آپ نے کہا کہ چیف جسس صاحب نے روح قبض کر لی ہے ان کے پاس یہ طاقت ہے روح قبض کرنے کی یا ان کو بولا گیا میں کسی بھی عرباب اختیار کو جو ملک کا سب سے سینئر جج ہو اس کو مجبور کہہ کے ڈیفینڈ نہیں کروں گا ابھی میں بتا رہا ہوں اگلے پان سال کے بعد میں نواز شریف کے لیے خوشحالی نہیں دیکھ رہا میں بلاول بھٹو کے لیے خوشحالی نہیں دیکھ رہا یہ وقتی خوشحالی ہے جو ان کو آئی بھی ہے یہ ابھی وقتی لڑ لے ہیں یہ گود میں ہیں پہلے ان کو گود سے اتارا ہوا تھا پی ٹی آئے گود میں تھی ابھی پی ٹی آئے کو اتارا ہوا ہے اور ان کی جنگ بھی یہی لگی رہتی ہے کہ اب اگلی بار گود میں کون چڑے گا کیا وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کیسے ہمارے سامنے آرو کے دفتر کے باہر سے سیکنڈرز اور پروپوزرز سیول کپڑوں میں ملبوس لوکے لے کے جا رہے تھے اور ما شاء اللہ اتنی اگوا کاریاں ہو گئیں کہ ڈالے کم پڑ گئے اور آلٹو کے اندر اگوا ہو رہی تھی جس طریقے سے ان کو ریس سے آپ نے آؤٹ کیا ہے جماعت اسلامی تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہی نا کچھ مگر انہوں نے بھی کنڈیم کیا ہے متحدہ بھی تمام تر مسائل اور مسئلوں کے باوجود اور اتنا کچھ پریشر میں ہونے کے باوجود بول پڑی آر کے یہ ہاتھ ٹو مچ ہو گیا الیکشن ہو بھی رہے کہ نہیں کیونکہ ابھی جہاں بھی جائیں رہی ہے راو انو صاحب صاحب کہتے رہے کہ جی میں تو تھائنی موقع پر موجود یہ تو میرے جونیرز نے انکاؤنٹر کیا پہلے ہی اونڈی انکاؤنٹر تو فرس پیس کونفیس ہی ڈیڈ انہوں نے ظاہر کیا کہ میں ہی کھڑا تھا میں نے ہی تو مقابلہ کیا ہے میں نے ہی تو قوم کے لیے سینے پر گولی بھی کھانے کو تیار تھا اور میں نے یہ چار دہشتگرد پکڑ لیے بعد میں انہوں نے نے کہا جی میں نہیں تھا جونیرز نے انکاؤنٹر کیا تھا سیکھنے کی ضرورت کیوں ہوگی کیونکہ غلطیاں تو ہو رہی ہیں یہ کون مان رہا ہے ہاں بھئی کیالے بھئی آج کے جو ہمارے پاڈکاسٹ کے خاص گیسٹ ہے یومن رائٹس ایکٹیویسٹ ہے لائر ہے اور پولیٹیشن بھی ہے ہر بار آزاد امیدوار کے طور پر وہ کراچی سے الیکشن لڑتے ہیں جبران ناصر کے نام سے کون واقف نہیں ہے نیوز میں رہتے ہیں بہت سارے اچھے ایکٹیویزم والے کام بھی کرتے آ رہے ہیں ان کا کریئر ہم سب فالو کر ہی رہے ہیں آج ہم نے پاڈکاسٹ پر بات کی ان کا جو سیاسی ویجن ہے وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اپنے حلقے سے جو پی ایس ایک سو دس سے لڑے ہیں مائک کے نشان کے ساتھ ساتھ ہی ساتھ جو ابھی حالیہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس آئی ہیں مخصوص پارٹی کو لے کے اتنے سارے نشان لینے کے اوپر اس کی لیگیلٹی کیا ہے جوڈیشل ریفارم پہ بات کی ججز کے رولز پہ ہم نے بات کی ماضی حال مستقبل کی بات کی اور اوورال جو یومن رائٹس وائیلیشنز ہو جاتی ہیں پاکستان میں اس کے اوپر بھی ہم نے نظر ٹالی تو آئیے چل کے پاڈکاسٹ دیکھتے ہیں جبران تینکیو سو مچ فور جوائننگ اس اور آپ کی آواز ہم سنتے ہی رہتے ہیں جو آپ آواز اٹھاتے بھی ہیں اور آپ کو آپ کی آواز کے مطابق جو انتخابی نشان دیا گیا ہے مائک مائک دینا چاہیے تھا ہے میگا فون دینا چاہیے پہلے تو بہت شکریہ مدو کرنے کے لیے میرا پچھلے انتخاب کے اندر انتخابی نشان لاؤڈ سپیکر ہی تھا جس کو آپ میگا فون بھی کہہ سکتے ہیں مگر جب کوئی پولٹیکل پارٹی ریجسر ہو جائے اور نشان لے لے تو پھر وہ انڈیپینڈنٹس کے لیے اس میں رہتا نہیں ہے تو لاہور میں ایک جماعت ریجسر ہوئی انہوں نے لاؤڈ سپیکر اپنا نشان رکھ لیا تو اس بار ہمیں پھر مائک کا انتخاب کرنا پڑا اچھا اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جیسے پیپلز پارٹی کا تیر چلتا وہاں رہا ہے یا نون کا شیر چلتا وہاں رہا ہے تو مطلب آپ کوئی ریجسر نہیں کر سکتے یا آزاد کیلئے الگ ہے آزاد کیلئے یہ نہیں ہے آزاد کیلئے ایک ٹیبل ہوتا ہے کہ یہ اتنا بھی پورا چارٹ ہے سیمبلز کا جیسے سے پارٹیز ریجسر ہوتی جاتی ہیں وہ سی لیمیٹڈ چارٹ میں سے اپنے نام ایک سیمبل کرتی جاتی ہیں جو مستقل ان کا رہتا ہے مستقل تو نہیں رہتا اگر حالات سازگار نہ ہو اور موسم خراب ہو تو الیکشن کے بالکل مو کے اوپر آکے وہ آپ سے چھینہ بھی جا سکتا ہے تو مگر جو مل جاتے ہیں ان کو جو بقایا ہوتے ہیں وہ پھر آزاد امیدوار کو اویلیبل ہوتے ہیں تو پشلی بار لاؤڈ سپیکر اویلیبل تھا تو ہم نے لیا تھا ہمیں لگ رہا تھا کہ وہ ایک طریقے سے رپیزنٹیشن اچھا بھی کرتا جس چیز کے لیے ہم کھڑے ہیں عوام کی آواز بننے کے لیے اور آواز اٹھانے کے لیے مگر اب وہ چونکہ کسی جماعت کا ہو گیا ہے دیکھیں اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں سیمبل تو اس حد تک ہے کہ ووٹر کو یہ پتا ہو کہ اس نے مہر کان لگا نہیں ہے شناخ تو اس کسی بھی سیاستدان کی اس کی ایڈیولوجی اس کا کام اس کا تجربہ اور اس کا ماضی ہونا چاہیے کیونکہ ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی کہی جاری ہے کہ ہماری بہت بڑی عوام پڑھنے لکھنے سے کاثر ہے وہ ناخواندہ نہیں ہیں تو وہ نشان پہ ہی چلتے ہیں ان کو نہیں سمجھ آئے گا کہ پیپلز پارٹی کہاں لکھا ہے تحریک انصاف کہاں لکھا ہے یا جبران ناصر کہاں لکھا ہے ان کو مہر سے یاد ہوگا اور یہی سٹرائٹیجی اپنائی گئی کہ اتنے سارے مطلب بینگن ٹینڈے آلو توری سب پکڑا دو کہ لوگ کنفیوز ہی رہیں اور پھر ورٹ یا تو ضائع ہو جائے کہیں اور نکل جائے دیکھئے یقینی طور کے اوپر چونکہ جو جورسپورڈنس خاص طور پر بھارت کے اندر پہلی بار آئی انڈیا میں وہ آئی تھی نائنٹین سکسٹیز میں ایک کیس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ سیمبل جو ہے وہ کسی بھی پارٹی کی روح ہوتی ہے سول ہوتی ہے اور اس سے لوگ کننکٹ ہوتی ہیں اور اس میں ایک ریزن دیا گیا کہ عوام لٹریٹ نہیں ہے پڑھنے لکھنے میں اچھا اس ڈیسیجن کو ریفر کیا گیا نائنٹین ایٹی نائن میں سپریم کورٹ کی جانب سے بینیزیر فٹو کیس میں جہاں آپ سیمبلز کی پر لڑائی تھی اور سیمبلز پہ گرانٹ کیا گیا پارٹی کو تو یقینی طور کے اوپر ہماری سپریم کورٹ نے اس بات کو مانا کہ یہ تو ایک پارٹی کی روح ہے یہ تو جمہوریت کی روح ہے یہ تو الیکشن کی روح ہے تو ابھی جہاں تک الیکشن دوہزار چوبیس کی بات ہے تو ہمارے محتبر چیزیز صاحب جو ہے روح قبض کر چکے ہیں تو یہ ایک ڈیڈ الیکشن ہے اس حوالے سے اگر آپ دیکھا جائے تو یہ انڈی کنفورچنیٹ ہے ہم اس پہ تفصیل بات میں بات کریں گے اگر آپ لٹرسی ہٹا بھی دیں ایک سیمبل جو ہے وہ ایک سینس آف کمیونیکیشن بھی تو ایک آگی نا بات کے سب کو پتا ہے اگر آپ بیس سال سے سیاست کر رہے ہیں آپ اس جماعت کے ووٹر نا بھی ہوں آپ کو اس جماعت سے شدید اختلاف بھی ہو تو آپ کو اگر میں بھی آپ سے پوچھوں کہ جی متحدہ کا کیا ہے سیمبل جماعت اسلامی کا کیا ہے ترازو پیپلز پارٹی کا کیا ہے کافلیک کا کیا ہے کافلیک کا تھا کافلیک کا یاد نہیں آرہا سہلے کراچی میں چکے وہ کام ہے سائیکل ہے ان کا اور نون لیک کا شیر یہ کہا جاتا تھا کہ پرویزیلائی کی سائیکل پر پنکچر کر دیں گے شیر کھا جائیں گے یہ کیا آپ جس پارٹی کے ووٹر نہیں بھی ہوں ان میں سب سے تو آپ کو لگاؤ نہیں ہوگا سب کو تو آپ پسند نہیں کرتے ہوں گے سب میں تو آپ کا کوئی آئیڈل سیاستدان نہیں ہوگا برد آپ کو ایک awareness ہے تو ایک communication جو بنیادی طور پر ہے کہ دیکھئے میرے نظر میں سیاست میں جو سب سے بنیادی پہلی چیز ہے before you are good or bad is familiarity آپ جس کو جانتے ہیں اسی کو سننا چاہتے ہیں اسی کے بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں اسی کے بارے میں تجسس رکھتے ہیں ایک نئی چیز آ سکتی ہے ایک جو رہا تھا ہڑ بڑی مچا سکتی ہے کھل بلی قسم کی یہ بہت important ہے اور اگر کسی پارٹی کی شناخت بن گئے ہیں تو ان کے voters کا بھی حق ہے کہ ان کو پتا ہو اور voters آپس میں بھی organize کر پاتے ہیں اگر میری party کے فرض کریں سارے candidate اس وقت جیل میں ہیں detained ہیں ایم پیو کے تحت ہیں یا hiding ہیں crackdown ہو رہا ہے کسی بھی قسم کا at least as a voter میں اپنے تمام دوستوں سے مل کے اس symbol کے اردید mobilize کر سکتا ہوں organize کر سکتا ہوں rally کر سکتا ہوں میں کسی کو بھی phone کروں گا گراچی میں ہاں بھئی اس دن اس کو vote نکالنا ہے اب میں اس کو بولوں ہاں بھئی اس دن اس کو vote کرنا ہے تو بولے میرے ہلکے میں تو یہ ہے اچھا فلانے کے ہلکے میں کیا ہے پھر آخر وقت تک election کے اکثر نوجوانوں کو نہیں پتا ہوتا ان کا vote کس ہلکے کا ہے تو ہر کچھ سال بعد ایسی پی یہاں کے vote وہاں پھینکتی ہے وہاں کے یہاں پھینکتی ہے تو جن کو نہیں پتا ایٹی تھری ہنڈیٹ پہ جائیے ایسی پی کا نمبر ہے اپنا شناختی کا لکھئے اچھی بات یہ ہے کہ کل پرسو سے ایسی پی نے اب آپ کا قومی اسیمبلی کا سبائی اسیمبلی کا ہلکہ بھی بتانا شروع کر دیا ہے تو اپنی پارٹی کو میرے لئے نہیں اپنی پارٹی کو vote کرنے کے لیے یہ کام کیجئے اچھا اس سمبولزم کی آپ نے بات کی آپ نے کہا کہ چیف جسس صاحب نے روح کبز کر لی ہے کیا ان کے پاس یہ طاقت ہے روح کبز کرنے کی یا ان کو بولا گیا ہے دیکھیں ان کے پاس صاقت ہے میں کسی بھی ارباب اختیار کو جو ملک کیا سب سے سینئر جج ہو اس کو مجبور کہہ کے ڈیفینڈ نہیں کروں گا ان کے پاس بالکل اختیار تھا اور یقینی طور پر ان کو یہ ہو سکتا ہے یہ پتا ہو کہ اگر میں اختیار کو اس طریقے سے استعمال کروں گا تو چار اور ہلکہ احباب ہیں جہاں پر خوشی کی لئے دور پڑے گی جہاں پہ ہمارے اپنے معاملات ہو سکتا ہے کہ ہم ہنگی کے ساتھ چلیں اور ہم ایک ون پیج پہ آج ہیں یہ ون پیج ہمیشہ ہوتا ہے کتاب مختلف ہوتی ہے ورنہ ادارے ہمیشہ ون پیج پہ رہتے ہیں اس میں صرف ڈسپینسبل چیز جو ہے ابھی میں بتا رہا ہوں اگلے پان سال کے بعد میں نواز شریف کیلئے خوشالی نہیں دیکھ رہا میں بلاو البھٹو کیلئے خوشالی نہیں دیکھ رہا یہ وقتی خوشالی ہے جو ان کو آئی بھی ہے یہ ابھی وقتی لڑ لے ہیں یہ گود میں ہیں پہلے ان کو گود سے اتارا ہوا تھا پی ٹی آئے گود میں تھی ابھی پی ٹی آئے کو اتارا ہوا ہے اور ان کی جنگ بھی یہی لگی رہتی ہے کہ اب اگلی بار گود میں کون چڑے گا چونکہ کہیں نہ کہیں پارٹیز کو یہ اس بات کا ادراک ہے اور حقیقت کو یہ مان کے بیٹھے میں ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے اور ہم مستقل مضاہمت میں نہیں رہ سکتے تو وہ اس کو لیتے ہوئے اپنا گیون ٹیک لیتے ہیں مطلب وہ اس امبریلا کے انڈر یونائٹ بھی نہیں ہونا چاہتے کہ ہم سب کو ایک ہی جگہ سے اگر پرابلم ہے تو ہم اس کو اڈریس ہی اٹلیس کر سکیں چونکہ دیکھیں نا سر مسٹرسٹ ہے نا آپ دیکھیں ہر پارٹی کو ایک طریقے سے پروپ اپ کیا گیا دوسری کی ٹانگ کھیشنے کے لیے متحدہ کو ایک طریقے سے سرگرم کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں اور یہ تاریخوں میں کتابوں میں آتا ہے کہ زیاؤلق کی خواہش دی کہ پیپلز پارٹی کو کراچی میں کمزور کیا جائے پیپلز پارٹی کو پنجاب میں کمزور کرنے کے لیے نون لیگ آئی پھر نون لیگ کو کمزور کرنے کے لیے کاف لیگ بنائی گئی پیپلز پارٹی کو توڑ کے الگ اس کا پیٹری آٹ کا گروپ بنایا گیا پھر دونوں کو چیلنج کرنے کے لیے پی ٹی آئی آئی اور آنے سے مراد ہے کہ وندہ براؤٹ اپ وہ ایک دوسرے کو اتنا ایک دوسرے کے خلاف پٹ کرتے ہیں لڑواتے ہیں آپ دیکھئے نا ایک تلخ سیاست تھی نا اسی اور نوے کی دہائی میں ہم اسطلاح استعمال کرتے تھے سندھی مہاجر یہ اسطلاح تھی یہ کوئی شائستگی والی بات تو نہیں ہے یہ کوئی باہیچارگی والی بات تو نہیں ہے آپ ایک دوسرے کو کلیرلی ایڈنٹیفائی کر کے ادرائیز کر رہے ہیں اور ڈی یومنائیز کر رہے ہیں اسی طریقے جب آپ نے چلیں اس کو لسانیت کو چھوڑ دیا تو آپ نے پھر ڈیمنائیزیشن شروع کر دی کہ جی چور ڈاکو کرپٹ کہ اس کے ہاتھ سے اگر اچھا بھی کام ہو رہا ہے اگر نواز شریف کسی بچے کو بچا کے یا بلاول بھٹو کسی بچے کو پچھا کے سمندر پہ ماؤت تو ماؤت بھی دے رہے ہیں سی ٹیٹ بھی کر رہے ہیں سی پی آر بھی دے رہے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ کےڑے نکال لیجئے یہ بھی کام کوئی شتا نہیں تھا اس کے بیچے بھی کوئی فائدہ ہوگا یہ فیتہ کاٹ رہے ہوں گے یہ جو ایبسلوٹ برائی ہے میرے مخالف کی اور ایبسلوٹ اچھائی ہے میرے لیڈر کی میرے مشہد کی میرے ہم خیال کی ان ایبسلوٹ سے ہمیں مار دیا ہے لائیف is grey دین میں حوالے سے شریعت کو اگر آپ فالو کر رہے ہوں دنیاوی معاملات میں آپ حق خلال کمانے کی حرام کمانے کی بات کر رہے ہوں رشتہ داریوں میں اگر آپ تمیز کی عدب کی بات کر رہے ہوں بہت گریئے ایریاز ہیں ایبسلوٹ کوئی نہیں ہے دیو ٹھنک سوشل میڈیا نے اس چیز کو اور ایمپلیفائی کیا ہے اور لوگ مزید ڈیوائیڈ ہو گئے رہا دن ڈیموکرٹائز ہونے کے دیکھیں بٹ ڈیویزن سو آتی ہے نا opinions کے ساتھ and because people now get to express their opinions because they can express their opinions اچھا پھر یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میری لڑائی آپ سے online ہو in person نہ ہو ہم online جسے سے لڑتے ہوں میں جسے کو personally جانتے بھی نہ ہو ہماری وہ جو social media egos ہیں جو ایک alter ego online بنی ہوئی ہے وہ لڑا رہی ہے بہت سارے لوگ ایسی چیزیں online لکھ رہے ہوتے جب میں ان کو ذاتی صندگی میں دیکھتا ہوں نہ اس پر کوئی وہ lifestyle ہے نہ عمل درامت نہ وہ چیز ہے بس وہ خیال ہے فلسفہ کر رہے ہیں تو لوگ گفتگو کرتے ہیں یقینی طور پر کرنی بھی چاہیے بٹا ہاں جو لہجہ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے جنر الفاظ کا چناو کرنا شروع کر دیا ہے اور میں یہ تھوڑا سا سمجھتا ہوں کیار یہ تو ایک نائیویٹی ہے مجھے بتائیے ہم جب پاکستان میں بڑے operation کی بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں M.P.O کی ہم بات کرتے ہیں جبری گمشدگی کی لا پتہ افراد missing persons کی ہم بات کرتے ہیں کہ جی کوئی fake encounter میں مارا گیا یہ operations کی ہم مثالے دیتے ہیں اب ذرا لسپ بنائیے پاکستان کی کن ہزاروں سے اکڑوں انسانوں کے ساتھ یہ ہوا ہے اور یہ بتائیے کہ ان میں ان کے ساتھ اس لیے ہوا کہ یہ گالی دے رہے تھے یا یہ سادہ صاف زبان میں سچ بول رہے تھے ہم تو اگر آپ نے تکلیف پہنچانی ہے دوسرے کو چوٹ پہنچانی ہے دوسرے کو تو سچ بولیے وہ سادہ اور صاف الفاظ میں بھی بہت اثر رکھتا ہے تعلی دے کے گالی دے کے تو آپ اس بات کا وزن ہرکا کر دیتے ہیں بندے کو ڈسٹرائٹ کرنے کی موقع مل جاتا ہے کہ دیکھیں کوئی بات کرنے کی تمیز نہیں ہے اور اس بات میں یہ بات رہ جاتی ہے کہ بات کیا ہو رہی تھی مدد سے آپ الگ ہو جاتے ہیں صحیح اور یہ لیڈرز کی اوپر ایک بہت بڑا بوجھ ہے آپ کوئی ایک فلمی انداز میں بات کرتے ہیں ڈرامائی انداز میں بات کرتے ہیں بیسک کامنڈ ڈیناومنیٹر کو وہ تھا کر کے لگتی ہے آئے بیجا بیجا ہوگی جی تالیاں بج گئی واوا ہوگی کیا بات کیا جملہ مارا حضرت بھائی سے لے کے عمران خان تک یہ چلا ہے حضرت صلی اللہ بٹ کہیں نہ کہیں آپ کو ساتھ میں یہ بھی فوکس کرنا ہے کہ ذرہ سٹرین بھی کریں ووٹرز کو سمجھائیں ورکرز کو سمجھائیں پارٹی میں عمران کو سمجھائیں کہ کیا گفتگو کرنی ہے دونوں طرف ار طرف اس میں نون لیگ ہو اور کبھی کبھی بعد نے بے شک سسپنڈ کر دیتے ہوں یا بعد نے بے شک وہ شو کاؤس دیتے ہوں مگر بہت سی بہودہ باتیں ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیتی پبلک لیول پہ پیپس پارٹی کے ایم ای نیوز نے بھی کی ہیں بلکل ایپسلوٹلی اچھا ایک آسان الفاظ میں ہماری آڈینس کو سمجھائیں جو کہ شاید لیگالٹی کو اتنا نہیں سمجھتی یہ اگزاکٹلی پی ٹی اے کے ساتھ ہوا کیا ہے وجوہات کیا ہوئی ہیں اور پھر یہ اس طرح یہ جو توڑا گیا ہے اس کی اس کی لیگالٹی کیسے طرح دیکھتے ہیں دیکھئے الیکشنز ریٹ کے تحت سیکشن دو سو نو ہے سیکشن دو سو نو کے تحت ایک سرٹیفیکیشن کی لسٹ ہے جس کے اندر آپ کو کہا جاتا ہے کہ جی اب اپنی پارٹی کا آئین اور اس آئین کے تحت ایک الیکٹیڈ باڈی جو آپ نے انٹر پارٹی الیکشن کیے ہوں اور پھر کچھ اور سیکشنز ہیں جس میں پارٹی کی فنڈنگ سورس یہ سب مانگی جاتی ہے آپ جب سیکشن دو سو نو کے تحت یہ سرٹیفیکیٹ جمع کراتے ہیں وہ سرٹیفیکیٹ ایکسپٹ جاتا ہے تو سیکشن دو سو پندرہ کے تحت آپ کو ایک سمبل مل جاتا ہے تو پی ٹی آئی کے پاس بیٹ سمبل تھا اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی نے کبھی نہ کبھی تاریخ میں جب ریجسٹریشن کرائی تو یہ پروسیس قانون کا مکمل کیا اور کمپلائے کیا یقینی طور پر ہمارا موجودہ قانون جو ہے وہ دو دار سترہ کا ایکٹ ہے اور پی ٹی آئی شاید انیس سو چھینوے سے وجود رکھتی ہے تو اس کے حوالے سے بھی پرویشن تھا کہ اب نئے قانون کے مطابق سے آپ کی سرٹیفیکیٹ وغیرہ جمع کراتے ہیں وہ ہو گئے کر کے دیا ان کا سمبل چلتا آ رہا تھا اب بحث یہ چھڑی ہے جی کہ کیا یہ الیکشن صحیح ہوا کہ نہیں ہوا اور اس میں بڑی قانونی بحث یہ ہے کہ کیا یہ الیکشن کمیشن کا ڈومین ہے کہ وہ چار لوگوں کو سن کے آدھی پونی بحث یہ ڈیسائیڈ کرے کہ الیکشن صحیح ہوا کہ نہیں ہوا انٹرہ پارٹی الیکشن یا یہ ایک سیول کورٹ کا ڈومین ہے جہاں بقاعدہ ٹرائل چلے گا جہاں بقاعدہ ایویڈنس ہوگا اوٹھ کے اوپر سارے گواہ آئیں گے ساری چیزیں آئیں گی اور آپ ایک پوری فیکٹ فائنڈنگ ٹرائل ایویڈنس کے بعد یہ کلیم کریں گے کہ یہ ایویڈنس پروپرلی الیکشن نہیں ہوا تھا تو ہمارا کہنا یہ تھا یا ہمارا موقف ایک ہلکے کا جس کو لگتا ہے یہ فیصلہ غلط ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب الیکشن کروا دیا آپ نے وہ شرط پوری کر دی الیکشن کمیشن کے پاس آثورٹی نہیں ہے اس ڈومین میں جانے کے لیے ٹھیک ہے اچھا دوسری بات پھر ایک انٹرپیٹیشن آتی ہے کہ جی سیکشن دو سو پندرہ کے تحت آپ دے سکتے ہیں سیمبل مگر کیا یہ سیمبل دینا ایک ری اکرنگ ایکسرسائز ہونی چاہیے کہ ایک بار جب آپ نے دے دیا اس کے بعد ٹھیک ہے دوبارہ انٹرپارٹی الیکشن نہیں ہوئے تو سزا کے نام پہ کیا یہ سزا دی جائے کہ جو سیمبل آپ کو دے دیا تھا جس پہ دس پندرہ بیس سال آپ نے سیاست کر کے ہر ایک کو اپنی پہچان باور کرائی ہے ہم وہ لیں کہ سزا کے طور پہ آپ کوئی فائن دے سکتے ہیں کچھ اور چیز دے سکتے ہیں اگر آپ نے ایک ڈیٹرینٹ ہی پیدا کرنا ہے تو چونکہ آپ جب سیمبل لے لیتے ہیں تو آپ پارٹی کی شناخت لے لیتے ہیں اچھا پھر تیسری بات اس کے اندر یہ ایک بحث آتی ہے کہ چلیں یہ تو ہم الیکشنز ایٹ کی بات کر رہے ہیں کہ الیکشنز ایٹ میں یہ پاورز ہیں تو کچھ لوگ انٹرپٹ کریں گے کہ جی یہ ریکرنگ پاور ہے ہر کچھ عرصے بعد آپ نے سرٹیفیکٹ جمع کرانا ہے اور ہر کچھ عرصے بعد ای سی پی ٹے کر سکتی ہے کہ آپ کو سیمبل دینا ہے کہ نہیں دینا اور ای سی پی کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ چیک کرے کہ انٹرا پارٹی الیکشن صحیح ہوا ہے کہ نہیں ہوا یہ دوسرا ہلکہ کہتا ہے پوزنگ ہلکہ تو پھر ہم آئین پہ آ جاتے ہیں بکوز آئین جو ہے وہ اوور پاور کرتا ہے اور اوور رائیڈ کرتا ہے کسی بھی قانون کو جس کو پارلیمنٹ نے ایٹ کے طور پر پاس کیا ہو یا آرڈینس کے طور پر صدر صاحب نے پاس کیا ہو آئین کا آرٹیکل سیونٹین ٹو ہے یہ انیس سو اٹھاسی سے سپریم کورٹ کا ویو ہے کہ آرٹیکل سیونٹین جو کہ آپ کو یہ اختیار دیتا ہے پارٹی فارم کرنے کی تو بائی جس فریز فارمنگ اپارٹی یہ مطلب کہ you also have the right to operate the party is inherent وہ کہتے جی there is no point to form a party if you can't operate it تو inconsequential ہے ایک inconsequential آپ کو حق کیوں دے گا آئین یقینی طور پر فارم کرنا اور فارم کے بعد operate کرنا یعنی کہ اس کے سارے basic functions carry out کرنا آپ کا fundamental right ہے اب fundamental right تو ایک شہری کا ہوتا ہے تو اسی فیصلے کے اندر یہ بھی وضاحت کی گئی کہ political party یا body of association جو کہ ایک aggregate of citizens کا وہ بھی اسی طریقے سے fundamental right انسانی حقوق جو ہے ایک آئین کے تحت بنیادی حقوق demand کر سکتا ہے جو کر سکتی ہے political party جو ایک فرد کرتا ہے جیسے political party کو عام دورفت کا ایک حق ہے expression کا ایک حق ہے وہ اگر کوئی اپنے funds gather کرنے کے لیے کوئی non-profit sustainable چیزیں کھولتے ہیں اس سے کوئی معاملات ریس کرتے ہیں ڈاؤمنٹ کرتے ہیں تو trade کا اس کے اندر understanding میں حق ہے اسی طرح party بنا کے اس کو operate کرنے کا بھی حق ہے تو اگر اس provision کو دیکھتے ہیں تو اس کو read کرتے ہوئے آپ کا کہتے ہیں restrain کرتے ہیں ECP کی powers کو اتنی excessive powers نہ دیتے ہیں اور آپ یہ symbol دیتے ہیں PTI کو کہ اس symbol کے ساتھ لڑے بغیر اس symbol کے تو اس کی formation inconsequential ہے election لڑنے کے لیے بنتی ہے party نہیں لڑ سکتی تو it has been rendered inconsequential اب جو judgment دیا ہے پانچ پیچ کا موجودہ bench نے chief justice صاحب کی سربراہی میں انہوں نے تو نہ article 17 کا ذکر کیا نہ ان ماضی کی نظیروں کا ذکر کیا اور اب امید یہ ہے کہ یہ سکھ امتحان سے گزریں گے کہ جو بھی detailed فیصل آئے گا اس میں یہ کیسے اس کو distinguish کرتے ہیں مگر legal technicalities میں پڑھ کے آئین کو ignore کر دینا اور PTI کے آئین سے obses ہو جانا یہ میرے خال میں تھوڑی سی ایک regressive approach تھی اور تاریخ دوراتی ہے جی ہم یہ جو نام لیتے رہتے ہیں justice منیر کے یا جو مارے chief صاحب تھے نسیم حسن شاہ کے سب کے کوئی judicial murder کر گیا کسی نے نظریہ ضروریت کوئی لیایا کوئی پاناما بینج میں ساکم نصار عاصف خوصہ کے ٹھیک ہے یہ باتیں ہم کرتے ہیں تو یہ بھی ہے اسی صف میں یہ بھی کھڑے ہو گئے کیا فرق ہوا نہیں تو اس میں پھر جو legal team تھی پی ٹی آئی کی ان کا کام نہیں تھا کہ اس چیز کو fight کرے یا پھر یہ کہ ان کی طرف سے بھی کوتا ہی رہی یار اگر آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ supreme court کے سب سے قابل ججز ان دو case law سے واقف نہیں ہیں یا آئین کو کیسے پڑھتے ہیں اس سے واقف نہیں ہیں یا legal principles کے آئین override کرتا ہے election act کو اس سے واقف نہیں ہیں یا اس بنیادی principle سے کہ party بنتی کیوں اور party کی شناخت کیا ہے اور یہ کہ vote کو supreme court آج سے تیس سال پہلے کہہ چکی کہ یہ روح ہے ایک party کی اور election کی تو آپ کبھی بھی عدالت یہ بھی case laws ہے کہ عدالت وکیلوں کا abdicate نہیں کر سکتی ذمہ داری انصاف کرنے کی ذمہ داری عدالت پہ ہے وکیل اسے کر پائے کہ نہ کر پائے انہوں نے اپنی شکایت بنیادی بتا دی اب قانون کی آگاہ یہ تھوڑی کہ ignorance of constitution کے میرے سامنے اس وکیل نے دلائل نہیں لیے تو میں نے بھی آئین نہیں پڑا میں نے بھی نزیری نہیں پڑی پھر جج کس بات کہ جج تو ہی اسی بات کے کہ آپ کو وکیل سے زیادہ پتا ہے مرنا وکیل تو آپ کو گھماتا رہے اور آپ گھمتے رہیں گے تو یہ جو اونس بار بار ڈالا جا رہا ہے وکیلوں کی تیاری نہیں تھی یا یہ نہیں تھا یا وہ نہیں تھا یار ہم نے لیکھا لوگوں کو کہ وکیل کو literally روز ہائی کورٹ میں ہوتا ہے اپنا خود کیس سمجھ میں نہیں آرہا کہ اس نے کس order of provision میں فائل کر دیا ہے بھر اگر جج کو سمجھ میں آگیا کہ اس کا مسئلہ genuine ہے تو یہ orders بھی ہیں کہ just because heading یا غلط section court ہے یعنی کہ normal culture میں غلطی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہم انصاف نہ کریں court خود کہتے ہیں کہ اس کو ہم یوں نہیں یوریڈ کرتے ہیں ہمارے criminal miscellaneous کو petitions میں convert کر دیا جاتا ہے ہمارے petitions کو bail میں convert کر دیا جاتا ہے relief دینے کے لئے these are all standard things اس سے مجھے واقعہ آیا جاتا ہے میں نے جب زندگی میں پہلی بار امریکہ کا ویزا apply کیا مجھے کسی students کا group تھا وہ ایک performance کے لئے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہاں آکے perform کریں میں نے اچھا ویزا کونسا apply کرنا ہے انہوں نے بولا b1 b2 جو کہ visit ویزا ہو تو میں چلا گیا ابودابی کی embassy میں اس زمانے میں امرات میں رہتا تھا تو انہوں نے یہ کہہ کہ نہیں بھگایا کہ اس پہ نہیں ہوتا انہوں نے کہا کہ یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں لیکن آپ جس شک میں لائے ہیں یہ غلط ہے آپ دوبارہ جائیں form کو p1 b2 جو کہ performance ویزا ہے اس کو کر کے لئے ہیں پھر میں assess کروں گی کہ دینا ہے کہ نہیں دینا تو یہی والی بات کہ اگر وکیل کو نہیں پتا تو جج بتا دے کہ یہ والا نہیں اس طرح ہوگا لیکن یہاں cut you off جبران یہ پہل دفعہ تو ہوا نشان لینے والا سین ہم نے دیکھا تھا سینٹ الیکشن جب ہوا دودہ سترہ منٹھارہ میں ساکر منصار صاحب نے نواز شریف اور شیر سے محروم کر دی ان کی پارٹی کو پارٹی دم سے عداد ہو گیا رات تو رات جو ہے ان کے نشانی چلا گیا دوسرا سین یہاں پہ یہ تھا اس پہ فرق ہے بہت بنیادی فرق ہے میں آپ اس پہ آؤں گا وہ فرق کیا ہے دوسرا اس میں یہ تھا کہ میں نے پوری لائف پروسیڈنگ دیکھی اس کیس کی جسٹس کاضی فائز صاحب نے کلیرلی کہا کہ آپ کو دوزار اکیس میں الیکشن کمیشن نے وارن کیا تھا کہ آپ اتنا الیکشن کروائیں نہیں کروائیں گے تو آپ سے نشان چھین لیا جائے گا ان کو ہر چیز پتا تھی الیکشن تو کروائیں پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ الیکشن کروائیں کہ الیکشن ہوئے ہیں آپ اس بحث میں جا رہے ہیں کہ ہماری نظر میں الیکشن کا جو پہمانہ ہے وہ پہمانہ پورا نہیں ہوا تو آپ فیکٹ فائنڈنگ اور میرٹس میں چلے گئے کیونکہ ان کے دس میمبران نے اعتراض کیا کہ ہمیں حصہ نہیں بنایا کہ ہمیں بتایا بھی نہیں گیا کہ الیکشن ہو رہا ہے ایک مثال جو ہے نا ہمارے سینئر وکیل نے بڑے بھائیں ہیں فیصل صدیقی صاحب انہوں نے دی کل وہ کہتے ہیں جو آپ رو کے پاس جاتے ہیں تو رو کے پاس ڈسکولیفیکیشن جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی کہ بھائی تم تو کنوکٹڈ ہو رو اس بحث میں تو نہیں جاتا یار نہیں عدالت نے تمہیں غلط کنوکٹ کیا صحیح کنوکٹ نہیں کیا تم تو معصوم تھے تمہارے خلاف جوٹی گوائی تھی میڈیا پہ سب کھل گیا تھا وہ کوٹ آرڈر کہہ رہا ہے کنوکٹو تو کنوکٹو اپیل میں جا کے بری کروانا اپنے آپ کو ہمیں سب پتا تھا وہ بھئی ہو گئے نا چھ مقدمات کے اندر بری اپیل میں نواز شریف صاحب مگر اس وقت دو دار اٹھارہ میں فارغ تھے اب بتائیے یہ کیوں کیا ہے تو غلط کیا گیا ان کو دو دو دار اٹھارہ میں الیکشن رننے کا حق ہونا چاہیی تھا اگر آج آپ پانچ سال بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی زندگی کے سات سال برباد کیے غلط کیے سیاسی وجہات کی وجہ سے کیے تو اس کا خمیازہ کون بھرے گا سوال پیدا ہو جاتا ہے نا تو آپ جب کوٹ کی کنوکشن دیکھتے ہیں کہ جی کوٹ آتھارٹی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی گلٹی ہے تو آر او کو ماننا ہے اسی طرح پارٹی آتھارٹی ہے پارٹی کہہ رہی جی ہو گیا ہے to go into a fact finding آپ civil trial کریں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صحیح ہوئے غلط ہوئے بھر اگر ایک چیف جسر صاحب یہ observation دے رہے ہیں کہ جی پہلے پشاور اناؤنس ہوا اور پشاور کے بعد کئی اور کر دیا گیا تو کیا وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کیسے ہمارے سامنے آر او کے دفتر کے باہر سے seconders اور proposers civil کپڑوں میں ملبوس لوگ کے لے کے جا رہے تھے اور ما شاء اللہ اتنی اگوا کاریاں ہو گئیں کہ ڈالے کم پڑ گئے اور آلٹو کے اندر اگواہ ہو رہی تھی ٹھیک ہے آلٹو کے اندر ہم آ گئے چھوٹی چھوٹی اور مزیمتے کی جو گاڑیاں ہیں ان کے اندر ہم آ گئے ان کو بھی کالا ٹنڈ کر کے لے کے جا رہے ہیں ان کی بھی وہی دہشت بڑے ڈالے کی ہوتی ہے ٹھیک ہے میں بڑا ہو کے ڈالا بنوں گا ہاں میں بڑا ہو کے ڈالا بنوں گا وہ آلی کیفیت آ گئی تو آپ یہ دیکھ نہیں رہے پکڑ دکڑ آپ دیکھ نہیں رہے کتنے گھر توڑے گئے ہیں آپ دیکھ نہیں رہے روز آتے ہیں اگر گھر پہ کوئی نہیں ہوتا فرنیچر توڑ کے چلے جاتے ہیں آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ آر او کو اپنے کاغذات جمع کر آئے ہیں آر او کے ہاتھ سے ایسے چو لے کے چلا گیا اور آر او کہہ رہا ہے مجھے تو آپ نے کاغذات دیئے ہی نہیں دیکھئے یہ خود فریبی اور ایک تو ہوتا ہے ببل نورتن ہر ایک جگہ مل جاتے ہیں جہاں ہوتے ہیں نا آپ بڑی پوزیشن آف پاور میں تو ایک تو ہوتی ہے اور ایک خود فریبی ہوتی ہے میرے خیال میں ان کو لگ رہا ہے میں نے تیس سال بعد بھٹو کو انصاف دینے کا مقدمہ کھول دیا ہے میں نے مشرف کی فانسی پہ مہر لگا دیا ہے دیکھو میں نے کتنے انٹی سیبلشمنٹ سانس لیے ہیں ماضی کے مزار پر دیئے جلانے اسے چیف صاحب مستقبل روشن نہیں ہوا کرتے the question is about today now اور پھر now سے آگے کی بات جائے گی ماضی کے اندر جو غلطیاں ہوئی تھیں ان کو آپ صدھارتے رہیں مگر ابھی اس فیصلی کی وجہ سے جو بگاڑ اگلے دس سال میں آئے گا ایک سوال ہے میرا ایک موقف ہے نا decision آگیا ہے تمام تر لوگ موقف اس کے پر دے رہے ہیں تو آپ کیا اس جماعت کی وجود سے انکار کرتے ہیں نہیں کر سکتے جماعت کی مقبولیت سے کرتے ہیں نہیں کر سکتے آپ یہ کہہ سکتے کہ کیا واقعی میں they are going to command simple majority کیا یہ social media کا جو شور ہے یہ polling session کے پر بھی آئے گا یا یہ ایک بالکل organized effort ہے اور اتنا on ground نہیں ہے یہ debates ہو سکتی ہیں نا مگر ایک party کا وجود ہے مقبول بھی ہے مشہور بھی ہے اس کو لوگ follow بھی کرتے یقینی طور پر کچھ seatیں وہ لوگ جیتیں گے comfortably اگر normal free election ہو اور کہیں پر ان کی assessment غلط ہوگی اور وہ ہاریں گے اور لوگ اور بہت سی وجوہات کی وجہ سے جو کہ پاکی partyوں کا کوئی کام اچھا لگتا ان کو vote کریں گے مگر جس طریقے سے ان کو race سے آپ نے out کیا ہے تو میرے خیال میں جماعت اسلامی تو expect نہیں کر رہی نا کچھ مگر انہوں نے بھی condemn کیا ہے متحدہ بھی تمام تر مسائل اور مسئلوں کے باوجود اور اتنا کچھ pressure میں ہونے کے باوجود بول پڑی آر کہ یہاں تو too much ہو گیا یہ too much ہو گیا ایفیسے صاحب بھی بول پڑے میں نے ہوں کی press conference بے کی سازواری کی ٹھیک ہے میں پیپلز party بھی بول رہے ہیں کہہ رہا ہمیں شرم آ رہی ہے یہ تو نہ کرو نا کہ ہم کس چیز میں compete کرنا ہے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ایک لیٹا آدمی اس کا کہ تھوڑے مارو اور ہم one to three کہے کے تمہیں champion منا دیں گے تو ایسی حالت کر دی ہے واحد جماعت جو کہ اپنی ایسی ٹرینگم سے باہری نہیں نکل رہی ان کو لگ رہا سب وکے کی ریپورٹ ہے وہ میاں صاحب ہیں فیلحال اور وہ position change ہو گئی ہے پانچ سال پہلے خان صاحب اس پہ تھے اور مجھا خوف یہ ہے کہ learning کیا ہے اس پورے process سے اتنی بڑی جماعت پی ٹی آئے کی کیا پانچ سال بعد دوبارہ پنڈی کی ہوا بدلے گی اسلامباد کی ہوا بدلے گی خان صاحب دوبارہ favorite ہو جائیں گے جو مسنوٹوں پہ بیٹھے ان کو تارا جائے گا ان کو تخت پہ چڑھایا جائے گا تو یہ پھر اس کے پر تختہ دار پہ کس کس کو چڑھائیں گے تخت پہ بیٹھنے کے بعد فیشزم کی کوئی نئی ویف تو نہیں آ جائے گی کیا عام مافی چکہ دیکھیں گے مدینہ کی ریاست کی بات ہوتی ہے تو فتح مکہ کے بعد کی عام مافی کا لے کے بھی آئے گا کچھ خیال دماغ میں یا پہرے کون نلسن منڈیلا بننے کا شوق ہے پروتنری کنسیلیشن کی طرف کون جائے گا یا پہ یہ کہا جائے گا کہ جی میری شادی کے اندر آپ نے سوال اٹھائے میری بیگم کو آپ عدالت لے کے گئے میرے پارٹی کی خواتین اتنے مہینے جیل میں رہی کتنے لوگوں کے گھر توڑے گئے کتنے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا پروپرٹی کو نقصان ہوا ہم بدلے لیں گے ہم آپ سبق سکھائیں گے اور بہت سی گرائٹیفیکیشن ملے گی لوگوں کو لگے گا this is justice but that is not nation building یہ تو پھر اینار کی ہے تو اس لیے مجھ سے اکثر لوگ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ اتنا اس وقت جو باتیں کر رہے ہیں آپ جماعت میں شمولت کیونی اختیار کرتے آپ جماعت پی ٹی آ جوئی نہیں کر لیں آپ اتنا ان کے حمدرد بن رہے ہیں یہ کر رہے ہیں دیکھئے اس کتاب میں ایک پیج پہ آکے میں اور وہ ون پیج ہو گئے ہیں ان کا سفر کسی اور چیپٹر کا ہے میرا سفر کسی اور چیپٹر کا ہے ہو سکتا ہے کل کو میں ان پر بہت تنقید کر رہا ہوں جو وہ اقتدار کے اندر اور مجھے ان سوالوں کا جواب چاہیے کہ میں جس انسان کے ساتھ کھڑا ہوں اس کو جب دوبارہ اقتدار ملے گا تو وہ کیا کرے گا because ہم اس پیٹی پولیٹکس سے تو میرے خیال میں تو نواز شیف کا تڑپنا یا مریم نواز کا جیل جانا یا فریال تالپور صاحب کو رات کے تین مجھے گرفتار کرنا میرے خیال میں یہ انصاف نہیں ہے میرے خیال میں یہ جسس نہیں ہے میرے خیال میں یہ باتیں کہنا کہ میں ایسی اترواوں گا تو میں گوشت کے بجائے دال کھلواوں گا یہ وزیراعظم کا منصب نہیں ہے مگر ٹھیک ہے جی عوام اس سے گرمائی جاتی ہے اور مگر اگین خان صاحب کی باتیں تھی مجھے نہیں پتا ان میں سے کیا کچھ انہوں نے کیا کیا نہیں کیا مگر جو پچھلے چھے مہینے میں میں نے اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھا دیکھئے میں کراچی کی بدائش ہوں مگر نوے کے آپریشن کے اندر میری عمر نوے کا آپریشن شروع ہوا جب میں چار سال کا تھا اور ختم ہوا ہے جب میں نو سال کا تھا اور اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا سٹیٹ میڈیا تھا ہمیں نہیں پتا جس طریقے کی سٹیٹ آپریشن اس اپریشن پچھلے چھے مینے میں دیکھی گئے یہ جس کو پی ٹی آئی نے بھکتا ہے میں نے بھکتا ہے جتنا اس کو الانگیٹ کیا گیا ہے چلایا گیا ہے اگر میں بات کروں تو ٹی ایل پی کے ساتھ میرے پارٹی سے بڑے شدید اختلافات ہیں مگر ہم نے ایسٹیٹ آتھارٹی ٹی ایل پی کے لوگوں کے اوپر نوجوانوں پر بزرگوں پر سٹریٹ فائر کھولا یہ ہوا ان کے مظاہروں کے اندر اور نہیں مضمت کر رہے تھے لوگ چونکہ ان کو اعتراض تھا ٹی ایل پی کی سیاست سے تین مہینے سعاد رزوی کو بند رکھا گیا ایم پیو کے تحت کبھی ایم پیو کے تحت کبھی ایٹی سی کے تحت کوئی نہیں بولا کہ یہ غلط ہے یہ غلط پریسیڈنٹ قائم ہو رہا ہے کہ سب پہ کل کو اپلائے ہوگا تو آپ کسی کی نظریہ سے اختلاف کریں وجود سے نہیں اختلاف کر سکتے اچھا اس میں پھر یہ بھی سمجھائیے کہ اگر ٹھیک ہے الیکشن کمیشن کو لگا انٹرپارٹی الیکشن نہیں ہوئے اور یہ نشان چھین لیا تو کیا اس کی ریاکشن میں نیا نشان دیا جاتا ہے یا پھر تین سو نشان جاری کیے جاتا ہے لیکلی نشان آپ سے لے لیا اس الیکشن میں آپ کے پاس نشان نہیں ہے تو اب نشان حاصل کرنے کا پروسیس وہی ہوگا نا کہ آپ ان کے مطابق ایک انٹرپارٹی الیکشن کرائیں گے جس کو وہ مقدم جانیں گے مقدس جانیں گے کہ یہ بڑا ہولی ہو گیا اس میں ہم سوال نہیں اٹھا رہے یہ گڑ ہے پھر آپ کو ایک سمبل ملے گا تب تک کوئی اور بیٹھ کا سمبل ہی نہ لے جائے کچھ لوگوں نے یہ بھی خوشش کی میں نے دیکھا ایک دو اپلیکیشن نائیمی تھی کہ بیٹھ ہمیں دے دیں اور چل رہی تھی یہ بات تو ہو سکتا ان کے پاس یہ ہو کہ نہ ہو اور چلا جائے دیکھئے میرا خیال میں جانتا ہے مجھے یاد ہے خان صاحب کا پہلا سمبل ایک وقت میں چراخ تھا چراخ تھا پھر انہوں ترازو کی خواہش کی تھی ترازو ان کو نہیں ملا تھا جماعت کو گیا تھا تو پھر یہ بلے کے اوپر آئے تھے تو اگین سمبل تو ایک ہونا چاہیے تو آپ کا کام بن جائے گا بٹ وہ ایک تو ہوتا بٹ اب چونکہ اب سارے انڈیپینڈنٹ سے صور کیے جائیں گے تو سب کو انڈیپینڈنٹ کی لسپ میں سے چوز کرنا پڑے گا بٹ چونکہ یہ فیصلہ اتنی دیر رات کو آیا اور جیسی فیصلہ آیا ویسی آدھے گھنٹے میں ایک پروسیس ختم ہو رہا تھا تو کچھ لوگوں کو موقع ملا کہ وہ اپنی پسند سے اپنا گروپ بنا کے اینے پی ایس یا پی پی سیٹوں کا پروینشل کا گروپ میں چلے گا پانچ شے پی ٹی آئی کے امیدوار انہوں نے ایک سیمبل لے لیا کچھ لوگوں کو ایک ہی ہلکے پہ اوپر نیچے الگ الگ سیمبل ملا جس کی وجہ سے ان کو بڑی پریشانی آنگی جس کا میں نے شروع میں آپ سے تذکرہ کیا تھا ون او دو بگیس بینگ کے کیمپین بجٹ آپ کو کسٹمائیز برینڈنگ کرنی پڑے گی کسٹمائیز اوٹریزمنٹ کرنی پڑے گی میں ڈالنا یہ تمام کا تمام یہ سپریم کورٹ کے فیصلی کی وجہ سے برنہ یہ نہیں جاتے اس فیصلے میں چونکہ دیکھئے ہم بھی جانتے ہیں کہ سارے فرشتے نہیں ہیں سارے نیک پارسہ نہیں ہیں ان نیک پارسہ کو کنی نگی سے باندھ کے رکھو تو آئین میں کچھ شکے ہیں کہ اپنی پارٹی سے ڈیفیٹ کرو گے تو ڈسکولیفائی ہو جاؤ گے پارٹی کے خلاف ووٹ کرو گے چونکہ جو رولز موجودہ ہیں الیکشن کمیشن کے اس میں کہا جاتا ہے کہ ہم جب گینیں گے نوٹیفیکیشن کریں گے کہ کس پولٹیکل پارٹی کو کتنی سیٹے ملیں تو صرف ہم پولٹیکل پارٹی اسی کو سمجھیں گے جس کا سیمبل تھا تو اس پرپس کے لیے تو پی ٹی آئی کا وجود ہی ختم ہو جائے گا ایون تو ایون تو ایس ٹل ریجسٹر ایسا پولٹیکل پارٹی وہ رول بھی بہت کل کو تنگ کرنے والا ہے پی ٹی آئی کو اور ان کو آج ابھی سے سی پی فائل کرنی چاہیے ان ایڈوانس کہ اس کو چیلنج کریں خیر تو اب یہ آزاد ہوں گے تو ان کو آئین کے تحت تین دن کا وقت ہوگا نوٹیفائی ہونے کے بعد کہ آپ کسی بھی پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں تو پی ٹی آئی کے منشور پہ عمران خان کی تصویر رگا کے پی ٹی آئی کے ووٹ لینے والا کل کو یا لالچ یا دباؤ دونوں ماضی میں ہم نے دیکھی ہے اس ملک میں میں کوئی انہونی بات نہیں کر رہا دباؤ تو آج کل بہت ہی ہے آپ پیپلز پارٹی جوائن کر لیں آپ نون لیگ جوائن کر لیں آپ ایم کیم جوائن کر لیں مولانا فضل رحمان کو جوائن کر لیں اس کو کہیں گے حلال ہورس ٹیڈنگ لیگل ہورس ٹیڈنگ اس میں آئین میں کوئی قدرگند نہیں کوئی پابندی نہیں ہے تو یہ جنازہ نکلے گا جہموریت کا یہ کون سر لے گا آپ نے تو آپ نے پی ٹیڈی کو اس پر ڈالا ہے تو یہ دیکھیں this is now for پی ٹی to come up with ways to maintain the party discipline to do all of that وہ وہ کریں گے I am sure وہ لوگ کتنے اندر بیٹھے سوچ رہے ہیں میرے پاس جگہ نہیں کہ میں بیٹھ کے اس طرح کے ان کے مسئل کروں میں اس طرح آپ کو illegal scenario بتا رہا ہوں یہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہو سکتا تھا crisis ابھی فلال ان کے ساتھ now how they will handle it I am sure their team will try to come up with a solution اس کے علاوہ senate election سے باہر ہو جائیں گے اور مقصود اشیستیں وہ بھی چلی جائیں گی نہیں senate سے باہر نہیں ہوتے نا دیکھئے آپ جب senator elect کرتے ہیں تو آپ ووٹس لیتے ہیں sorry آپ ووٹس لیتے ہیں MPS کا آپ پہلے بات کر رہے تھے نواز شریف صاحب کس کی senate میں جن کا نشان لے لیا گیا ساکرم نصار صاحب نے کام کیا تھا اب وہی آج سنت نے بہا دی کازی صاحب نے تو کیا فرق رہ گیا ہم تو سمجھتے تھے بہت فرق تھا دونوں کے اندر اب آپ کو یہ پتا ہوتا ہے آپ کی پارٹیز کی MPS کتنے ہیں total آپ بات کر رہے ہو 8-900 بندوں کی اس سے اوپر کیا بات نہیں کر رہے آپ 24 کروڑ ووٹر کی بات نہیں کر رہے 8-900 بندہ جو کہ آپ کی پارٹی کا ممبر تو ہے اور پارلیمنٹ کی سطا کے اوپر آپ کی پارٹی کا ممبر ہے وہ تو سینیٹر جو لڑ رہا ہے وہ ازاد لڑ رہا ہے مگر جو ووٹ ڈال رہا ہے وہ تو آپ کی پارٹی کا ہے نا اب وہ ہوتا ہے ویسی سیکریٹ ویلٹ ہے آپ کو پتا ہے کبھی کہ اس پارٹی کا امیدوار کسی کے اور ووٹ سے جدگیہ سنجرانی صاحب کیسے آئے تھے یہ ساری کہانی ہوئی تھی جو کہ وہ تا سیکریٹ ویلٹ ہے اور آپ کو یاد ہوگا دو ہزار جب یہ ہو رہا تھا سینیٹ کا یا صدر کا ایلیکشن زرداری صاحب کے ٹائم کے اندر دکھا سینیٹ کا تھا وہ دکھا رہے تھے بقیدہ کہ کھڑا ہوا تھا ایک بندہ نوٹ کر رہا تھا کہ اس کو ڈال رہے ہو تو وہاں پہ آپ نے پھر بھی اس کو کنٹرول منیج کر لیا کہ وہ پارٹی کی ورکر تھے جو ووٹر رہا لے تھے ووٹر آپ کے پارٹی کے ممبر تھے الیکٹڈ ایم پی ایس تھے اور کنٹرول تھے آٹھ ڈوہ سو بندہ تھا آپ اس کو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہی رسم نبھائی مگر جو نقصان پہنچایا آپ اس کو اس سے کمپیر نہیں کر سکتے اور یقینی طور پہ اگر چار سال پہلے ایک بری روایت ڈالی گئی تھی اس کو ایک ملین سے ملٹیپلائے کر کے دوبارہ ریپیٹ کرنا یہ کونسی اکلمندی کی بات ہوئی تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہم جو ہے نا ایک منصب پہ بیٹھنے کے بعد جتنا بھی جمہوریت اور آئین کو پیٹ لیں کہیں نہ کہیں ایک انٹائٹلمنٹ آتی ہے کہیں نہ کہیں ایک سلف ریچسنس ہوتی کہیں نہ کہیں ہوتی ہے اور مجھے چنا گیا ہے ہم آئیم دو چوزن وان نا بکوس آئیم دو چوزن وان تو مجھے لگ رہا ہے یہ چیز یہاں غلط رکھی ہے اس کو میں اٹھا کے یہاں رکھوں گا اس کو اٹھا کے میں یہاں رکھوں گا ان کو میں یہاں سے باہر کر دوں گا ان کے اندر میں کوئی ایجسمنٹ کروں گا کہیں نہ کہیں ہر ایک کو بکوس پاور چیز ہی ایسی ہے بھائی دیکھئے کسی چھوٹے انسان کا نہیں ہے مولا علی کا کال ہے کہ طاقت جو ہے وہ ایکسپوز کرتی ہے شہرت ایکسپوز کرتی ہے یہ بتاتی نہیں کہ بدلتی نہیں ہے انسان کو تو یہ بڑے سخت الفاظ ہیں اس لئے انسان کو اس الفاظ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیشہ اپنے کسی بھی فیصلے کا دیکھنا چاہیے کہ اس کا رول آؤٹ کیا ہوگا وہ ایک اور بات ہے کہ پبلک پرسپشن کچھ بھی ہو مطلع کہ کہنے کا مقصد ہے کہ اس وقت چھوڑ دیں پاکستان کو چھوڑ دیں میرے جذبات کو میرے جذبات میٹر نہیں کرتی میری ویلیوز میری سیاست میٹر نہیں کرتی پی ٹی آئی کو بھی نکال دیجے ایکیڈیمکلی پاکستان کا آئین لے کے جائیے یہ پانچ پیچ کا ججمنٹ لے کے جائیے الیکشن کا ایکٹ لے کے جائیے الیکشن کے رولز لے کے جائیے اور سپریم کورٹ کی جو انٹرپیٹیشن پرانی نظیروں میں رہی ہے ہمارے ہاں سمیلر جوریسپرڈنس بھارت انڈیا ہندوستان میں ہے ہمہاں کسی لیکل ایکسپرڈ کے پاس رکھ دیجے وہ بھی ہی انٹرپیٹیشن دے گا موسٹ لائکلی جو میں آپ کو دے رہا ہوں وہ کوئی ایک اکیڈیمک بھی ہو دے گا تو اس وقت ہم یقینی طور پر اگر ملک کی جسٹس کے حوالے سے اتنی شدید تنقید ہو رہی ہے وہ جذبات پر نہیں ہو رہی چونکہ بہت سے ایسے لوگ تنقید کر رہے ہیں جو کہ بہت شدید خلاف تھے جب ان کو اور ان کی بیگم کے ساتھ ایک ملیشیس کیس کے اندر ان کی تزہیق کر کے ان کو مجبور کیا جا رہا تھا کہ وہ انڈر پریشر باو ڈاؤن کریں اور رہٹائر ہو جائے اور اور آئے ایک رہا تھا اور آئے ایک رہا تھا جوہا ہوں پر پبکلی کے ساتھ آئییی رہیٹیلی کنڈیمد بھی ایک ہر پہنے بہت آئیے ہیں چیف جسٹس کے because they had nothing to hide جو چیزیں تھیں کہ انہوں نے ایک fight put up کی but that's not mean کہ آپ نے ایک اچھا کام کیا تو you get a free ticket آپ منصب پہ بیٹھیں chief justice کے آپ تنخواہ دار ہیں پوری قوم کے کوئی بھی بیٹھتا وزیر آزم ہو کوئی بھی chief ہو کسی بھی دارے کا ہو آپ قوم کی خدمت کے لیے بیٹھیں آپ انصاف کرنے بیٹھیں آپ اعتصاب کرنے بیٹھیں آپ آئین کی تحت کرنے بیٹھیں تو یقینی طور کے اوپر یہ فیصلہ جو ہے میرا خیال میں اچھے اثرات اس سے مرتب نہیں ہوں گے موجودہ ارباب کو لگتا ہے کہ یہی solution تھا یہی ممکن تھا اتنی اجلت میں بس یہی ممکن تھا election ہو بھی رہے کہ نہیں کیونکہ ابھی جہاں بھی جائیں یہی پہلا سوال آتا ہے ہر میفل میں کہ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں راہ تو ہموار کی جا رہی ہے جو جو election کروانے کے اندر سوالات تھے یا کانٹے تھے یا روڑے تھے وہ اٹھائے دارے راہ ہموار کی جا رہی ہے تو یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ اب راہ ہموار ہی کی جا رہی ہے کسی نے لکھا تھا میاں صاحب کے لئے شاعر ہے دستور پر جھاڑو پھیرا جا رہا ہے یہاں ایک سوال یہ بھی ہے کہ دیکھیں سیاستدان کبھی ختم نہیں ہوتا نہ زرداری صاحب ختم ہوئے تھے نہ نواز شیف کو آپ ختم کر پائے تھے عمران خانم صاحب بھی ختم نہیں ہوں گے عوام کے دلوں میں آپ ختم نہیں ہوں گے پر ایزا پاکستانی یا ایزا پولیٹیشن میں آپ سے پوچھوں سخصدانوں کی لڑائی ہے کس چیز کی انٹی اسٹیبلشمنٹ کی یا اسٹیبلشمنٹ کی گوہدیں بیٹھنے کی لگتا ہے ایسا کہ سینی تک اسٹیبلشمنٹ کو سخصد سے بار کریں ان کی ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ رہے ہمیں اپنا لڈلا بنا کر رکھیں دیکھئے پیپلز پارٹی کی کئی بار باری آئی گئی اور اس کو آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے کہ جس طرح سے میاں صاحب کے ساتھ ہوا بہت تریجیڈیز گزریں ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ ظلفگار علی بھٹو کے ساتھ لاؤس آف لائف کی بات کر رہے ہیں میر مرسزا بھٹو کے ساتھ لاؤس آف لائف کی بات کر رہے ہیں بین ایزیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ دو کو ہم اساسینیشنز کہتے ہیں ایک کو ہم جوڈشل مرڈر کہتے ہیں تو انیچرل ڈیٹس caused by institutions of power or by some میاں صاحب کے ساتھ پارٹی کو اس طرح کا نقصان نہیں ہوا کہ جو ایک پارٹی کا یونیفائنگ سیمبل ہوتا ہے آپ یہ بحث الگ سے کر سکتے علمی عدبی کہ ہمارے ہاں cults ہیں ہمارے ہاں parties نہیں ہیں بچلو جی ٹھیکے ہیں یہ ہمارا culture ہے let's agree to disagree but یہ common agenda ہے کہ جی سارے cults ہیں سب بھی مزار ہیں اسی طرح پیرمٹ کا power structure ہے یہ تو base ہے نا ہم یہاں سے آگے جائیں گے مگر آگے جانے تو دیں آپ parties کے اندر democracy آنے تو دیں آپ parties کو crisis سے نکلنے تو دیں کہ crisis سے نکلنے تو party کے اندر کے لوگ party کی leadership کو بولیں کہ بھئی بہت ہوا let's go towards democracy اگر ہر تین سال بعد party کو پتا ہے کہ جی اب چھاپا پڑے گا اور سب سے پہلے leadership اٹھے گی تو پھر leadership بھی leadership رہے گی پھر leadership کا بوجھ اس کی اولاد کو ہی جائے گا صحیح ہے چونکہ آپ بار بار party کو آ کے beat up کرتے ہیں چار سال کے لیے لے کے آتے ہیں اچھا رکھتے ہیں تین سال کے لیے پھر رسوا کرتے ہیں برا کرتے ہیں تو ایک تو یہ external جو interference ہے نا that has been the biggest defense for parties within themselves کے وہ ایک پیرامیڈ میں رہے ہیں اور پیرامیڈ سے مراد یہ کہ دیکھئے پاکستان کا ایک بھٹو ہے مگر سندھ میں کہ ہر ظلے میں پنجاب کی ہر ظلے میں جہاں جہاں ان کا ہولڈ ہے سندھ میں زیادہ ہولڈ ہے ہر ظلے کا اپنا ایک بھٹو ہے اس ظلے میں جائیں گے تو وہ خاندان چار نسلوں سے ہی ایم پی ایم اے نے یا ان کے اس سسرال سے سمجھانے سے یا وہ خود وہ ہی آ رہے ہیں آپ اس کے اندر تو ایک بھٹو کے نیچے چار بھٹو چار بھٹو کے نیچے سولہ آٹھ سولہ چھوٹس کر کے یوں پیرامیڈ چل رہا ہے اسی طرح شریف خاندان کے اندر بھی چار شریف آٹھ شریف چھوٹس کر کے چل رہے تھے دوہزار تیرہ ٹھارہ جو لیٹیبل کی سیاست تھی وہ کیا سیاست تھی پی ٹی آئے کی کہ جی چاچا لڑا ہے نون لیگ سے ماں میں تا پتر لڑا ہے پی ٹی آئے تو یہ تھا نا فرق تھا خاندان تو ایک کی چاہاں برادری دے گی وہ تو ہی آپ لے کے آئے کچھ کچھ جگہوں پہ آپ نے ڈیفرنٹ پاور سکچرز کھڑے کرنے کی کوشش کی گئی اب اس سینٹرل کے اندر ایک تو ڈیموکرسی کی سینٹرل انٹرفیرنس ہے دوسری جو انٹرنل کے نہیں آنے دیتے جو کہ آدت ہو گئی ہے اگر سب کچھ میرے اشارے سے ہونا ہے میں نے کہنا پاور ہے وہ آپ کیوں اسے لوس کرنا چاہیں گے کیوں آپ دس لوگوں کو سننا چاہیں اگر آپ دس لوگوں کو سنا سکتے ہیں تو یہ گھرے کا اپنے سے سوال ہوتا ہے تو ہم لوکل بوڈیز کیوں نہیں امپاور کرتے آرٹیکل ون فورٹیز کے تحت کانسٹیوشن کے تحت جس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ فینانشل ایڈمینسٹریٹیو اور لیجسلیٹیو اٹانومی دیں گے شہر اپنے قانون منائیں گے شہر اپنا نظام چلائیں گے شہر اپنا کوپریشن کے لوگ ہیں ساری سڑکے تو یہ بنائیں گے سارے پارکس تو یہ بنائیں گے ایڈوکیشن کا نظام تو یہ ٹھیک کریں گے ہیلتھ کے بیسک ہیلتھ یونٹس تو یہ ٹھیک کریں گے پرائیمری ٹرشیری کے رہے ایڈوکیشن ہو ہیلتھ ہو یہ اس کو سمع لیں گے تو ایم پی اے کے در پہ کون جائے گا ایم اے کے پاس پرچی لے کے کون جائے گا یہ تو پارٹی کے اندر ہزار لیڈر اور آ جائیں گے اگر میں نے کراچی سے لے کے برہوغل تک بلکہ صرف سندھ کے اندر ہی میں اگر بات کروں تو ہزاروں کی تعداد کے اندر نئی لیڈر رو کھڑ کے آ جائیں گے نکل کے آ جائیں گے جو ایم پی اے کو ارلیونٹ کر رہے ہوں گے اور ایم پی اے کو پش کر رہے ہوں گے کہ آپ صرف پالیسی میکنگ کے لیے رہ گئے ہیں آپ سوڑے یہ ہو جاتی ہے تو اس لیے بھی پارٹیس کو آپ ڈیمورٹرائز نہیں کرنے دیتے چونکہ ایک نئی لیڈر نکل شپ نکل کے آ جائے گی جو پارٹی کے کرنٹ سکچر کو ڈسپینٹل کر دے گی اور اس میں پھر آپ کو اپنینز چونکہ یہ جو پیرمیڈ ہے اس پیرمیڈ میں ٹاپ کو یہ بھی پتا ہے کہ نیچے والی لیئر کی ونربیلیٹیز گیا ہیں تو کبھی کبھی وہ ایک پرزہ نکال کے باہر رکھ دیتے ہیں انہیں نئے پرزے کو لاکے لگا دیتے ہیں ایک زمانہ تھا کراچی میں ٹپی ٹپی تھا مجھے نہیں پتا کون تھا میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں آج کسی کو نہیں پتا ایک جنریشن وہ بھی تھی جنزی کو نہیں پتا کون ہے آپ کو مجھے پتا ہے کہ بھائی جو ہوتا ہے سندھ میں وہ کر رہا ہے ناویز نوبرڈی اب وہ ان کے اوپر وی لاؤکز آرہے ہوتے ہیں ایک ٹپی تھا تو یہ چینج بھی ہوتے رہتے ہیں ان لوگ بٹ یہ اسی طرح پیرمیٹ کے اندر رہتے ہیں اور یہ بڑا انفورچونیٹ ہے کہ اس وجہ سے ہمارے ہاں ایک ڈینیسٹک پولٹکس ہے اس میں انٹرنل ایشو بھی بتا دیا میں نے آپ کو ایک سنل ایشو بھی بتا دیا کہ ایک ڈیموکریسی کیوں نہیں آتی اور یہ ہم لوکل گورنمنٹس کو کیوں نہیں آپ خوف دیکھئے نئی سوچ سے اور اگر آپ مجھے اجازت دیں دیکھیں سٹرکچرل ہی مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو جمہوریت مضبوط کرنے کے لیے تین چیزوں پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور تین چیزوں کو چینج کرنے کی ضرورت ہے ہمارے ہاتھ جب سے سیونٹ یونینز بین ہوئی ہیں تو جو سوچ کی جدت ہوتی ہے نا یونیورسٹی کالیج لیول پہ وہ ختم ہو گئی تو مجھے لگتا ہے کہ انٹیلیکچل سٹیگنیشن ہے ہم ستر سے آگے بڑھے ہی نہیں جتنے ہمیں اچھے خیال آنے تھے جتنے ہمیں بہترین خیال آنے تھے سیاسی طور پہ سماجی طور پہ ریولوشنری حوالے سے یا ویسے ملک کے نظام کو لے کے وہ ستر کے بعد آنا بند ہو گئے ستر کے بعد ہم ایک رول لے کے آئے کہ یا تو آپ کو مسل پاور کے لیے کیسے سمال کیا جائے گا جب تک بندہ اسلاح مندوک اسی کی دہائی میں چلتا رہا اور پھر نائنٹی فائیو نائنٹی ایٹ کے بعد جب آپ ایسا ہے سب سے کنٹرول پاتے رہو رولی ٹیو تھاؤزن نے آپ نے یہ کنٹرول کیا تو پھر آپ نے بتایا کہ اب ہم اچھے کلاس پریفیکٹس اور مونٹر کیسے بنائیں گے اس کی سب سے بڑی یہ مثال آپ کو دیتا ہوں کہ اتنے وادے بھرپور کرنے کے بعد سندھ کے اندر واحد جو قانون آیا سوڈنٹ یونینز کا that is not a student unions law that is a student council law اس قانون کے مطابق اگر آپ حرطال کر رہے ہیں strike کر رہے ہیں آپ کو تو باہر نکال دیا جائے گا آپ پہ تو فائن لگے گا تو آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے how to be a good student how to be a good teacher's assistant how to be a class monitor یہ تو تحضیق ہے تو مزاق ہے student unions کا student سیاست کا جب تک آپ student سیاست کو عام نہیں کریں گے publicly اور یہ اکثر لوگ سنتے جو کہ demonize کیجئے ہیں ہر public forum civilian forum کی جیز demonize کی بھی ہے بچے سنتے student union تم کو کہا جاتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اصلا دوبارہ سے آ جائے بندوق دوبارہ سے آ جائے 80s و 90s میں student groups تھے یہ unions نہیں تھیں یہ political parties کے student groups تھے unions وہ ہوتی ہیں جو elections لڑتی ہیں ایک گورنمنٹ بناتی ہیں یونیورسٹی کے اندر اور جب آپ جمہوریت کا والا کام کرتے ہیں تو دیکھئے ایک سیاست کا میں حسن دکھاتا ہوں کہ سکوٹلینڈ یارڈ ایک وقت میں complaint کرنے جاتے تھے MQM کے خلاف عمران خان صاحب مگر 2018 میں اتحاد کیا حکومت بنا لی تو democracy ہمیشہ آپ کو ایک art of communication discourse سکھاتی ہے کہ اے پی اے میسو جماعت اسلامی لڑ سکتے ہیں مگر ہو سکتا ہے NSF کے خلاف مل کے حکومت بنائے وائس ورسہ MSF آج ہے ISF آج ہے کوئی بھی ایک کام کرے تو ایک تو اس سطح کے اوپر آپ کو student unions ہونی چاہیے ہیں دوسرا آپ کا جو میں نے بات کی محلے کے اندر سمام مطر مسائل حل ہونے لگیں گے جب مجھے پتاؤ کہ میرا MPA یعنی کہ MPA سے مراد ہے کہ میرے مسئلہ حل کرنے والا جس کے پاس میری گلی نالے محلے کا گٹر کا پارک کا بجلی کا حساب کتاب ہے کہاں مرمت ہونی کانی ہونی وہ میری UC میں ہے یعنی کہ چالیس پچاس رہا سہدہ سو گلی دور بیٹھا اس سے دور نہیں بیٹھا میں چل کے بھی جا سکتا ہوں بائیک پہ بھی جا سکتا ہوں اور اس کو میں کمپلین دے کے آوں گا تو وہ ایک مخصوص ایریا چھوٹا سا سمحال رہا ہے جہاں پہ وہ کام کر دے گا تو میں بھی امپاور فیل کروں گا ایسا ووٹر میں اس منصب کو بھی عزت دوں گا جو لوکل گورنمنٹ کا ہے وہ لوکل گورنمنٹ کا منصب پھر اچھے پڑھے لکھے نوجوانوں کو یا ایبل ویلنگ ایسپائرنگ نوجوانوں کو ٹرائٹ کرے گا کہ ہر یہاں پہ بیٹھ کے کام ہو سکتے ہیں ہم سیاست پھر یہاں سے شروع کرتے ہیں اس کو جوائن کرتے ہیں پبلک سروس کو اور وہ جو نئے لیڈرز نکل کے آئیں گے لوکل گورنمنٹ کے نظام سے وہ ڈیموکٹرائز کریں گے پارٹی کو جو میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا شرط یہ ہے کہ حقیقی معینوں کے اندر لیجسلیٹیف ایڈمیسٹریٹیف اور فینانشل اٹانومی کو دے دی جائے تھرڈ ٹھنگ اس کے اس ملک میں کوئی بھی سنجیدہ سطح کے اوپر بننے ہی نہیں دی کہ ہی مارشل لاؤز نے بار بار ان کو نشانہ بنایا ہماری ورکرز یونین ٹریڈرز یونین لیبرز یونین ٹریڈرز یونین پھر بھی جو ہمارے مارکٹوں کے اتحاد ہوتے نا موائل مارکٹ اتحاد فلانا الیٹرک مارکٹ اتحاد یہ سرافہ وہ بنا ہوا ہے وہ اپر میڈل کلاس کی اس میں باتیں ہیں میڈل کلاس کی جو سارے کچھ ہمارے سیٹ و تاجر کھٹے ہو جاتے ہیں مگر جو ورکرز ہیں جو فارمرز ہیں جو وہ طبقہ یہ لیبر کلاس طبقہ ہے جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بڑے انٹرنیشنل برینڈ کچھ جنوں پہلی کی بات ہے خادی کو لے کے اتنا بڑا سکینڈل ہو رہا تھا لوگ پریس کلپ پہ کھڑے تھے جو میں نکال دیا گیا کووٹ کے اندر چونکہ تھرڈ پارٹی کانٹرائٹس ہوتے ہیں آپ ڈیلیٹ ہائرنگ نہیں کرتے آپ نے ان کو نکال دیا منموم ویج یہاں پہ کہیں پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی گرچوٹی فنڈ نہیں ہوتا ایک کیس کے سلسلے میں ایک فیٹری کے اندر آگ لگی اس آگ کے اندر جل کے ان کا ایک ورکر مر گیا وہ کیس مجھے ملا میں اس کیس کو لے کے جب عدالت گیا تو وہاں پہ جس سٹیج کے پر مجھے کیس ملا تو وہاں پہ عدالت نے بہتر سمجھا کہ ہم ایک کمیشن مناتے ہیں انکوائری کا سندھ کی سطا کے اوپر دیکھا جائے کہ جو ویلفری ڈیپارٹمنٹ ہے وہ کتنا سندھ کا اثر گرہ میں اور کتنا کام کر رہا ہے تو پتہ ہمیں یہ چلا کہ پورے سندھ کا جو ویلفری ڈیپارٹمنٹ تھا وہ اتنی ہزاروں انڈسٹریز کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ ان کے ریکارڈ پہ منیمم بیچ کے حوالے سے ایک بھی شکایت نہیں ہے ایک بھی شکایت نہیں ہے تو وہاں ہزاروں انڈسٹریز ہیں پورے سندھ کے اندر اور سالوں کے اندر کہہ رہے ہیں ایک بھی نہیں ہے یعنی کہ ہمارا الیٹرسیٹ انسپیکٹر گیٹ کے اندر کبھی جاتا نہیں ہے اور جاتا ہے تو شاید گارڈ روم میں چائے بھی کی آ جاتا اس کو وائر سمی سے پیسے پکڑا کے پانچ سو ہزار روپے روانہ کر دیتے ہیں مہینہ اس کا بندہ با ہوتا ہے آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ جہاں لوگ بینک ہے اسلامی بینک فلانہ اسلامی بینک گارڈ سب کچھ ہو کب سے کب تک ہو صبح ساڑھے آٹھ بجے سے لے کے شام ساڑھے پانچ بجے تک اچھا نو گھنٹے تمہاری ڈیوٹی ہے تنخط ہماری کتنی ہے پندرہ ہزار سنجھ میں اس وقت منموم ویج کیا ہے پہتیس ہزار ہے پہتیس انہوں نے کر دی پہلے پہتیس انہوں نے پرموٹ کی تھی ابھی بھی آپ جائیے آپ میں بھو اس حلقی کی بات کرتا ہوں دیفنس کلفٹن کے بینکوں کے باہر کھڑے ہو جائیے اس کو منموم ویج نہیں مل رہی ہمارے ہاں عدالتوں کے اندر جا کے ہمارے جو سی بی سی والے ہیں ان کے جو ہمارے ملازمین ہیں جو کہ سینٹیشن کا کام کرتے ہیں ان کی منموم ویج عدالتوں سے یقینی بنائی گئی اس کے اندر اتنی بڑی کرپشن تھی کہ بھائی آپ کو بجٹ کے اندر کٹ کے مل رہی ہے پوری منموم ویج جو ایک سینٹیشن ورکر کی ہے مگر چونکہ وہ تھرڈ پارٹی سے جا رہی ہے تو تھرڈ پارٹی والا آدھی اپنے پاس رکھتا ہے آدھی آگے دیتا ہے اس آدھی میں پھر کتنے کیک بیکس جاتے ہیں اب یہی تمام تر مسئلے مسائل تھے جو کہ تھرڈ پارٹی کنٹریکٹرز آپ کی وی ایس بی کے ساتھ بھی سوری کر رہے تھے سوری سنٹ سولیڈ ریٹس مینجمنٹ کے ساتھ ہزاروں کی تعداد نہیں کوئی دس سے پندر ہزار کے بیچ میں جاہنے ٹوڈل ستاف کراچی میں کام کر رہا ہے ہائیڈ تھرڈ پارٹی ستاف ہم شکایت کر رہے ہیں شہر بڑا گندہ ہے جو شہر صاف کر رہا ہے اس کو دو وقت کی روٹی مل رہی ہے یا وہ بھوکا غربت کے اندر بیماری میں مبتلا ہوا تنخے کے انتظار کے اندر آ کے جی میڈم میں صاف کر رہا ہوں رگڑ رگڑ کے رگڑ رگڑ کے محل صاف کر رہے آپ گھر کے باہر سے ہم تو بات کرنے کے تیار نہیں اس چیزے آنے کے تیار نہیں پوری سی ویو پہ پشتے دنوں پوری کیمپین ہوئی بھی تھی ڈی ایچے کی ڈی ایچے کلین وغیرہ وغیرہ اور وہ سٹارٹنگ فروم یہ مکڈانلڈ والی سائٹ all the way to امار تک لگی بھی تھی تو اس پہ کروڑوں روپیہ خرچ کر دیا ہوگا مگر جس بیچارے نے صاف کرنی ہے اس کے پیسے نہیں بڑھائے ہوں گے وہ تو کوٹ کے تھروس کی امپلیمنٹیشن ہوتی تو ریپورٹ آتی تو cbc تک کا میں نے آپ کو دے دیا کہ this also happened in the year 2020 کوئی بہت پرانے نہیں انقلاب آیا یہ ابھی دن سال پہلے یہ محضب اتنے ہوئے ہیں ہم کہ ہم تنخواہ پوری دے رہے ہیں بندوں کو جلت دے رہے ہیں اس کی کام کی اس کی محنت کی اچھا پھر third party contract میں یہ بھی ہوتا ہے جب بات چھٹی پہیں تو بارہ سال کا بیٹا آجا وہ درجہ گھٹر کے اندر وہ صفائی کر لے یہ ہوتا ہے سانیٹیشن ورکر کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو بھائی مجھے بتایا نا یہ طبقہ اگر ان کی یونین سازی allowed ہو اور ان کی وچھنٹنگ نہ ہو ان کو ضرورت نہیں ہے نہ جنید اکرم کی نہ جبران ناصر کی یہ اپنے مسئلے چونکہ جیتے ہیں یہ مستیزادہ فیل کرتے ہیں یہ مستیزادہ لیکن emotional ہیں ان کو آپ یہ مائک دیجئے وہ مستیزادہ اچھی باتیں کریں گے جن کو ground پر بیس بات کریں گے حقیقی بات کریں گے آپ اس کے اندر leadership potential پیدا نہیں ہونے دیتے آپ اس کے اندر organizational potential پیدا نہیں ہونے دیتے وہ as a worker وہ ایک الگ رنگ ہے جب آپ labor ہوتے ہو worker ہوتے ہو اور آپ ایک income groups identified ہوتے ہو وہی آپ کی زبان ہے وہی آپ کا رنگ ہے وہی آپ کی نسل ہے وہی آپ کا فکہ ہے آپ سب غریب ہو اور ایک نظام سے لڑوی جو سرماید آنا نظام ہے جو آپ کو exploit کر رہا ہے جی وہ تو بھوکا دیکھ کے بولتا ہے نا کہ depending where he's standing آپ Manhattan کے اندر اس سائٹ پہ تو کھڑو گے اللہ کے نام پہ گروپہ نہیں مانگو گے نا Lord Jesus Christ کہے کے کسی کو کرو گے attract کرو گے ایسی کہے تو کہ brother change religion invoke نہیں کرو گے کہ میں میں not very well believe in religion تو ہمارے یہی ہے مندر کے پاہر بھگوان کے نام پہ دے دے مزار کے پر اللہ کے نام پہ دے ہونے دیتے organize نہیں ہونے دیتے leadership potential نہیں آنے دیتے and then we have the audacity as national leaders کہ جب یہ قوم کسی مخالف کو vote کرتی ہے کیمے کے نام پہ بکھنے والے گھدے ہیں یہ جو دوسرے کو vote کر رہے ہیں سڑکے مجھ سے بنواتے ہیں vote کسی اور کو کرتے ہیں یہ باتیں کرتے ہیں نا کتنے انٹائٹل ہیں آپ کہ آپ ایک ونڈربلیٹی کا مزاق اڑاتے ہو سر آپ گھر میں ہفتے میں چار بار گوشت کھاتے ہو میں کھاتا ہوں الحمدللہ یا تین بار کھاتے ہیں یا as for our need آپ ویڈیٹیرین جب بھی ہو تو آپ کے لئے گیمے والا نان وہ نہیں ہے جو میرے اس کے لئے ہے اس کے لئے نہیں ہے یہ جو ہم کہتے جی کھانا کھلا میاں صاحب گیاں تو ٹوٹ پڑے لوگ یار اس کو کورمے کے اندر بوٹی نظر آ رہی ہے he hasn't had meat in the longest time maybe could be possible اور بکرائی ہم اس لئے تو کرتے ہیں کہ vulnerable کو گوشت باتے ہیں وہ الگ بات ہے ہم cousin کو دے دیتے ہیں cousin ہمیں دیتے ہیں ران یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں ہو رہی ہوتی ہے یہ مجھے سمجھ بھی نہیں آتا بٹ خیر یہ تو جی میکرو ہو گی میرے نظریات کے حوالے سے کہ what i believe should be the structural changes in پاکستان اور جو بھی حکومت آیا اگر وہ واقعی میں عوامی مفاد میں believe کرتی اور وہ چاہتی ہے کہ غیر جمہوری قوتوں کا جو ایک infrastructure ہے اس کے خلاف اگر آپ نے ایک جمہوریت کی فوج ایک جمہوریت کا دستہ ایک جمہوریت کا لشکر تیار کرنا ہے تو آپ کو local government system empower کرنا ہوگا آپ کو student unions empower کرنی ہوں گی آپ کو workers اور trade unions empower کرنی ہوں گی یہ nurseries ہیں democracy کی یہ ہیں دراصل سب سے بڑی دیوار سب سے بڑی ڈھال against any transgression by state authorities آپ اس کو establishment بولیں محکمہ زراعت بولیں آپ اس کو کچھ بھی خالائی مخلوق بولیں جو بھی بولنا چاہیں آپ بولیں but this is economically بھی ایک defense line ہے کہ وہاں پہ جو transgressions ہوتی ہیں اور tax cut کسی ایک طبقے کو دیے جاتے ہیں land displacement جو ہو رہی ہیں وہ agriculture کی مد میں زمین لی جا رہی ہو وہاں پہ فیشر فوک والے اتجاد کر رہے ہیں ہمارا کہاں جائے گا زیہ ماش تو جب تک آپ یہ نہیں کریں گے آپ کا کام ایک لیڈر کا کام تو ہے leadership platform بنانا اور انکلوں کو لے کے آگے آنا یہ تھوڑی کہنا کہ میں ہی میں ہوں اور میرے بعد اندھیرہ ہی اندھیرہ تو جب تک میں ہوں light enjoy کر لو پروانوں کی طرح آجو اچھپک جاؤ اس پہ لوگ کہتے ہیں جب فوجی کا بیٹا فوج میں جا سکتا ہے پولیس والے کا بیٹا پولیس والا بن سکتا ہے سونیارے کا بیٹا سونیار بن سکتا ہے وہ سونا بھیج سکتا ہے تو سیاستدان کا بچہ جو ہے وہ سیاست پہ کیوں نہیں آ سکتا ہے بالکل آ سکتا ہے آنا چاہیے direct leader نہیں آنا چاہیے direct leader نہ آئے دیکھئے یا تو آپ بتا دیجئے نا کہ the political party is a private limited company سیٹھیا company sole proprietorship sole proprietorship میں سیٹ کا بیٹا سیٹ کیوں نہیں نہیں سارے اگزیمپل میں آپ نے کہا جائے دو ہونے کا بیٹا یہ بنتا ہے فلانے کا بیٹا بنتا ہے ڈاکٹر کی private لینے کو اپنے بیٹے کو دے دے گا ٹھیک ہے وکیل کی private partnership اپنی جو ہوتی ہے میں وکیل ہوں میرا چیمبر ہے میں اپنے بیٹے کو دے دوں گا آہ خان کے اندر پیڈریٹیٹیٹ department کا head چلا گیا وہ کہا کہ میرا بیٹا ہیڈ آئے گا میریٹس پہ جانے کو نہیں گیا رہا آپ اگر private لینے گھنی بھی ہیں تب بھی نہیں آسکتا یا یہ کوئی partnership ہے یا یہ sole proprietorship ہے تو یہ آسکتا ہے آئے اس منصب کے اوپر آئے کریں اور بھئی اگر آ بھی گیا اور لوگوں نے ووٹ دے بھی دیا بکوز دیکھیں لوگ بے کوف نہیں ہیں کہ دیوانے ہیں دیوانے ہیں دیوانے ہیں ووٹر سے آنا ہے ووٹر دیکھتا ہے افیکٹیف پاور کون ہے اس نے دیکھا یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ سندھ میں پیپرز پارٹی کا کوئی competition نہیں ہے بکوز کراچی کے آگے کوئی interest نہیں دکھاتا ایک وقت میں سکھر میر پور خاص حیدر آباد ایمکیم تھی وزن تھا ان کا کچھ واپے fight دیتے تھے بھر کراچی کے باہر سندھ کو سب نے لا وارس چھوڑاوا ہے there is no sense of ownership کوئی وہاں رہتا نہیں کوئی وہاں کام کرتا نہیں کوئی وہاں پہ existing جو feudal structure ہے power کا اس کے خلاف patronage اور اس کے خلاف defense دینے کو تیار نہیں ہے میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے سندھ کے نوجوانوں کے اندر شاید میں نے غلط نوٹ کی میں اپنی observation share کر رہا ہوں اور میں زیادہ تر اس build کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ ruler کے اندر جہاں پہ feudal system زیادہ ہے تو سندھ کے جو بڑے شہر ہیں کراچی ہے اپنا سکھر ہے اپنا لڑکانہ ہے یا اپنا ہیدر آباد ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا جہاں پہ زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ جی feudal جو بولے گا وہ چلے گا ایک trend ہے آپ فوج میں جائیں بکہ یہاں ستارے ہوں گے تو آپ دبیں گے نہیں آپ کو ایک ادارے کی بیکنگ مل جاتی ہے اس سے زیادہ ایک trend ہے جو محنت طلب ہے کہ آپ جس کو ہم کہتے ہیں بابو بن جائیں css کر لیں css کر لیں بتی لگ جائے گی گاڑی کے اوپر وڈیرہ آپ کے انڈر ہے آپ وڈیرہ کے انڈر نہیں آپ رجز سارا بھی لگ کے بیٹھے ہیں وہ اپنے زمین کے مسئلہ آپ کے پاس لے کے آ رہا ہے تھرڈ چیز جو میں نے ایک trend دیکھی ہے بہت بڑھتی بھی maybe because I am from this profession میں نے ایک massive trend دیکھا ہے نوجوانوں کے اندر کہ وہ law کی تعلیم کی طرف جاتے ہیں because ان کو bar council میں protection نظر آتی ہے ان کو لگتا ہے یار ہم کہیں بھی پٹیں گے bar council کم سکھ ہمارے لئے ہمیں وکیل جان کے ایک resolution نکال لے گی ہم اس ہاتھے میں بیٹھ کے اس chamber میں بیٹھ کے چونکہ بہت سارے وکیل جو میں نے دیکھیں from such and some backgrounds یہ نہیں کہ وہ وقالت میں شعبے میں interested نہیں ہے نہیں ہے but کہیں نہ کہیں یہ motivation یہ بھی کہ this is a place where they can rally together اور کہیں نہ کہیں میں سمجھتے ہیں چونکہ وہ access to justice والی بات آجاتی ہے وہ عدالتوں کا approach کر سکتے تو ایک sense of protection بھی آجاتی ہے جو کہ دوسرے کو empowerment آجاتی ہے کہ میں نے یہ trend دیکھا ہے تو جب تک of course یہ نظام نہیں change ہوگا اور شاید باقی صوبوں کے مقابلے میں آپ کی podcast دیکھے لوگ بات کریں گے یار یہ سنجھ پہ بہت توجہ دے رہا یار میرا صوبہ ہے میں یہاں رہتا ہوں i own this صوبہ اس کی تمام خوبصورتی کو لے گئے اور تمام تر چیزوں جو مجھے خامیہ نظر آتی ہیں اس کو ہمیں address کرنا ہے ورنہ دیکھئے نا کہ feudalism کیا ہے کتنی بڑی بلا ہے کہ ہمیں کراچی کی حدود کی بات کروں گا جہاں ناظم جھوکیوں کا قتل ہوا جس کے مرکزی ملزم جام کریم تھے جو کہ دوبارہ ایم اے کا ٹکٹ لے رہے ہیں پیپلز پارٹی کا ان کو دیا گیا ہے وہ آج ازاد ہیں وہ ان کو ملزم فرار کروایا گیا پھر ان کو ائرپٹ پہ اتارا گیا تو میئر کراچی جو اس وقت ایڈوائزر لوہ تھے مرتضی بہاب ان کی گاڑی میں بٹھا کے ہائی کوٹ لایا گیا ہائی کوٹ لا کے ان کو بیل دلوانے کے بعد انٹیرم اجرک بنائے گی اسسسٹنٹ ایٹرنی جنل کے دفتر کے اندر اور پھر تباہو ڈالا گیا آئیو کے اوپر کہ ان کا نام ہی چلان سے نکال دو اور اس کو پوچھنا اور اس کے پیچھے پولیس بھیجنا اور یہاں عدالت بھیجنا اور وہ انسان جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہی ورکر تھا اس کا بھائی کاؤنسل کے اندر رہ چکا ہے ستا کے اوپر پیپلز پارٹی کا مہمبر اس ہی کا ورکر تھا آپ اپنے ورکرز کے ساتھ افعال نہیں کر سکے بیکوز آپ بھی فض کے رہ گئے ہو اس فیوڈل سٹرکچر کے اندر اتنا زیادہ کہ آپ دوبارہ سے اس انسان کو ٹکٹ دے رہے ہیں اچھا جو ہماری آرڈینس جو اس کیس سے واقف نہیں ہے تھوڑا سا اگر آپ بریف کردیں ناظم جوکیو کا جو کیس تھا سر ہماری جو بارہ بسٹ ہوتی ہیں اور دوسری مائیگریٹری برڈز جو ہوتی ہیں ان برڈز کے حوالے سے وہ ملیر کے اندر ہی اچار سالار گوٹ کلاتا ہے حدود کے اندر بلکل کراچی کہ آپ اکسٹریم کے اوپر جائے نا وہاں پہ نکلنے کے لئے طرف وہاں پہ وہ رہتا تھا اور اس نے دیکھا کہ جیس روڈ کو بلوک کیا ہوا ایک جیپ کھڑی ہوئی اور جیپ کے اندر جو ہے جو کہ وہاں پہ شکار کے لوگ آتے تھے جو ہمیں لینڈڈورڈز ہیں جام کریم وغیرہ وہ شکار ہوسٹ کرتے ہوں گے تو باہر ملک سے گلف کنٹریز سے لوگ آتے انہوں نے کسی کو ایسا دیکھا کہ جو کوئی تھا عرب اور موبائل ویڈیو بنانا شجو کر دی اب آپ کو بتایا عرب سے زیادہ سیلف انٹائٹل کوئی ہے نہیں وہ تو ہمیں معذرت کے ساتھ عمرہ اور حچ کے ٹائم کے پر ایک سی حکارت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو حاج ہیں چلو چلو مجھے عمرہ کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا تو مجھے ترکی میں زیادہ گرم جوشی ملی ہمارے لئے ایسا سعودی عرب اس کو یوں کہہ لیں ایسا ہی ہے تو وہ اسی طرح اس نے اپوس گیا اس بندے نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے ہاتھا پائی ہوئی ویڈیو وہاں پہ ختم ہو گئی وہ ویڈیو آن لائن رہے گی اس کی فیض دک کے اوپر رہے گی اس کو پہلے فونس کو ازانہ شروع ہوئے یہ ویڈیو ڈیلیٹ کرو اور آکے معافی مانگو اس نے ویڈیو بہت پریشن ڈالا نہیں ہوا کچھ گھنٹوں بار ڈیلیٹ ہوئی پھر اس کو بولا گیا کہ رات کو گھر پہ لے کے آؤ وہ نہیں گیا تو اس کے بندے بھیجے گئے جام کریم صاحب کی طرف سے جام کریم نے بندے بھیجے بندے بٹھا کے اس کے بھائی کو بٹھایا اور نظام ناظم جھوکیوں کو بٹھایا اور اپنے جام ہاؤس لے کے گئے جام ہاؤس لے جا کے جو منظر نامہ پہلا بیان ناظم کے بھائی کا آیا تھا تو میں اس سے آپ کو کوٹ کروں گا not putting words by myself تو انہوں نے آ کے پوچھا کہ کون ہے وہ بدماش جام صاحب نے یہ سوال کیا تو اس نے ہاتھ اٹھا کے بولا بالکل فلمی سی نہیں ہوتا کہ جیو آپ نے دیکھی ہے کون کرے گا کام تو ایک ہاتھ کھڑا ہوتا ہے کیا چاہیے تجھے دنیا جنہوں نے دیکھی ہے بالکل اسی طرف فلمی سیم نے کہ ایک بندہ ایک ایسے crisis کے اندر جہاں وہ اتنے armed guard صاحب کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کون ہے بھائی کس کو جو شڑا ہے کہہ رہا ہے میں ہوں سر میں نے یہ تو اس کو مارپیٹ شروع ہوتی ہے سبق سکھانے کے لیے اسے کہا جاتا ہے مافی مانگو بقول اس کے بھائی وہ بار بار کہتا ہے میں مافی نہیں مانگوں گا اس کو پیچھے جگہ پہ لے کے جایا جاتا ہے جہاں پہ مسجد بھی بنی ہوئی اس کے ساتھ اس کو آچر سل بھی کہتے ہیں کہ زمین پر لٹا کے تشدد کرتے ہیں گھنٹوں تک وہ کہتا ہے مجھے اپنے بھائی کی پٹنے کی واضح آتی رہی چیخنے کی واضح آتی رہی چلانے کی واضح آتی رہی پھر وہ گئے مجھے اپنے بھائی کے پاس لے کے میں نے اپنی بھائی کی منتے کر کے اس کا موبائل لے کے وہ لاک شاک کھولا وہاں سے کچھ چیزیں ڈیلیٹ کییں جو آلڑی ڈالی ہوئی تھی پوسٹ سے بغیرہ وہاں پہ پھر وہ اس کو دوبارہ مارتے رہے مارتے رہے مارتے رہے مارتے رہے اور پھر اس کو اینمے کا کہ جاؤ تو جب وہ جانے لگا تو بولا کہ نازم نہیں جائے گا نازم کو صبح لے گئے آنا اپنے بڑے بندے لے گئے آنا سب کو بات وات ہوگی تاکہ اس معاملے کو ہم سیٹل بھی کریں گے جیسے کیا تھا وہ جس عدمری حالت میں نازم کو چھوڑ کے گئے تھے نازم اسی حالت کے اندر وفات پا گیا چونکہ نازم جھوکیوں کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ یہ بتاتی ہے کہ جہاں سے آپ کا یہ بال شروع ہوتا ہے اس جگہ کو ایڈنٹیفائی کیا ہے اور یہاں سے لے کے without exaggeration ایک ایک انچ بالش پیر تک گنا ہے ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جو سویل نہیں ہوئی بھی ایسی کوئی جگہ نہیں جو بروز نہیں ہوئی بھی وہ کہتے پوسٹ مارٹم میں that when they were turning his body the body was oozing blood from all sides یہاں سے خون نکل رہا یہاں سے خون نکل رہا you cannot imagine کتنی internal bleeding اس کو ہی بھی تھی کتنے اس کے اوپر زخم تھے اور آپ نے اس کے اوپر بالکل آنکھیں موند لیں ذکر ہی نہیں کیا اس حد تک کہ آپ نے اس کو دوبارہ ticket دیا اسی جام کریم کو اور آپ نے ربن کیا کہ جو کرنا چاہتے ہو کر لو تو مجھے بتائیے یہ کہتے ہیں جی کراچی کے اندر پڑھے لکھے نوجوان مرتضی وہاں بیرسترٹ لو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے بھائی میں آپ کی پارٹی کا law advisor ہوں جو بھی ہوں میری گاڑی اس کام کے لئے استعمال کرو یہ اتنا بھی نہیں جرت رکھتے کہ کسی کا social bicority کر لیں بدن پارٹی اور یہ کہنا کہ جی اتنے سالوں میں اتنے کم بٹ میں نائی سی وی ڈی یہاں پہ ہم نے پبلک پرائیوٹیشپ یہ بے رذیر انکم سپورٹ وہ بہت اچھے پجٹس ہیں بہت اچھے کام کی ہیں تو یار اتنے اچھے پجٹس کو کام کرنے کے بعد آپ کو اس پورے ملیر کے علاقے کے اندر ایک اور candidate نہیں ملا اسی جام کریم پہ dependent ہے آپ یعنی کہ وہاں پہ آپ نے کوئی کام نہیں کیا وہاں پہ کوئی کام کیا ہوتا وہاں پہ کوئی خوشحالی آتی تو کسی بھی جالے کو کھڑا کر دیتے وہ لے یادہ سیٹ جالے کے نام پہ آپ تو گئے طاقت کے ممبے کے پاس کہ جو سائن اپنی اتاق پہ بلا کے لاش مار کے قتل کرنے کے بعد اور اس کی لاش باہر ایک کنوہ بناوا ہے جام ہاؤس کے جہاں سے برہنہ ملی تھی وہ ڈھکنے کا کپڑا بھی چھیپا عیدی والے لے کے آئے تھے تو اس خالت کے اندر تو وہ قتل ہوا ہے بہیمانہ اور پھر اس کی بیوی کو جس طریقے سے تنہا کیا گیا شیری جھوکیوں کو نازم کی بیوی کو کہ وہ چھ مہینے تک کھڑی رہی پہلے اس کی سسرال ٹوٹی سب سے پہلے تو بھائی ٹوٹا جو نازم کا تھا اس کی نے بیان واپس لیا پھر اس کی اپنی فیملی ٹوٹی اس کو یہاں تک تھرٹس دی گئیں جہاں وہ رہتی تھی اچاس سرال ٹوٹ میں تمام کے تمام پڑوسی ہی جام ہاؤس کے ملازم ہیں اس کے گھر پہ اس کی بہنوں کو چھوڑ کے گئے کہ اگر کیس واپس نہیں رہے ان سب کو طلاق ہو جائے گی بہنوں ہی چھوڑ کے گئے اس کے والدین نے کہا کہ شریح تم ہم پہ کام کرو یا تم ہمیں مار دو یا خودکشی کر لو اگر تمہیں کیس نہیں جھوڑ سکتی تو میں واقف ہوں کہ ان حالات کے اندر وہ عورت اس کیس سے پیچھے ہٹی ہے اور ہم کہتے ہیں وہ یا ڈیل ہو گئی پیسے مل گئے بگ گئے اگین ایک غریب کی لے لیے بھائی اس نے پچاس لگ میں کہتا ہوں پچاس کروڑ لے پچاس عرب لے لیے یا غریب کی ونڈربلیٹی کا مزاک اڑاؤ گے چھے مہینے اس کو رسوہ زلیل خوار کرنے کے بعد یہ نظام کہتا ہے ارے پیسے لے لیے یہ وہ کیس ہے جہاں عدالت نوٹ کر رہی ہے فروری کے مہینے میں کہ منتے کر رہی ہے نازم کی بیوی کہ حضور یہ چلان آیا ہے پولس کا اس میں ملزموں کے نام صحیح درجیں اس کو ایکسپٹ کر لیجئے اس کو ذرا انویسکیشن موڈیلے نہ کریں پولس کو ٹائم نہ لینے دیں یہ چلان سمیشن سے روک رہے ہیں چونکہ چلان ایک بر آ گیا ان کے بعد ثبوت آ گیا تو ٹرائل چل پڑے گا تو یہ لکھ رہے ہیں کہ میں اور سسٹین نہیں کر سکتی چونکہ مجھے بڑا دباؤ ہے اور اگر یہ اپنے کام نہیں کیا تو دباؤ کے ساتھ میں کوپرمائز کر لوں گی اور اگزیکلی اس فیصلے کے ڈیڑھ مہینے بعد شریع جو کوئی عدالت میں آتی کہتی ہے جی میرا تو کئی کلیم ہی نہیں ان کے خلاف میرا میاں تو ہاتھ ساتھی موت میں مر گیا اچھا یہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اگر کسی طاقتور کے ہاتھ کوئی کسی غریب کی موت ہو جاتی ہے تو وہ ان کو ایک لیگل لوپ ہول مل جاتا ہے کہ بھئی وہاں سے معافی مل گئی دباؤ کہہ لیں آپ کچھ بھی کہہ لیں چاہے وہ ریمن ڈیویس والا واقعہ ہو یا کسی طرح کے ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں اس میں سٹیٹ کیوں نہیں بنتی کہ بھئی سٹیٹ یہ چیز کیوں نہیں ریالائز کرتی کہ عوام ولنربل ہے وہ طاقت کے سامنے نہیں کھڑی ہو پائے گی تو سٹیٹ کیس کو ٹیک ٹیک اپ کیوں نہیں کرتی دو ہزار بارہ کے اندر ہماری حکومت نے ایک اچھا کام کیا پارلنمن نے مل کے ایک ایک ایکٹ بنایا ناشنل کمیشن آف یومن رائٹس ان سی ایچ آر یہ ایچ آر سی پی سے مختلف ہے جو کہ ایک پرائیویٹ ادارہ ایک ان جیو ہے یومن رائٹس کمیشن اوپاکستان یہ ان سی ایچ آر بلکل انہوں نے سمجھے کہ ایک ریفلیکشن میرر کی جو کہ بھارت میں انہیں سو بیانوے چورانوے کے اندر ان سی ایچ آر اٹھایا تھا اور بھارت نے ہندوستان نے یہ روایت شروع کی یومن رائٹس ویلیشن ہو رہی ہے یا ان کو کوئی کمپلین مہیا ہو کی جائے اور اس کمپلین کو ملنے کے بعد اصول کرنے کے بعد وہ اس کے اوپر ایکشن لے لیں یا وہ سو موٹو کوئی خبر دیکھ کے ایکشن لے لیں تو وہاں پہ آپ کو جیرسپورٹنس میں بڑے ایسے کیسز ملیں گے کہ جی کوئی چائل ٹرافیکنگ کیس تھا جہاں انویسٹیکشن دب گئی انسی اچار والے آئے اپنی انویسٹیکشن کی اپنا چلان پولس کی اپوزنگ جمع کر آیا پولس کہتی ہے سب بے قصور ہیں کہتے نہیں بھائی یہ مسئلہ ہے اور انہیں نے ٹرائل چلایا فیک انکاؤنٹرز کے اندر یہ بڑا ہوتا تھا انڈیا کے اندر خاص طور پر جہاں پہ انڈیا ساؤت میں ریشل ٹینشن ہے تو جن کو آپ لوگ کاس کہتے ہیں اور دوسرے ان کے ایشیوز ریشل تو ان کو اٹھا کے یہ لوگ قتل بھی کرتے تھے اور بھی ان کے ریشل ٹرائبل ایشیوز رہے ہیں جس میں یہ آدھی باسی بھی جو کلاتے ہیں یہ سارے آگے پیچھے مسلے رہیں ان کو مارا گیا ہے ان کے انکاؤنٹر کیسز ہوگے اس وقت ملٹپل کیسز وہاں کی انسی اچار نے کیے اور دوہزار پندرہ میں جب انسی اچار اسے والے سے بات ہو رہی تھی کہ جی انسی اچار کو وہ رسپانس نہیں ملتا سٹیٹ گورنمنٹ سے اور پولیس سے تو دوہزار پندرہ میں انڈیا کی سپریم کورٹ نے بہت واضح حکمات دیئے کہ یہ اتنے بڑا ایکسپرٹس کا ادارہ تماشے اور مزاق کے لیے نہیں بنایا ہے یہ جب سمن کریں گے تو ان کی سمن کی پائیوز ہے پولیس رسپانڈ کرے گی سٹیٹ گورنمنٹ کوپریٹ کرے گی اس کو امپاور کرنے کے لیے انہوں نے دو سو پیج لگ دیا سپریم کورٹ نے ایک ہمارا دوزار بارہ کا ایکٹر ناظم جھوگیوں کے بعد آئے وز انگیش باہ انسی اچار چونکہ یہاں پہ جو انسی اچار کی ممبر ہے نیس سائبہ نیس سارون سائبہ ہماری استادوں میں سے ہیں انہوں نے یہ ایک طریقے سے اپنا ایک ویو لیا بینگ ایمیمبر کہ یہ کیس ہے اس کو امپورنس ملنی چاہیے اس کو جاگر ہونا چاہیے اب انسی اچار یہاں کا دوزار بارہ کے بعد بننے کے کئی بار بیچ میں ڈس فنکشنل بھی رہا کبھی فنڈز کا مسئلہ رہا کبھی کچھ رہا ہم نے اس ادارے پر توجہ نہیں دی دفتر آپ کو اتنا بڑا ملے گا کہ آپ بولیں یار اس میں تو میں آٹھ دفتر کھول لوں مگر سٹاف آپ کو آٹھ بھی نہیں ملے گا ہمجھ رہے ہیں میں کراچی کے گھر آپ سے بات کروں یہ گورنمنٹ کی یہ سٹیٹ لائف بیلڈنگ کے اندر اپوزر سی ایم ہاؤس گراؤنڈ فور پہ بہت بڑا دفتر ہے تو اسی طرح یہ تمام شہروں میں کوئٹا کے بلوچستان کے ممبر ہیں سندھ کے ممبر ہیں پنجاب کے ممبر ہیں سندھ آباد کے ممبر ہیں کے پی کے ممبر ہیں تو یہ ایکشن لے سکتے ہیں لٹریلی ایوری سنگل جج آئے اپیرڈ بیفور میں ان سے کہہ رہا ہوں ناشنل کمیشن آف یومن رائٹس وہ سمجھ رہے ہیں یومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ان کو بتانا پڑا ہے سر کہ یہ حکومت کا ایک ادارہ ہے اور حکومت کا یہ لاؤ ہے اور آپ جان کے حیران ہوں گے کہ یہ ادارہ ان ٹرمز آف جو کہ اپوائنمنٹ لیول ہے نا یہ اس لیول کی اپوائنمنٹ ہے جس لیول پہ نیپ پہ ہوتی ہے اس انسی ایچار کی چیئرمن کی اپوائنمنٹ ہونی ہے پرائم منسٹر اور لیڈر آف اپوزیشن کی نومنیشن کنسنسس سے اور اس کو نوٹیفائی کرنا ہے ڈریکٹی پریزیڈ آف پاکستان نے اور چار سال کا ان کو کنفرم ٹینئور دیا ہوا ہے اور ان کو نکالنے کا بھی طریقہ آسان نہیں ہے جیسے نیپ کے حوالے سے ہے تو اگر آپ آن پیپر پڑیں گے کیا پاورز دیں ہیں کیا طریقہ اپوائنمنٹ کا چونکہ وہ تو ہم نے انڈیا سے کاپی کر لیا مگر جوریسپورڈنس سٹیٹ رسپونس سٹیٹ ایکسپٹنس اس طرح سے نہیں آئی انفورچونیٹلی اب مجھ سے یہ پوچھا جا رہا تھا بطور انسی اچار وکیل کہ جی آج سے پہلے اتنے کیسز ہوتے رہے غریبوں کے وہاں تو انسی اچار نہیں آئی اور یار اللہ اللہ کر کے اگر آپ فال ہو رہی ہے تو یہ سوال تو نہ کرو نا ہم تو آپ کے پاس آئیں امبولڈنڈڈس انسٹیوشن ڈانٹ ڈسکوریجڈس انسٹیوشن ہم تو عدالت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایٹ کو ایمپلیمنٹ کریں ہمارے ایٹ کو انٹرپیٹ کریں تاکہ ہمیں پاورز ملیں ہم کی ناظرم جو کیوں کہ یہ کیس اٹھا رہے تھے کہ بھائی یہ جو آپ نے ڈسچارج کر دیا جام کریں اس کے چھوٹے بھائی جام عویس کو یہ غیر قانونی ہیں اس کے اندر بقاعدہ ایویڈنس ہے اس کا اپنا ٹیسٹیمنٹ ہے مرنے سے پہلے اس کی اپنی سٹیٹمنٹ کے ساتھ اریجنل جو بیانات اس کی فیملی کے تھے اس کو اگر آپ فیس فیلیو پہ لیں جو بیان بیوی آلڈی دے چکی ہے کوٹ کے اندر کیونکہ اس میں تصر اتنی زیادتی ہوئی عدلیہ کی طرف سے بھی ہمارے اکانون کے اندر دو قسم کے جرائم ہیں کمپاؤنڈبل نون کمپاؤنڈبل کمپاؤنڈبل وہ ہیں جن کی مافی ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں قتل میں دیت ہو گئی مافی ہے نون کمپاؤنڈبل وہ ہیں جن کی مافی نہیں ہے جیسے ریپ اس کی مافی نہیں ہے تو نازم کا قتل ہوا تھا مگر اس کے ساتھ نازم کا کڈنیپ بھی ہوا تھا اس کے ساتھ وہاں کا ایویڈنس ڈسٹروئی بھی کیا گیا تھا اس قتل کو چھپانے کے لیے کڈنیپنگ کنفائنمنٹ ٹوچر یہ اور ایک مقصود نیچر کا یہ نون کمپاؤنڈبل ہے اس کے اندر بھی ادھا لے کے ہائی کورٹ میں گئے ہیں کہ سر چلو آپ نے قتل ماف کر دیا کڈنیپنگ بھی ماف کرو گے اب جام ویس کو اور جام کریم کو کیا لگ رہا ہوگا ویسے وی اینیون کیا ڈیپینڈنگ ڈی پینڈنگ ڈی پروفائل ڈی پرسن اور کیس کتنا ہائی لائٹ ہوگا چھے مہینے سے سال لگے گا اور ہم دوبارہ ایمینے بن جائیں گے اور اس دران بھی ہم پاور میں رہیں گے اور کوئی مائی کا لعل ہمیں ہاتھ نہیں لگا پائے گا آپ یہ دیر ہو نا پیغام اور سچار سالار گوٹ میں جہاں پہ ناظن جھوکی ہو رہتا تھا وہاں آپ نے کیا پیغام دیا کیڑے ہو مکوڑے ہو رون دیے جاؤ گے مسل دیے جاؤ گے اپنی اوقات میں رہنا اور اپنی اوقات جا دکھنا یہ مت سوچنا یہ سوشل میڈیا تمہارے پاس ہے فیزوک پہ دو ویڈیو بناوگے وائرل ہو جاؤگے تو کچھ بدل جائے گا یہ لائکس اور شیئر تمہیں بجانے نہیں آئیں گے یہ قوم بہت مدہوش نینس ہو رہی ہے اس کو بھی کوئی فرقر نہیں پڑے گا دو دن کریں گے جسٹس بناظم جو کی اور تیسے دن یہ بھی بھول جائیں گے اور وہی اسی جام کریم کو بلاول بھٹو کے ساتھ سیچ پہ دیکھ کے تالیاں بجا رہے ہوں گے اور بول لوں گے انہوں نے کملے بھی سے آنے نے ٹھیک ہے بھٹو کہاں نہ آنے ان کے تو کملے بھی سے آنے ہوں گے تو اس میں ایسی کیا آپ بات کر رہے ہیں but unfortunately these are the compromises they have made مجھے بتائیے پیپلز پارٹی کے بارے میں اس سے بڑا میں کیا ایک ideological ڈیلیما بتاؤں یہ تو میں نے آپ کو بتا دی کہ جی it is already identified جہاں تک سندھ کی بات ہے as a futile party اگر ہم بات کریں in terms of ideological differences and what not ان کے ایک پارٹی کے ممبر تھے سلمان تاثیر صاحب بقول people's party میرے نہیں بقول people's party شہید ہیں جی شہید جمہوریت بھی ہیں شہید جو ہے وہ کہتے ہیں human rights بھی ہیں انسانیت بھی ہیں چونکہ ایک عورت کو جس کے پر الزام تھا جس کو آج سپریم کو ڈیکوئٹ کر چکی ہے کہ اس نے غصاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کی تھی اور وہ بے قصور تھی اس کے لئے آواز اٹھائی تھی اور سخت لہجم اٹھائی تھی اور ڈڑ کے بعد کی تھی اور گولی مار کے چلا گیا اس کو ممتاز قادری تو بہت سالوں تک سلمان تاثیر صاحب ایک sympathetic پہچان رہے people's party کی خاص طور پر اس انسیڈنٹ کے بعد اور دوسری طرف جو ایک پارٹی جنم میں آئی ممتاز قادری کے انسیڈنٹ کو لے کے اور اس کے death sentence کو لے کے اور اس کی بھانسی کو لے کے وہ تھی تحریکے لبیک پاکستان اور کوئی پارٹی نہیں آئی ممتاز قادری کے سول جنڈے پر طریقے پاکستان آئی یہ خان صاحب کی حکومت کے دوران ایک بائی الیکشن ہوا لہور کے اندر احتحاد کیا people's party نے tlp کے ساتھ اس وقت الفقار علی بھٹو کے بینر کے اوپر روٹی کپڑا مکان ہٹا کے مجاہد ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ انہیں سو چھہتر کی second amendment وہ لے کے آئے تھے اس کے اوپر انہیں نے politicking کی تو اگر tlp اور people's party اکھٹے ہو سکتے ہیں تو پھر آپ اس وقت وہ باتیں نہ کریں جو آپ کر رہے ہوتے ہیں everything is politics تو ideological تو چیزیں نہیں ہیں آپ اس position کے لیے اس ایک purpose کے لیے وہ اتحاد کرنے کو تیار تھے اور میں اس کی لیے اس لیے بات کرتا ہوں جو کہ بلال بھٹو نے بڑی tweet کی تھی اور کہا تھا کہ دیکھو پنجاب میں ہمارا ووڈ بینک ہم اتنے مارجن سے رہ گئے یہ نہیں بتایا تھا کہ تمہارے ووٹر نہیں تھے یہ tlp کے ووٹر تھے جو تم نے borrow کی ہے نظریہ ضرورت پر سب چلتے ہیں سارے چلتے ہیں سر اچھا آپ آ جاتے ہیں آپ کی کیمپین کے اوپر آپ بھی اس حلکے سے لڑے ہیں اپنا حلکہ نمبر بتا دیجئے عوام کو میرا جی حلکہ کلاتا تھا پی اے سکسو گیارہ گیس میں آتا تھا کلفٹن کنٹورمنٹ جس میں تمام ڈی ایچے کی فیزز آتے ہیں کلفٹن کے بلوک ایٹھ نائن آتے ہیں اور ٹیرہ کالونیز آتی ہیں جس میں نمائیہ جو ہیں وہ ہزارہ کلونی پاک جمہوریہ کلونی ریلوے کالونی دیلی کلونی پنجاب کلونی مدنی آباد گبول ویلیج اپر گزری لور گزری نیلم کلونی شاہ رسول کالونی یہ ردار علاقے آتے تھے ساتھ ساتھ میں لگتا تھا ایک سو دس جو کہتا ہے شریجنہ کلفٹن حجرت کالونی بات آلینڈ اب انہوں نے ڈی لیمٹیشن کے بعد یہ ہلکہ بڑا کر دیا اب یہ پورا ہی ایک سو دس ہے تو کلفٹن کے تمام بلوکس ڈیفینس کے تمام فیزز وہ جو کالونیز کے میں نے آپ کو نام گنائے باشمول حجرت کالونی جس میں جنرل آباد گلشنے سکندر آباد بھی لگتا ہے اور حجرت کالونی اور بات آلینڈ کی پٹی یہ تمام شامل ہو گیا ہے پہلے ہم اشلائے الیکشن پونے دو لاکھ کوٹرز کا تھا یہ اب سوہ تین لاکھ کوٹرز کا ہے یہ اینے کے مقابل کا مقابلے کا حلقہ ہے مائک کے نشان کے ساتھ یہ تو ہمارے 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 موڈن مائک ہے مگر جو بالکل کنونشن مائک ہے جس میں حسن جانگیر ہوا ہوا گاتے تھے آپ کو یاد ہوگی امیج تو جو ہر شادی پیام میں ہوتا ہے اس مائک کے نشان کے ساتھ میں اس بارے انتخاب لڑا ہوں اس حلقے کے اندر اور ہم نے بڑی بھرپور کیمپین کی تھی دوہزار اٹھارہ میں مجھے یاد ہے کہ ایک ایک سائٹمنٹ تھی عوام میں ایک جذبہ تھا چونکہ سرٹنٹی تھی پالٹیکل محول کو لے کے اور ایک چینج لانے کی خواہش بھی تھی اور ان کو لگ رہا تھا کہ تھرڈ الیکشن تھا نا کنزیکٹری وداوٹ اینی ڈیلے ٹھیک ہے وہ اتار چھڑا وہ پنامہ شنامہ ہوتا رہا بٹ ٹائم پہ الیکشنز ہو رہے تھے تو پیپل are getting in that habit اس بار انفورچنیٹلی اوورال پاکستان میں وہ محول نہیں چونکہ پالٹیکل پارٹیز کا آپ کو اپنا انٹرس و ڈسپلی بتا رہا ہے کہ اس طرح کی کیمپیننگ نہیں ہو رہی بٹ مسائل نہ صرف وہ ہیں بلکہ اور گھمبیر ہو گئے ہیں اور سنجیدہ ہو گئے ہیں اور بگڑ گئے ہیں تو مجھے تو بھرپور وجہ نظر آتی کہ اگر میں دوہزار اٹھارہ میں کنٹیسٹ کر رہا تھا تو مجھے دوہزار تیسے بھی کرنا چاہیے خاص طور پر I have every reason because we gained considerably دوہزار تیرہ میں میں نے یہاں سے الیکشن لڑا مجھے چار سو اٹھائیس ووٹ ملے میں نے دوہزار اٹھارہ میں لڑا مجھے چھے ہزار چار سو ووٹ ملے جبکہ شدید قسم کا مذہبی بنیادوں کے جماعت اسلامی کی طرف آپ کا دھیان جائے گا ان کے تو کچھ کارندے تھے پیپلز پارٹی نے بڑا بھرپور کردار نبھایا in fact بڑے مذاق کی بات ہے کہ میرے اپوننٹ ہے نجمی عالم صاحب پیپلز پارٹی کے اس بار 110 سے میرے مدد مقابل ہیں ہجرت کالونی کے اندر انہوں نے جو آخری جمعہ تھا الیکشن سے پہلے اس میں کھڑے ہوکے جمعہ کی نماز کے بعد میرے خلاف تقریر کر کے مجھے دارہ اسلام سے خارج کر کے کافر ڈیکلیئر کر کے یہ بھی کہا دیا تھا کہ اس کے نشان پہ اگر کوئی ووٹ ملا اس برد باکس میں سے اس علاقے میں تو اس کا مطلب ہے اور کافر رہتے ہیں جن جن کے ماریں گے وہ آج اس left of center party کے نومینی ہیں پرانے یہاں پہ کام کرتے ہیں ساسد دانے تو ان چیزوں کا ہمیں سامنا ہے ہم کریں گے ہم مقابلہ کریں گے ہم اس منفی پرپاکنڈے کے علاوہ بھی اگر کہتے ہیں بجائے اس کے کہ یہ ہو ہونے کے باوجود اگر ہم اتنا ووٹ لے سکتے ہیں تو every reason to do so اور پلس مجھے یہ لگتا ہے کہ none of the political parties are offering anything new even the new parties are not offering anything new دیکھئے میں right ہوں میں left ہوں میں liberal ہوں میں conservative ہوں right اور left کی ڈیبیٹ تو ہوگی ڈھائی تو 300 سال پرانی مارک سے شروع کر لیجئے ٹھیک ہے liberal conservative کی ہو گئی 50 سال پرانی یہ اسطلاع جو new liberal اس کی اس میں آئی یہ آپ کی چل گئی Islamic fundamentalism اور یہ بغیرہ post 80's 1980's لگا لیجئے وہ آ گئی بھائی آپ جو بھی ہیں آپ اپنی service delivery میں آپ اپنی عوام تک رسائی میں نیا کیا دے رہے ہیں یہ بتائیے macro issues ہیں آپ pro rule of law ہے میں ہوں میں نے دس سال ثابت کیا ہے سیویلن سپرمیسی کے حق میں ہوں establishment کی مداخلت کے خلاف ہوں establishment کے خلاف نہیں اگر establishment کا نام ملکی آرمی ہے سارا آنکھوں پر ہمارے نوجوان ہیں مگر سیویلن سپیس کے اندر معذرت کے ساتھ کوئی domain نہیں بنتا نہ expert ہے نہ relevant ہے نہ concern ہے people can govern themselves وہ اپنا کام جو کرتے ہیں ہم اس اچھا نہیں کر سکتے میں نہیں کھڑا ہو سکتا کہا کہتے جی سیاچن کی سردی کے اندر نہ میری training ہے میں شاید تھر کے desert میں نہ کھڑا ہو سکوں جتنی گرمی میں گوار بار گھنٹے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ بھی بہت عام ہے ملک کو اس ثقامت دینے کے لیے اور certainty دینے کے لیے مگر جو سیویلن ڈومین کے کام ہے اس میں policing بھی شامل ہے آدھا صوبہ ہی پولیس نہیں ہے بلوتستان کا بی ایریہ ڈیکلیئر کیا ہوا ہے ہر جگہ ہی آپ نے ناکہ بندی کر کے پبلک میں اپنی پریزنس ڈالی ہوئی ہے پھر بولی ہے کہ پبلک ہم پہ تنقید کیوں کرتی ہے جو پبلک کو نظر آتا ہے پبلک اس پہ تنقید کرتی ہے جس زیادہ interaction ہوگا اگر لیویس والے سے running ہوگا تو لیویس کوئی برا بھلا کاؤ گئے نا رینجر سے ہوگا تو رینجر کوئی کاؤ گئے یہ تو وہ بات ہوگئی تو یہ ساری میکرو باتیں تو ہیں سرمایہ داری کے نظام کے خلاف بھی ہیں اچھی بات ہے پاکستان میں ہیلتھ امپروف ہونی چاہیے اچھی بات ہے سب کوئی اگر وہ کہہ رہے دیں جی میں صحت کارٹ دے رہا تھا تو یہ کہہ رہے ہیں میں بیروزگار کارٹ دوں گا بلاول بھٹو صاحب میں نوجوان کارٹ دوں گا ہر ایک کوئی کارٹ دے دیں گے دس ازا روپے آئیں گے ساری اچھی باتیں کر رہے ہیں باتیں بری کون کر رہا ہے but the point is beyond talk beyond these macro policy issues آپ کا ہلکے کا ووٹر آپ سے ایک service delivery مانگ رہا ہے how do you ensure that میں حیران ہوں کہ 2018 کے اندر میں نے یہ vision رکھا تھا اپنی election campaign میں exactly وہی چیز ایک اور بہتر vision کے ساتھ میں اس بار رکھ رہا ہوں اپنے ہلکے کے سامنے ہلکے کی عوام کے لیے کہ یار اگر کھانا منگانے کے لیے ایپ ہے یہاں سے وہاں جانے کے لیے ایپ ہے بائک منگالو گاڑی منگالو بینک کے لیے ایپ ہے bill pay کرنے کے لیے ایپ ہے تمام تر چیزوں کے لیے ایپ بن گئی ہے شادی بیعہ کی تصویریں رشتے کرنے کے لیے ایپ ہے دل جوڑنے کے لیے ایپ ہے دل توڑنے کے لیے ایپ ہے تمام تر چیزوں کے لیے ایپ ہے جنہیں سیاست کی ایپ کہاں ہیں بڑا سادہ سا سوال کر رہا ہوں ڈیجیٹل ایج میں ڈیجیٹل ایج کی بھی اتنا آنے کے بعد میں 1998 ونڈوز کے دور میں بات نہیں کر رہا ہم ابھی بھی ڈھونڈ رہے ہیں کہ سیاست کی ایپ کہاں ہیں سیٹیزنز پورٹل خیر وہ سیاسی ایپ تو نہیں ہوئی وہ تو سرویس ایپ وہ ایک سرویس ایپ ہوئی بٹ وہ سیاسی ایپ اگر آپ اس کو بولیں تو وہ ایک پرائیمنس سے لیول کے اوپر ہے جو کہ چوبیس کروڑ لوگوں کو ڈیل کرنا چاہی جو کہ پوسیبل نہیں ہے اور وہ اتنی انٹرگیٹ ڈیٹیل نہیں ہے وہ ہے کہ بس آپ اپنی شکایت بتا دیں وہ اس پر ایک ون وی ٹرافک وہ چل رہا ہے وہ اس کا ہم بتا دیں گے کہ ہم نے یہاں فورڈ کر دی that is what they do I believe میرے حلقے میں اور میں آپ کو یہ ریالیٹی کے ساتھ بتاؤں ہم نے کل اپنی پہلی کورنر میٹنگ رکھی ہم شاہر صلی اللہ جی گئے اور ہم نے وہاں پہ ایک چرچ ہے وہاں سے آغاز کیا اور of course جب میں نے اپنی بات ختم کرنا شروع کی جو سب نے آکے مجھے بتایا اپنا موبائل کھول کے کہ اس پلیسور پہ نام کیا ہے اس کا ہم ڈاؤنلوڈ کرنا جاہتے ہیں they're all mobile literate every single one of them from the six year old I met to the old gentleman وہ کوئی نہ کوئی ٹک ٹاک پہ کوئی نہ کوئی انسٹا پہ وہ پورا جملہ نہیں مکمل کر پا رہا یہ لڑکا مجھے کل ملا مگر وہ ٹک ٹک کمال ہے اس کا ہر ایک کا دماغ الگ جگہ چلتا ہے نا creativity الگ جگہ نگلتی ہے maybe it's not articulate but maybe it's creative just way ایک simple mobile app آپ کسی بھی کھانے پینے کی transport کی ایپ پہ register کرتے ہیں تو آپ اپنی profile ڈالتے ہیں profile matters ڈالتے ہیں geo location آ جاتی ہے location fix ہو جاتی ہے پھر اس کی radius میں سارا کام ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کہاں پہ کیا کر رہے ہیں ایک simple app ہو ایک بار profile بنائیے profile بنانے کے بعد آپ سے ہم میں help کیا ملے گی اور ہم آپ کی help کیا کریں گے two way جو اس کا ایک vision ہے میرے ذہن میں رہ کے کہ جی اگر آپ کی گلی کے گٹر کے ڈھککن کا مسئلہ ہے آپ کو لکھنا نہیں آتا آپ تصویر کھیج سکتے ہیں آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں یا جو کہ میرا نشان مائے کے اپنے mobile کو مائک بنا کے audio بھیج دیسے کہیں پہ بھی یہ نہیں ہوتا کسی MPA office میں پورے پاکستان میں MNA کے office نہیں ہوتا کہ جب آپ شکایت کریں آپ کو time stamp کے ساتھ date کے ساتھ پتہ چل جائے this time this time you submitted a complaint تو technically میں تو ہوں گا digital audit خود ہی دوں گا after 5 years گیا after first year you can tell کہ جبران صاحب آپ کی اپ پہ اتنی complaints آئی تھی how many you've been able to resolve ہم تو اس کے اندر 48 to 72 آر کے time bracket کے اندر action guarantee کر رہے ہیں کہ there will be a follow up آپ کی complaint جو آپ نے ہمیں ایک تصویر کے form میں بھیج دی یا ایک audio note کے form میں بھیج دی آپ کے بحاف میں آپ کے location کو لے کے آپ سے رابطہ کر کے confirm کر کے اس کو draft کرنا formulate کرنا without all the necessary legal provisions concern department میں جا کے file کرنا جمع کروانا اور اس کو follow up کرنا اور follow up کرنے کے ساتھ آپ کو update دینا جب تک آپ کا وہ کام نہ ہو جائے چاہے وہ گڑر کا ڈھکن ہو چاہے وہ ابلتا ہوا گٹر ہو چاہے وہ بجلی کا گرتا ہوا کھمبا ہو چاہے وہ پانی کا نانہ ہو چاہے وہ گیس کی لائن کو لے کے مسئلہ ہو کوئی بھی آپ کا amenities کو لے کے utilities کو لے کے infrastructure کا مسئلہ ہے آپ گھر بیٹھے گھر کی عورت کیوں ایک colony میں رہنے والی گھر کی عورت یا even defense میں رہنے والی housewife جس کو driving نہیں آتی گھر کے مرد کا یا کسی driver کا انتظار کرے کہ شکایت لے کے cbc جانا یا kmc جانا چونکہ آپ میرے حلقے میں cbc kmc دونوں آتے ہیں یا k electric جانا یا فلانی جگہ پہ جانا چلے k electric تو پھر بھی ذرا online ہو گیا آپ کو ایک application number دے دیتا ہے but there's so many other departments جہاں پہ ایک چیز نہیں ہوتی تو آپ کو ایک ایسا mpA چاہیے جو صرف تب نہ لڑے آپ کے لئے جب assembly مہینے میں just limited to that آپ کے پاس اگر یہ app ہے اور آپ اپنے mpA سے connected ہیں optional basis کی اپنے how hard it is کہ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ ہمیں disclose کرنا چاہیں کہ آپ کس income group میں fall کرتے ہیں it should help identify the mpA کہ even colonies کے اندر سب سے زیادہ needy income group کہاں رہتا ہے کس hot spot میں رہتا میں اگر اس app کے ذریعے survey کرنا چاہوں کہ آپ اگر diabetes کے مریض ہیں type one یا type two جو بھی آپ سے واقعیف مجھے پتا دیجئے کتنا اچھا مجھے پتا ہو کہ میرے 3 کا focus چاہیے انڈکالوجی کا چاہیے کس کا چاہیے کارڈی الوجی کا چاہیے لیبر کا چاہیے میٹرنیٹی کا چاہیے یہ focus penetration ہونی چاہیے ہم سوات 3 لاکھ یار یورپ کے شہر اس سے چھوٹے ہوتے ہیں کتنا ایک ایک شہر اس سے چھوٹے ہوتے ہیں میں تو میئر کا الیکشن لڑنا ہوں تو میں تو اس کو اس طریقے سے میں نہیں کہہ رہا کہ میں تو صرف ایم پی ہوں گا صرف باتیں کروں گا میں اس کی منجمنٹ یا ہماری ٹیم اس کی منجمنٹ میئر کے لیول پر سوچ رہی ہے سڑک بنانا کی ایم سی سی بی سی کام دونوں کی بات آتی ہی کے پاس کچھ وسائل ہوتے اور مسلس دنگ آکے پھر لوگ اپنے سلوشن خود ڈھونتے میرے حلقے میں پانی کی قلت کا مسئلہ ہے ٹینکر آتے جی ٹینکر سے ہمارا الگ پیسہ جاتا ہے سی بی سی کا اور لائن میں پانی نہیں آرہا اس پیٹیشن فائل کی سی بی سی کے ریزیڈنس نے ہمارے انفرسکچر کا اور لینڈ ریکلمیشن کا مسئلہ تھا کہ جی ایس ایٹ کے اوپر تماشی بنائے جار رہے ہو یہ کل کو مسئلہ پڑ جائے گا ریزیڈنس اٹھ گئے گئے پیٹیشن انہیں نے فائل کی یہ جو اس وقت پورا ڈیفنس خدا آئے یہ بھی دو سال پہلے ریزیڈنس گئے تھے بھائی بارش میں برباد ہو جاتے خیبان بخاری ڈوبا تھا دس دن میں کیا تو ہم ایک دن شوشہ کر کے نہیں آئے جب تک پورا سکھا نہیں ٹکھنے سے نیچے پانی نہیں گیا ہم بخاری سے باہر نہیں آئے تھے لوگوں نے دنیڈ کرنا چھوڑ دیا تھا اس کوز کے اوپر اس کے لئے لئے یہ ساری پیٹیشن کے اندر اگر آپ اماؤنٹ نکالیں گے دو تین سو پیٹیشن ہیں ڈی ایچے سے جو ڈی ایچے کے شہری ہیں ان میں سے ایک بھی پیٹیشن ایم پی اے نہیں میرا صاحب کا ایم پی اے کہاں تھا یہ نو مئی کے بعد نہیں ہوئی ہیں ساری پیٹیشن یہ پچھلی حکومت میں ہوئی ہیں جب آپ کی حکومت تھی کہاں آپ نے کہا اگر سیلیکٹ ہوئے تھے وہ تو بعد میں ظاہر ان کو چھوڑنی پڑی اپنی سیٹ اور وہ رہتے بھی ادھر ہی ہیں مگر ان کا کوئی میں تو حلقی کی سطح تھا کہ آپ کو ایک ایک ایم پی چاہیے جس کے پاس چوبیس گھنٹے آپ کی رسائی ہو آپ اسے میسج کریں آپ کے پاس اس کا ہوگا کیا ریسیونگ دیں گے کی نہیں دیں گے ہاں جی آپ کام ہوگیا چلے جائیے ڈیجیٹل میں آئیے اپنے آپ کو کاؤنٹیبل کیجئے سرویس کے تاکہ دیکھیں یہ جو ہر پانچ سال بات سروی ہوتا ہے اب کسی کی مرضی کوئی بول دے دو مہینے پہلے ہو بلاو آپ بول دے بیس سال سو بڑھ رہا کچھ ہوئی نہیں ترقی ہاں پہ اگر ایک اپنی اپ ہے پانچ سال میں پاس چھپن ہزار سرشکائت آئے تھی چھپن ہزار ہمیں پچاس ہل کر پایا یا پچیس ہزار پرفارمنس خود ہی آج جائے گی اور لوگوں کو پتا ہوگا آوام سے سوال پوچھ کے آوام کی نیڈز کو اکسس کر کانسٹنٹ کمیونکیشن رکھ جو آپ ایک ڈیٹا انٹیلیجن ڈیٹا گی کر سکتے ہیں اور آپ پھر گورنمنٹ سکچر کو لے کے پرائیویٹ انجیو سکچر کو لے کے جو پینیٹریشن کر سکتے ہیں وہ باکمال ہو سکتی ہمارے اس طرح کا ڈیٹا سروی ہیلت ہو ایڈوکیشن اور باقی نیڈز ہو اویلیبل ہی نہیں ہے ہمارے ریسرچر صاحب یہاں بیٹھے ہیں اور اکثر مجھے کچھ ویڈیوز کے لیے اگر کوئی لوکل ٹاپک پر بات کرنی ہو تو بہت سار چیزوں لیٹا ہے کہ ڈھائی ہزار کے قریب آپ کا پرائیمری سکول ہے مگر سکنڈری 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 یعنی نظام کو پتا ہے بچوں نے پڑھنا ہی نہیں تو سکنڈری بنائے کیوں نظام بنائی اس لیے کہ تمہیں فارق کر نکال 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 تم ہماری تم ڈھائی ہزار پرائیمری کے اوپر صرف پانسو کچھ سکنڈری بنے ہوئے بچ ہالیہ ریسنٹ کرن ڈٹا ہونا چاہیے نا آج اگر کسی نے دو فلور پہ ایک پرائیوٹ سکول کھول میرے کالونی میں کالونی ہم آگے یہ بھی دیکھیں گے اگر آپ سکول پتاؤ کہ اگر ہم نے یہ کیمپین کر نہیں تو کس ایریا میں کر نہیں نیشہی یا چرسی تو اس کو پکڑ کے مارو اس کو چانس تو دو 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 بچنے بیٹھ کی سیڈی کے نیچے پھوک لگا گیا سن ہوتا ہے اس نوجوان کی ڈپلیشن سو سن کیا ہے اس کو اچھی بائی اور گا دو تو اس کے مسئل لے گا وہ اپنے آپ کو سن کرنے کے لئے ماؤف کرنے کے لئے نشہ کر رہا ہے because he cannot handle these questions خود سے بھی اور دوسروں کے بھی صحیح اچھا اگر آپ elect ہو جاتے ہیں تو is it possible کہ آپ اپنے حلقے کی ایک اپ باقی حکومتی لیول پہ یہ کام ہو نہ ہو but can you carry out that kind of operation میں آپ کو جب یہ ساری میں نے سپیچ دی تھی میں یقینی طور پہ ایک سیٹ کے ساتھ حکومت تو نہیں بنا رہا this is the PS 1110 app this is عوام کا MPA یا آپ کا MPA we have already started working on the design ہم اگر جیتتے ہیں آٹھ فروری کو تو within one month اس کو ہم لائف کر دیں گے this was our proposal detail proposal in the 2018 campaign 2018 campaign کوئی نہیں بات بھی نہیں کر رہا اس کی ہم نے working بھی کی ہے کہ ہمیں کتنی ٹیم چاہے گے پروسیس کرنے کے لئے اپلیکیشن کتنے لوگ چاہیں گے دیٹا انٹری کے ساتھ پروسیس کرنے کے ساتھ چاہیں گے اور کتنے چاہیں ہمیں جو لوگ محکموں میں جا کے اس کو پرسوک کریں گے شاید being a lawyer I have a benefit of working with a large group of law students and other people who are equipped to do that and help with it and how we are going to run this program ہم نے اس کی تو بجٹنگ کی وی ہے and that is a very low cost compared to کہ جی میں ہر جگہ ہلکے میں فسیلیٹیشن سینٹر بناوں گا ہر جگہ میرا MPA کا دفتر ہوگا چار لانڈے بیٹھے ہوئے ہوں گے موسک لگا کے گانے بجرے ہوں گے جب یہ آئے گا جب وہ آئے گا جس اپ جس کا انٹائر بجٹ ہے which was given to me was under 1.5 ملین 15 لاک روحے ہے 15 اپ بنانی نا سر آپ نے ڈیزائن کرنی ہے جب آپ اچھے کام کے لئے چلتے ہیں تو 36 لوگ میرے الحمدلللہ وہ بھی جاننے والے ہیں جو free of cost بھائی کو دیتے سرور کے پیسے دیتے دیتے جو cost جانی جانی کی ہے design کی کوڈنگ کی وہ تو ہماری لیبر ہے و that is what you can pull off ٹھیک ہے تو ہر کوئی اپنی سطح کے اوپر اب میں یقینی طور کے پر یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں پاکستان سب سے کریں یہ کریں وہ کریں now multiple apps of this nature have been launched in Pakistan there multiple coders who know how to get it done وہ is not a headache اور اس of the art low cost hospital بنا دیں گے یہ تو پھر انجیو کھول لوں اس سے بہتر ہے اگر میں اگر میں لوگوں کے لئے ہم اسپطال ہی کھولنا ہے تو میں تو پھر یہ کام پر بھی کر سکتا ہوں جیسے مثال کے طور پہ 2018 میں میں وعدہ کیا تھا یوت کو کہ میں سپورٹس کے اگر میں الیکٹ ہوا تو میں لوس ٹی الیکشن سپورٹس کا ٹارنمنٹ کرانے کے لئے ہم پی ہم نے آج تک 2018 میں کرایا تاریخ کا کراچی ساؤت کی اور شاید کراچی کا پچھلے پانچ سال کا پچھلے دس سال کا پچھلے پندرہ سال کا سب سے سمی فائل کے دن آپ آئے تھے آپ نے رش دیکھا تھا مزے کی بات میں زمزمہ سے 800 بار گزرا تھا مجھے پتا نہیں تھا وہاں سٹیڈیم ہے ایک بورٹ تک نہیں لگا مین زمزمہ پہ ایک فوٹبال سٹیڈیم مین زمزمہ پہ ایک فوٹبال سٹیڈیم مجھے دلت دیکھیں یہ ہوتا ہے گوڈ کمپیٹیشن چونکہ وہاں پہ کانسلر جو تھے وہ پیپلس پارٹی کے تھے اور وہاں پہ جگرگزری میں بڑا زور تھا ان کا اور ہم نے آگے اتنا بڑا ایڈورنمنٹ کرایا تو اس کے بعد وہ بڑا مجبور ہوئے اپنی سطا کے اوپر فوٹبال کو عام کرے ایونٹس کرائیں گراؤنڈ کی مرمت وغیرہ کرا دے چونکہ گزری کے اندر لٹرلی کریز ہے فوٹبال کا چھے سے نو اپر لور گزری اور پنجاب کالونی کی اگر آپ پٹی مانگائیں چھے سے نو فوٹبال کلب نکلتے قدیمی فوٹبال کلب مومڈنز جو کلاتے تھے نا وہ والے پرانے انگریزوں کے سمانے والے فوٹبال کلب نکلتے آپ کے تو ہم نے اے اے ہوئی تھی میں نے ایک وزن دینا تھا ہو سکتا ہے میں کل کو ایم پی ہوں میں پاس وسائل اور ہوں مجھے سارے ٹرکس پریوٹلی نہ کرنے پڑے چار میرے کہنے کے اوپر کوئی حکومتی حدیدار بھیج دے مجھے یہاں پہ کھڑے ہونے کے لیے دس دن تو ضروری تو نہیں ایم پی بنوں میں ویسے بھی بتا سکتا ہوں کہ ہم ہو سکتا ہے کوئیڈ آیا کوئیڈ کے اندر الحمدللہ ہمارا جو یہ پی ایس ایک سو گیارہ پہلے تھا اس کے جو اریجنل تھرڈین کالونیز ہیں ہم نے ہاں پہ ساڑھے پانچ ہزار خاندان کور کی ہے without making any person stand in line without making anybody take a picture or a photograph without making any announcement کراچی ریلیف ٹرسٹ نے ایک ایک ہمارے ادارے نے جس طریقے اس اپ کو ڈیپلائی کیا باقی لوگ کیا کر رہے تھے کہ کالونی میں جا کے ایک میدان پکڑ لیا چھوک پکڑ لیا اور وہاں سب کو بلا کے راشن مان دیتے تھے ہمارا ایکچولی جو کہ وہ جیو ٹاکنگ کا پن ان کے واست ماب پاتا تھا تو جو واقعی میں پھیلا ہونا چاہیے نا کہ پوری کالونی میں آپ کو ڈروپس مل رہے ہیں اور ہماری ریٹری شروع ہوتی تھی رات گیارہ بجے بارہ بجے کے بعد سے فجر تک چلتی تھی اس رات کے پہر جب گلیاں خالی ہوتی ہیں ہم کال کرتے تھے بولتے تھے بھائی درادہ کھولو درادہ کھولتا تھا راشن کا پیک میں لوگ سوتے ہیں تو آپ نے اگر پانچ سو ہزار کمبل لے کے ڈال دی ہے میں ایک کام کیا تھا ساڑھے پانچ سہ خاندان جیو ٹائگنگ کے ساتھ رات کے اندھیرے میں بغیر لائن بنائے وے ان کا انکم بریکٹ گروپ جاننا فون نمبر موبائل لیٹا لینا اور جا کے ڈیلیور کروانا اور پھر اگلے دن کال کر 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 کسی اور دیکھے میرا رائیٹر بے کوف نہیں منا رہا یہ پورا سرکولیڈ کرنا اور کنفرم کرنا not just that second round کرنا دو ہفتے بعد دوسرا راشن کا برا لے جانا اور ایک چیز ریپیٹ کرنا ہم بات کر رہے تو الیکشن لڑنا یہ بڑا ایک آرٹ ہے ایسا نہیں کہ ایک مینے پہلے آپ شروع کر رہے ہیں پاکستان پاکستان دھاندلی ہوتی باگی چیزیں ہوتی ہیں پولیٹشن موڈ میں الیکشن سے ایک ڈیڑھ مینے پہلے بہتر نہیں کہ پارٹی جوائن کر بنا لیں کہ ہم چار سال تک چار سال کام ہو رہا پھر الیکشن میں بھی چیز آگیا ہے ورنہ بہت مشکل ہو جائے گا آپ کے لئے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ سماج میں اور سیاست میں سماجی سیاسی سوشل ورک پولٹیکل ورک اس میں فرق کرتے میں نہیں کرتا میں اس چیز کی کانون اور آئین کے تحت اجازت ہے تو آپ یہ کر رہے ہیں آپ کا اٹھنا بیٹھنا سانس لینا گھمنا پھرنا گالے سننے گانے گانے سب سیاست ہے آپ اس کو سوشل لائف کیوں کہتے ہیں ہمارے یہ پولٹیکل بات ہے نا کہ سیگریگیشن سم کنٹریز سم ماجی کارکون آپ سیاسی کارکون نہیں لکھتے آپ کی مرضی آپ نے ٹرم دیا کچھ لوگ ٹرم دے دیتے مجھے ایجنٹ کوئی کہتا کافر کوئی کہتا کچھ لوگ اپنے زاویے سے دے رہے ہیں میں اپنا کام کر رہا اگر میں ناظم جوکی کا کیس کر رہا تھا یا اس سے پہلے ناکیب محصود کا کیس تب بھی کر رہا تھا یا یہ انتظار پلس فیک انکاؤنٹر کے اندر میں مارا گیا یا ایک مقصود نوجوان لڑکا کراچی کا شہرہ فصل میں فیک انکاؤنٹر میں مارا گیا جہاں پہ ہمیں سزا بھی کروا لی ہم نے انتظار میں اور مقصود میں پولیس والوں کو تو یہ کیا سماجی کیس ہے یا یہ سیاسی کیس ہے جو انکاؤنٹر ریٹ ناکیب اللہ کے واقعے کے بعد سے کراچی میں گیرا ہے اور جو شرعہ پڑی ہے کہ انکاؤنٹر میں آپ نوجوان پکڑے نہیں جاتے گرفتار ہوتے ہیں that had a political impact on ہمارے یہ ایک بری نظر ایک میلی نظر رکھی گئی ہمارے مینگرووز کے اوپر بہت سارے تو ہمارے کاٹ کے فارق بھی کر دیئے گئے بدو اور بندل آئیلنڈ خان صاحب کو شوق چڑھا پیڈا بنائیں گے خان صاحب سے پہلے شوق چڑھا پی بلس پارٹی کو ملک ریاض کے ساتھ دوزار تیرہ میں وہ ایم ایو بھی کر کے آگئے تھے ان سے پہلے شوق چڑھا دوزار پانچ شے میں مشرف کو ان کی نیت تھی اس پوری ڈیویڈ میں کسی نے گوھر نہیں گیا یہ شوق بار بار بدو اور بندل آئلنڈ کو دیکھ چڑھتا کیوں ہے پتا چلا کہ ایک بڑے طریقے سے نفاس نکلا کہ پرٹیکٹیٹ فورسٹ کیا ہیں اس میں جگہوں کے نام لکھنے کے بجائے لانگیٹیوڈ لائٹیٹیوڈ دالے ہم نے ایک صاحب کو لیا پروفیسر جمیل صاحب ہیں کراچی انیویسٹی میں جوگریفی ڈیپارٹمنٹ کے ہیڈ ہوتے ہیں ان کو اوشنگریفی میپس وغیر آتے ہیں میں نے کہا سر موازش کریں لانگیٹیوڈ لائٹیوڈ کے نقشہ تو بنائیں اور نقشہ پورے انڈیوز جلٹا کا بن گیا بدو اور بندل اس میں آتے نہیں رسک لیا تین سال پہلے ڈی اچے گولفر ڈوب گیا تھا آربن فلیڈنگ کی وجہ سے دیرہ آگیا تھا آپ یہ بدو اور بندل آئیلنڈز کے مانگلوز خارق کریں گے فشر فوک والوں کا فشری والوں کا تو الگ نقصان ہوگا جو ویسے تیرین کا نقصان ہوگا جو انلین ایروزن ہونی ہے سی وارڈ ایروزن ہونی ہے جو یہ قدرت کا ایک دیفینس لائن یہ تباہ ہو جائے گا یہ آپ کے مستقبل سے چڑھا ہوا ہے آج کون کلائمٹ کو سوشل کہتا تو یہ یقینی طور پر مگر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا سوچنے کا طریقہ غلط ہے آپ کا سوچنے کا اور ووٹ باقی میں ساری باتیں کر رہا بٹ چونکہ جملہ شروع ہلکے سے ہوا اور ختم ووٹ پہ ہوا تو یہ پولیٹکس ہو گئی تو اگر ہم اگر اگر ہلکہ ہلکہ جو دوہزار تیرہ پہ بیلٹ پہ تھا جو دوہزار اٹھار پہ بیلٹ پہ تھا جو دوسری پارٹی میں چلے گئے باقی بھاگ گئے میں جیتنے والوں کی بات نہیں کر رہا میں ہارنے والوں کی بات کر رہا ہوں ساری پارٹیز کی بات کر رہا ہر الیکشن میں یہاں پہ چہرے آتے ہیں وہ بڑی شکل کو دیکھ پڑتا ہے لوکل کینڈیٹس لوگ اتنا انٹرسٹ نہیں لیتے بٹ پوائنٹ از جی کہ میں یہ بھی کوشش کرتا اپنی سیاست میں جنازے اور برات کی سیاست نہیں کرتا جو کہ میرے خال میں غریب کا ایک وہ ہے آپ کام کے لئے آئے ہو بھائی آپ صرف پریزنس دکھانے کے لئے نہیں آئے ہو دیکھئے کہیں نہ کہیں یہ پرسپیکٹیف چینج کرنا پڑے گا نوبڈی ایکسپیکٹیڈ کہ ہم ساڑھے چھے ہزار ووٹ لے جائیں گے اتنے منفی شدید پروپاگینڈا کے باوجود جو ہمارے خلاف کیا گیا جس میں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا پانچ ہزار ووٹ کٹا گیا ہمیں ایک طریقے سے بدنام کر کے علاقے میں اور ہمارے خلاف میں ہیں آگے ہم سے تحریک انصاف تھی باقی جماعتوں کو تو آپ جماعتیں مانتے ہیں نا میں نے پی ایس پی اور ایم کی ایم دونوں کو ملا کے زیادہ ووٹ لیا کراچی جیسے شہر میں یہ یقین کریں گے آپ یہ یقین کریں گے آپ یہ ریکارڈ ہے آپ نکال کے دیکھ لیے دوزار اٹھارہ کے فیٹس متحدہ کے پی ایس پی کے ٹی ایل پی کے اوامی مسلم لیگ کے مشرف کی پارٹی کے میرے نیچے جتنی بھی پارٹیز تھی جتنی بھی لوگ تھے میرا پانچ پانچ نمبر تھا سب کے ووٹس ملا کے مجھ سے کم تھے الحمدللہ تو ایک چینج آیا لوگوں نے بلیف کیا یہ سلسلہ یہ کاروہ چلے گا ہم بس ریزسٹ کر رہے ہیں شورٹ کٹس کو ہم بس ریزسٹ کر رہے ہیں کہ کبھی آؤ خوشبو لگا گے تمہیں یہاں بڑھاتے تمہیں وہاں بڑھاتے مجھے بتائیے جہاں پہ سوبے کے اندر پانچ سو کے اوپر آپ پانچ سال کا لانے کی کوش کرتے بزنجو صاحب کوئی کمال ہے یہ ابوری سٹ اپ میں آنا کوئی کمال ہے اس الیکشنز کے اندر جو حالات ہے کسی پارٹی کا ٹکٹ لے لینا یا ملنا یا نہ ملنا بہت ساری پارٹیاں کراچی میں دو دو لوگ دو دو حلقے سے ایک بندہ لڑا ہے آپ انہی سے کہہ دیتے آپ یہ خیال کہ اندر میرے خیال میں اتنا تو نام کمال لیا کہ مجھے اتنا ہوں کیونکہ دیکھیں آپ پی ایس کے نیچے چار یو سی ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ بت خانے میں بت قدا میں جا جو بت توڑ کے آج ہوں ہاں گھسنا تو پڑے گا اندر پہلے گھسے نہیں تو آپ ایک پلیس آف ورشپ میں ورشپ کے لئے جاتے وہ اٹیک کرنے نہیں جاتے صحیح ہے تو اگر کوئی پولٹیکل پارٹی ہو جو اپنے ویلیوز کے اندر کلٹ نہ ہو تو وہاں بلکل کام کیا جا سکتا ہے وہاں پہ ایک روش ہو کہ ٹھیک ہے یار یہ فار رائٹ ہیں میں فار لیفٹ ہوں مگر سب کا ویو برابر ہے جماعت اسلامی کا مسئلہ یہ ہے مسئلہ کہہ لیں اچھا کہہ لیں مسئلہ ایک نیگٹیو ورڈ ہو جاتا ہے ان کے ہاں پارٹی بڑے مراحل ہیں اور میرا ان سے جو اختلاف ہے پھر ان کی ایڈنٹیٹی ان کی شناختی پر آ جاتا ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چیپٹر مکمل طور پر بند ہے بڑھ دیکھئے بندہ شورٹرم بینیفٹ کے لیے لانگ ٹرم چیز مجھے کام کرتے ہوئے دس سال ہو گئے اور ہمیں نہیں پتا کہ بیس سال میں کیسے بدلے گا پاکستان دس سال میں بڑا بدلہ ہے پاکستان تو مجھے تو اپنی خیردی بہت چھوڑی اور اپنی جو ویلیوز ہیں اور اپنی کنسسسنسی کو لے کے چلنا ہے کہ الحمدللہ میں یہ نہیں کہ ایک بات کہہ دی تو پھر میں کسی اور کی نہیں سنتا ایک بار جو کمیٹمنٹ کر لی وہ نہیں بٹ الحمدللہ میں نے جو ستانس آج سکھ لیا ہے میں نے کبھی واپس نہیں لیا واپس اگر میں نے لیا تو ہو سکتا ہے اگر میں اور یقینی طور کے اوپر دیکھئے لوگ سیکھیں گے یہ بھی پرسیس گزرے کا ہو سکتا اور دوسری چیز یہ بھی ہے بھائی اور یہ بڑی پریکٹیکل بات ہے جب آپ اپنا گھر خود چلاتے ہیں ہم متوسط طبقے کی پارٹیوں کی بہت شہر میں بات میں متوسط طبقہ ہوں پہلی کو کماتے اور پہلی تک گزارتے کرائے کے مکان پہ رہتے ہیں گاڑی بھی ماری کسطوں پہ سب ہم نے کاغذات نام زدگی میں سارے سب کچھ بتا آیا سب کلیر ہو پاکستان کی تمام سابقہ وزیر آزم جو ہیں حلال کم آکے متوسط تبقے سب بلوم کر آتے ہیں آپ کے اوپر فنانشل کرائیسز آتے ہیں آپ کی فیملی کے اندر فنانشل کرائیسز آسکتے ہیں ہیلتھ کنسرن وائز آسکتے ہیں کہ آپ کو چیزوں سے بیک لے کے چیشے ہٹ کے فوکس کرنا پڑتا ذریعہ ماش کے اپر ایک ٹینجبل مدد میں کر سکوں غریبوں کی پرو بونوں کی اور دوسرا یہ کہ میں اپنا گھر خود بھی چلا سکوں کچھ کمرشل کلائنٹ مجھے وہ بھی اپنے آپ کو سٹیبل کرنا ہے میں اپنے گھر کی ذمہ داری نہیں میں محدود حد تک ایک پبلک فگر بھی وکیل بھی ہوں ٹیکس پیر بھی ہوں الگ الگ ہیٹس ہیں الگ الگ روز ہیں الگ الگ رسپونس بلیٹیز ہیں مجھے اگر پانچ سال کے لیے اپنے شپ ملے گی تو اور وہ تنخواہ بھی لیں گے اور وہ کام بھی کر دیں جو پیپل ڈنٹ ڈسکس ناکیب اللہ کیس انیمور we are still fighting it in the high court there is no media press پہلے تو سر کیا بیان کیا بات کریں گے تین چار سال ہوگا ایسا کچھ نہیں ہے ہم ہرپیشی پہ جاتے دیوانے کیا کمیٹمنٹ ہے بھائی یو دو ایس اس کا سیٹس کیا ہے ویسے اس کیس کا سیٹس یہ کہ ہائی کوٹ کے اندر اپیل نے ٹرائل کوٹ کا ریکارڈ کال کر لیا ہے بھائی جتنی دفات لگی تھی ملزمان کے اوپر مرڈر کیڈناپنگ جالی اسلاح اور جالی بم بارود رکھنا پلیس کرنا ان کے اوپر کیا کہتے ہیں آپ کے ویکٹم ویکٹم کے اوپر ان میں جہاں تک جالی اسلاح اور بارود کی بات ہے ججمن میں ذکر ہی نہیں کہ ان کو سزا ہوئی یا ان کو بری کیا ہے تین ڈیفرنٹ کیسز گئے بم بارود کا الگ تھا اسلاح کا الگ تھا اور کٹنیپنگ مرڈر کا الگ تھا تین وں کیسز کے اندر وٹنیسز اکھٹے چلا دیئے ایک کا بیان دوسرے میں کپی پیس کر دیا جو کہ لیگل چیزوں کے خلاف ہے ایک ایف آئیر کے گوہ میں چلایا جا رہا ہے ایک ایف آئیر کے ملزم ہیں ان سے دوسری ایف آئیر کے گوہ سے گوائی لی جا رہی ہے یہ بھی کام ہوتا رہا ٹھیک ہے اس کے اندر پھر عجیب قسم کے کام ہم آئی وٹنیسز جو دو لڑکے تھے نکیب کے ساتھ کاسم اور حضرت علی یہ اور جو باقی گماں ہیں ایک سب کا تعلق وزیرستان سے اور انویسفیگیشن کے اسیس بھی بھی کہہ رہا ہے کہ وزیرستان کے علاوہ کسی اور بندے سے اس نے انٹرویو نہیں کیا تو یہ تھوڑا سا مطلب کہ ایک جگہ کے سارے ہیں جیسے کہ وزیرستان اسی گز کا بفرز ہم نے گھر ہے یہاں آٹھ لوگ رہتے ہیں یار لاکھوں کی عبادی ہے آپ اتنے بڑے ریجن کی بات کر رہے سارے وزیرستان سے آپ نے کہہ دیا جو کہ اس کیس سے آویر نہیں ہیں تو ان کو اگر آپ ایک دو منٹ میں بریف کر دیں کہ یہ کیس کیا ہے دیکھئے کراچی شہر کے اندر جب پولٹیکنگ شروع ہوئی کہ آپ 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 کو استعمال کر کے پاور حبز بنائیں گے اور مسئل استعمال کریں گے توڑنے میں اور بنانے میں جس میں شکار ہوئی اس وقت مہاجر قومی مومنٹ متحدہ قومی مومنٹ کے لئے اس کے دو دھڑے بنے حقیقی اور نورمل متحدہ جو حسین گروپ تھا اور اس میں جب آپ 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 کئے کبھی پیش پیش رہی تو اس میں کچھ پیش اسران نمائی ہوئے اس میں بہادر علی ہو گئے فہیم کمانڈو ہو گئے چوہدری اسلم ہو گئے تو ایسی قیدار تھا راوانوار جس کی شہرت تھی کہ انکاؤنٹر کرتا ہے اور اتنا مزاقہ خیص ہے کہ ای 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 پی کا یوٹیوب پہ کلپ پڑھا ہوئے کہ ایک آلٹو سے جس میں اگر پانچ بندے میرے سائز سے کوئی پانچ سو کلگرام تو اسلا نکال دیا تھا اچھا ماشاء اللہ اتنی گنے اتنا بم اتنی باروت اتنی گولیاں کہ بندہ پریشان ہو جائے کہ یا تو یہ آلٹو میں آ سکتی ہیں اور آلٹو بیٹھ جائے گی نیچے چلی گی نہیں یا یہ لوگ آلٹو میں آ سکتے تھے یہ دونوں چیزیں نہیں آ سکتی تو ایسا دوبیس انکاؤنٹر ہونے کے بعد فارود آتا کہ جو بھی پروفائل ہو ایک طریقے سے اس وقت پولس والے جو ہے وہ دہشت کی علامت بن گئے تھے کہ جی اس کے ہاتھ نہ پکڑ جانا اس کے ہاتھ نہ آنا چلتے چلتے جی وہ پیپلز پارٹی کے بھی منظور نظر ہوئے وہ جب کراچی کے بہرے ٹاؤن کی بات ہوئی تو ملک ریاض کے بھی منظور نظر ہوئے اور وہ ہمارے اداروں کے لئے بھی بہت موثر ثابت ہوئے اور پہلے جسنا ایک زبان کی سطا کے اوپر مہاجر اہل زبان ڈیمنائز کیے گئے کراچی میں اسی طریقے سے پوسٹ گلوبل وار ان ٹیرر جو پشتون بولنے والے تھے جن کا تعلق فاٹا بیلٹ سے تھا ان کو ڈیمنائز کیا گیا اور ایک مقصوص رنگ نسل زبان کے دکھنے والے لوگ ایک مقصوص گٹ اپ کے لوگ جو میڈسٹری میڈیا یا میڈیا دکھاتا تھا روایتی اس میں لوگ ہوتے تھے اور آئے دن جو کہ دھماکہ ہوتا تھا کراچی میں میریٹ پہ دھماکہ ہو گیا پی سی کے سامنے دھماکہ ہو گیا فلانی جگہ دھماکہ ہو گیا اتنا وائلنس ہو رہا ہوتا ہے نا شدید قسم کا تو آپ فورا شاک تھیرپی ڈھونڈتے ہو جلدی 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 تو انکاونٹر 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 روز انکاونٹر ہو رہے ہیں ہوئے جالے جارے ہوئے چلے جارے کبھی راہنوار صاحب کرنے کبھی اور کرنے بٹ وی نیور بودھ بکوز وی ڈھونڈت ہی انکاونٹر کی انکاونٹر بھی ہوگی کل دھماکہ ہوا ہے آج انکاونٹر کے پڑھ شکر الحمدللہ دو ہزار پندرہ سولہ میں مجھے لگا کہ جب یہ ٹھوٹا ایک سارا جو ایک ویف تھی ٹیرر کی اور امن تھوڑا قائم ہوا اور ہمارے اندر کپیسٹی آئی انکاونٹر بیٹا منٹ فیر ہے کہ کیا ہے میرے خال میں کپیسٹی بھی آگئی تھی جنوری دوزہ سترہ کے اندر ایک نوجوان کراچی سے غائب ہوتا ہے اس کی تصویریں فیضو پر وائرل ہوتی ہیں اور وہ بلکل موڈل تمام وہ چیزیں حرکات جس کی آپ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی والے تو گلے کٹتے سوات میں یہ بال کٹنے میں داڑی بنانے میں فیشن فوشن کرنے میں تو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ لڑکا انکاونٹر میں راون وار کہہ رہا ہے ٹی ٹی پی کا دہشتگرد مارا گیا ہے یہ تو ہر وہ چیز کر رہا ہے جسا جیسے 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 کو مار دیں گے تو ایک تو اس نے تجسس پیدا کیا دوسرا اس کے انکاونٹر کے بعد جو غائب ہوا یہ شور مچا کہ سورہ سترہ تاریخ کو راون وار کہتے ہیں کہ اس کو انکاونٹر میں مارا اور تین تاریخ سے فیشن پر خبریں آ رہی حجوم ایسا ایسا جو کے بعد دھرنے میں تبدیل ہو گیا مستقل دس پندر دن کے لئے بیڑھ گیا سوراب گھوٹ اور اس کے اوپر جو لاس نیل اندو کافن تھی کہ سوہ موٹو لے لیا چیف صاحب نے اس نے ساری توجہ پاکستان کی اس پر لا دی اس کے بعد راہ اور انوار صاحب فرار ہو گئے اور ان کے باقی تمام ساتھی بھی انڈرگراؤنڈ ہو گئے اور سوہ موٹو لینے کے بعد تین مہینے تک پاکستان کے ون آف دی موس نوٹوریس پولیس آفیسر کو جو اس اس پی رینک پر سرف کر رہا تھا بقول ملک کے تمام حساس ادارے اور آئی جیز پتہ ہی نہیں یہ کون ہے یہ ائرپورٹ کا ہی افسر ہے یا کئی اور کا افسر ہے یہ آگے بیشے ہو رہا ہے اس کو بلایا جائے جب یہ سوال اٹھا تو راو صاحب خود ہی آگیا ارے چھوڑے کھا جا رہے ہیں میں آ جاتا ہوں فل فلمی آکشن کے اندر کوٹ کے اندر وہ آگے بھاگتے ہوئے یہ سب تماشے امنے ہوتے دیکھے کہ کہ کہاں تک ہے آپ انویلپ پوش کر سکتے ہیں اور کہاں پہ پھر چیزیں آتی ہیں وہ آپس آئے ان کو ارس کیا گیا ان کو ایک دن بھی جیل نہیں گزارنے دیا گیا ان کے ملیر میں آلی شان گھر کو سب جیل ڈیکلیئر کیا گیا انہوں نے پورا ٹرائل وہاں پہ گزارا پولس کے جو اہلکار تھے چونکہ یہ ٹرائل اتنا لمبا ایکسنڈ ہوا پانچ سے چھے مین وٹنیسز بکوز دیکھیں پولس نہیں کیڈنیپ کیا پولس نہیں ٹوچر کیا پولس نے انکاؤنٹر کیا پولس نے ریویل کیا پولس کی اپنے لوگ تھے تقریباً پانچ لوگ منرف ہوئے بیانات سے وہ ایک الگ کرائیسز اور قصہ ہے جس کا ہم نے فیصلہ آنے سے پہلے ہی پریس کانفیس کر کے نکیب کے بھائی کے ساتھ بتا دیا تھا عوام کو کہ یہ سب سٹ ہو گیا چیزیں یہ اس طرح سے جا رہی ہیں تو یہ ایوینچولی ایک کٹل ہوا اور مزید کی بات یہ کہ راو انف صاحب صاحب کہتے رہے کہ جی میں تو تھائنی موقع پر موجود یہ تو میرے جونئرز نے انکاؤنٹر کیا پہلے ہی اونڈی انکاؤنٹر تو فرس پیس کانفیس انہوں نے ظاہر کیا کہ میں ہی کھڑا تھا میں نہیں تو مقابلہ کیا ہے میں نہیں تو قوم کے لیے سینے پر گولی بکھانے کو تیار تھا اور میں نے یہ چار دہشتگرد پکڑ لیے اور بعد میں انہوں نے کہا جی میں نہیں تھا جونئرز نے انکاؤنٹر کیا تھا جن جونئرز گانوں نے نام لیا وہ چار پانچ سال لا پتا رہے پاکستان میں جب تک راو انوار صاحب رہا نہیں ہو گئے بری نہیں ہو گئے اس کیس میں فیصلہ نہیں آ گیا تب وہ بھر کے سامنے آئے اب ان کا ٹرائل شروع ہو رہا ہے ان مین سات لوگوں کا تو یہ ٹوٹل پچیس ملزمان میں سے سات لوگ زمان کو اتنا چھپا گے دیا گیا کہ جو تم مین ہو ہجے ہجے میں سسٹم کو توڑیں گے تم لوگ سامنے آگئے تو ذرا کام خراب ہو جائے گا کوئی کسی کے سامنے بولی نہ پڑے سب کو تو نہیں ڈال سکتے سب جیل میں ملیر میں کوئی تو عام جیل بھی گاٹے گا تو انہوں نے اس طرح سے وقت گزارا اس طرح سے گواہیاں بدلی گئیں اس طرح سے یہ بریت کی طرف گئے سوال ہوا جی کہ راؤ صاحب تو نہیں تھے ماں پہ جیو فینسنگ پہ بہت ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی تھی کہ what does جیو فینسنگ ڈیٹا سے where was راؤ انوار and how far was he from the place of incident جب یہ واقعہ ہوا جیو فینسنگ کے لیے ہم نے درخواست دی کہ جی FIA سے ایک ایک ایکسپرٹ کو بلایا جائے جو کہ عوام کو یہ رپورٹ کورابریٹ کر کے دے اور سپورٹ کر کے دے عدالت نے خود وہ ریجیٹ کی ریجیٹ کی ہماری درخواست کہ جی کوئی ضرورت نہیں FIA سے ایکسپرٹ کو بلانے کی ہم اپیل میں چلے گئے ہائی کورٹ کہ جی آپ ہمیں ایکسپرٹ بلانے ہی دیجئے اس دوران پیچھے نے عدالت نے فیصلت دے کے راؤ انوار کو بری بھی کر دیا اور تمام تر جو میں نے آپ کو وجوہات بتائیں کہ جی وہ وزیرستان کے ہیں سارے یا اس چیز میں فیصلہ ہی نہیں دیا چیز میں فیصلہ نہیں دیا عدالت نے کئی سارے پیج اس بات پر صرف کیے کہ بھائی یہ جو جیو فینسنگ ڈیٹا ہے اس کو تو کوئی سپورٹ کرنے ایکسپرٹ ہی نہیں آیا خود ایکسپرٹ کو ریجیٹ کر کے یہ بھی ایک گراؤنڈ ہے اپیل میں ہمارے پاس کہ یہ آپ ہمیں پرجیٹس کر رہے ہیں اپنی فیصلے سے یہ سارے معاملات ہوئے یہ ساری چیزیں اس میں ہوئیں اور نقیب اللہ کی اس کی جو سب سے بڑی ٹراجڈی رہے گی وہ رہے گی سابر اور عساق آپ نے شاید یہ نام نہ سنے ہو نقیب اللہ کے ساتھ تین لوگ اور اس انکاؤنٹ میں مارے گئے تھے نظر جان سابر اور عساق سابر اور عساق کا تعلق ساؤت پنجاب سے ہے دونوں رشتے میں ماما بھنجے تھے نقیب کے بارے میں کہتے ہیں کہ دس دن اگوار رہنے کے بعد کراچی میں ملیر میں تشویش ناقلات کے اندر مارا پایا گیا سابر اور عساق کی خبر پنجاب میں مقامی اخبارات میں چھپی تھی یہ واقعے سے ڈیڑھ سال پہلے کہ سی ٹی ڈی نے ریٹ کر کے ان کو گرفتار کیا ہے جو ڈیڑھ سال سے غائب تھے وہ کیا کر رہے تھے ملیر میں وہ ایک سب سے دوسرے سبے کیسے آئے اس طرف تو کبھی انویسٹیگیشن گئی نہیں اس طرف تو کبھی میڈیا کا رخ گیا ہی نہیں اس طرف کبھی سوو موٹو گیا ہی نہیں which would perhaps have involved more characters in it not just round one تو یہ unfortunate ہے مگر اس طرح کہ پولس افسر جو ہیں وہ استعمال ہوتے رہتے ہیں ابھی تک ہو رہے ہیں post retirement بھی ہوتے رہے ہیں but یہ بھی ایک تل خقیقت رہی ہے اس شہر کے اندر fake encounters کی روش اور کم سے کم جو ایک political movement شروع ہوئی نقیب کے واقعے کے بعد سے اور ایک social movement شروع ہوئی اس نے ایک بہتری لائی پاکستان کے حالات میں اور use of violence جو پولس کی طرف سے ہوتا ہے اس کے اندر کیا عمران خان بھٹو ٹو ہو جائے گا ہاں عمران خان بھٹو ٹو ہو سکتا ہے اس بات کا جواب جو ہے خود خان صاحب دے سکتے ہیں میں تو speculating کر سکتا ہوں نا اور speculation میں کسی کے کردار پر کیوں کروں مجھے یہ رکھتا ہے کہ جراسیم سارے نظر آتے ہیں جو گفتگو ہوئی ہے ہماری ہسٹری اور ہسٹری ریپیٹ کرتی اپنے آپ کو آفن میں نے آپ سے کہا رہا کہ مدینہ کی ریاست بنانے کی ہم ساری بات کر رہے ہیں مگر فتح مکہ کی اہم آفی کی بات کوئی نہیں کر رہا یا نیلسن منڈیلا کی truth and reconciliation کی بات کوئی نہیں کر رہا اگر ہم کیونکہ میں تو خود کہتا تھا کہ یا religion کو لا کے آپ کتن مقدس ترین شخصیت کو آپ لا کے کہتے ہیں کہ جی ہم ایسپائر کریں گے آپ منڈیلا ہی بن جاؤ آپ چھوڑو آپ آ جاؤ گے آپ منڈیلا بن جاؤ vision بڑا کرنا پڑے گا میں ختم کرنی پڑے گی انا ختم کرنی پڑے گی اپنی ذات سے آگے بڑھ کے دیکھنا پڑے گا یہ ملک رہ جانا ہے ہماری اولادوں کے لیے صرف کسی کا مزار بن کے نہیں رہ جانا کہ ہم یہی کہتے رہیں گے زندہ ہے بھٹو زندہ ہے یا خان صاحب کو یاد کرتے رہیں گے یا میاں صاحب کو یاد کرتے رہیں گے یہ نہیں ہو سکتا تو انفورچنیٹلی جراسیم سارے ہیں اور یقینی طور پر یہ جراسیم ایک ہو سکتا ہے اس وقت اگر کسی ارباب اختیار کو یا کسی حلقے کو جو طاقت کا ہے ضرورت ہوئی خان صاحب کی تو یہ ونڈیبیلیٹی بھی ایکسپائیڈ کی جا سکتی ہے ان کو یہ گرین ٹکٹ بھی دیا جا سکتا ہے کہ جی تون کے رکھو جو کرنا ہے کر لیں بلانگ چیک ہے لائسنس تو کل ہے you can do whatever you want that is one way اور یوشلی دیکھئے انفورچنیٹلی ساؤت ایشیا کی ہسٹری ایسی ہے کہ جتنے بھی بڑے لاجدن لائف فگرز آئے ہیں who had the power to change the dynamics and who have changed the dynamics were tragically also فیشسٹ in their ways آپ اندرا گاندی کی بات کریں 1980s دیکھ لیجے پورا انڈیا کا کیسے گزرا آپ بھٹو کا 70s دیکھ لیجے خان صاحب کے حوالے سے یہ بات ہوتی ہے ٹھیک ہے میاں صاحب آئے تھے نبوے میں کیا کیا تھا for some reason چونکہ ہمارے اندر سے وہ شہنشاہ مغل وہ نکلا نہیں نا ہم تو پھر بڑے بیتے ہیں وہ تو بھائیوں کندھا کر دیتے تھے باپ کو جل کر دیتے تھے بیٹے کو مار دیتے تھے سارے کام کر دیتے تھے یہ تو چلو پھر ناب شاہ بھی کرتے رہتے ہیں وہ بیٹے بھی تو سترہ سترہ ہوتے تھے تو allowed ہے ایک آت کر لیں اگر ہم بات کر رہے تھے human rights کی اور شروع میں جبری گمشدگیوں کی بھی ہم نے بات کی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں اتنا بڑا protest چل رہا ہے بلوچ مومنٹ کو لے کے تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور do you think کہ ہم ان کی grievances کو پورا کر پائیں گے یا کسی نہج یہ بات جا پائے گی table talks کی طرف میرے خیال میں اس وقت جو آج اس کو آپ بلوچ جہجیتی کمیٹی کا مارچ کہہ رہے ہیں اور کئی سال سے بلوچ مسنگ پرسنس کی مومنٹ چل رہی ہے ماما قدیر نے آج سے چودہ پندہ سال پہلے ایک تفویل لانگ مارچ کیا تھا اور جس کو آپ پشتون تحافظ مومنٹ کہتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ منظور پشتین کی بات ہزاروں لاکھوں پشتون نوجوان سنتا ہے پورے ملک میں سنتا ہے متاثر ہے عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سمی دین بلوچ ہو یا ڈاکٹر مارنگ بلوچ ہو اسی طریقے سے بلوچستان بھر میں عوام ان کی طرف دیکھ رہی ہے ان کا ہونا ایک بہت بڑا سفالیہ نشان ہے ایفکسی پہ ہماری موجودہ پولٹیکل پارٹیز کے چونکہ یہ کسی ہلکے کی نمائندے نہیں ہیں شوٹی سی کانسیٹنسی کے نہیں ہیں ہم پورے صوبے کی بات کر رہے ہیں ہم پوری بلٹ کی بات کر رہے ہیں نمائع یہ ہو رہا ہے کہ اس پورے صوبے کو اپنے اپنے تہیں یا اپنی حد تک کوئی مینڈ سیم پولٹیکل پارٹی میں اپنی ریپرزنٹیشن نظر نہیں آتی کوئی حقیقہ نمائندہ نظر نہیں آتا وہ بلوچستان کی پارٹی ہو وہ کسی سردار کی پارٹی ہو روائیتی پارٹی ہو نئی پارٹی ہو یا وہ مینڈ سیم پارٹی پنجاب یا سندگی کوئی پارٹی ہو اس کو نظر نہیں آتا اس لیے وہ خود یہ کام کر رہے ہیں کی پی کے اندر جہاں عمران خان اتنے مقبول ہیں مولانا فضل ریمان اتنے مقبول ہیں کیا ضرورت ہے منظور پشتین کی ڈرون سے خلاف خان صاحب نے کتنی جدو جہد اور بات کی کیمپین کی یہ جو وار ہوتی تھی کہ جی امریکہ کی وار میں مت جائیں یہ ساری بات کرتے رہے but there were still some issues being missed or were then at a later time strategically missed جب 2011 کے بعد one page کی طریقے سے کہانی جانا شروع ہوئی کہ منظور پشتین کو ضرورت پڑی اور یہ کیا ان لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو حالات نے آگے پشکیا لیڈر بنانے کے لیے یا سہس ہے کہ مر جاؤ یا کچھ کرو اس کے بارے میں تو ان کا ہونا جہاں ایک اچھی نوید ہے ان تمام متاثرین کے لیے جن کو آواز نہیں مل رہی تھی بہت بڑا سوال یا نشان ہے کہ اس الیکشن میں جو جماعت نے چاہے ازاد ہو کے سیمبل چھن جانے کے بعد یا سیمبل ہونے کے ہوتے ہوئے ایک باٹی کی لڑنی ہے بیسس کی اوپر وہ نمائندہ نہیں ہے ان کی ان میں سے کوئی آپ کے لیے ووٹ نہیں کرے گا نہ آپ کی بات کرنا چاہتا ہے نہ آپ سے انگیج کرنا چاہتا ہے چونکہ ان کو لگتا ہے کہ آپ تو اصل سچے ایک ہولڈر ہی نہیں ہیں یہ اسلام آباد آگے ایڈریس کرتے ہیں اصل جو پاور کا طاقت کا ممبائی پاکستان میں دو لوکیٹ ورڈز اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں ان سے نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں ان سے لا عمل طے کرنا چاہتے ہیں اور یہ بات پی ٹی ایم کی طرف سے پہلے بہت کی گئی کہ جی ہر ایشو یہ بڑا انٹرنیشنلائز کر رہے ہیں اس میں انڈی ایس شامل ہے اس میں یورپ کے بڑے اکاؤنٹ شامل ہیں اییو کا بڑا انٹرسٹ ہے بھائی یہ وائس آف امریکہ کو بہن کرو یہ ہر جلسے میں پہنچا ہوتا ہے پی ٹی ایم کے ابھی باتیں ہو رہی جی یو این آگے بڑا پیچھے ہو گیا ہے بلوچ مہاج میں یہ یو این یو این کیوں کرنا ہے بار بار انگریزی میں ویڈیوز کی بناتی ہے مانگ یہ کہتی ہے ورلڈ گلوبل کمیونٹی کو ریچ اوٹ کرنا ہے کچھ انگریز نوجوان گوروں کے بلوکس بھی گھر کے مسئلے گھر میں حل کریں یہ بہت بدنصیبی ہے ہماری یہ فیلیر ہے ہمارا ایس ای سٹیٹ یہ فیلیر ہے ہمارا ایس ای ڈیموکرسی یہ فیلیر ہے ہمارا ایس ای کونسٹیوشنل انٹیٹی کہ ہمارے ملک میں ایک آئین ہونے کے باوجود ایک پچاس سال پرانے آئین ہونے کے باوجود میرے ملک کے سب سے بڑے صوبے کو نوجوان مرد اور عورت کو یو این کو پکارنا پڑتا ہے چونکہ ان سے ڈبلن میں بیٹھی بھی یو این ریپورٹار زیادہ قریب ہے جبکہ وہ نیشنل پریس لپ پہ بیٹھے ہیں اور اسلام آباد پرنٹنگ میں بیٹھے عرباب اختیار زیادہ دور ہیں کتنی بڑی بدقسمتی ہے امیجن کریں کہ جو کچھ کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے اس کو وازنی آرہی ڈبلن والے سن رہے ہیں آپ سنیں آپ ان کو ریچ آؤٹ کریں آگے بڑھ کے گلے لگائیں اگر ان کی تکلیف کا اعتراف نہیں کر سکتے احساس کی کریں داد رسی کریں ایک ایوینیو کھیلنے کھولنے گفتگو کا ایک لائے عمل تیار کریں دیکھئے کچھ چیزیں باتیں نون ہیں کچھ چیزیں باتیں سیٹ ہیں یہاں تک سیٹ ہیں کہ اب آپ کو یہ کتنی تکلیف دے بات سننے کو ملتی ہے کہ بھائی ہمیں یہ بھی نہیں چاہیے کہ وہ واپس آجا ہمیں بتا دونا مر گیا آپ کی قبر کھائیں یہ اس فرح کی باتیں آپ کو سننے کو ملتی ہیں تو یقینی طور پہ ایک عورت ہے سات آٹھ سال سے اگر اس کے گھر کا مرد غائب ہے تو اس کو نہیں پتا نا کہ وہ بیوہ ہے کے نہیں اس لڑکے کی ماں کو نہیں پتا کہ اس کی گود جڑ گئی ہے یا بیٹا ابھی بھی ہے بچے کو نہیں پتا یتیم ہے یا باپ کا ہاتھ شفقت پہ ہے بہن کو نہیں پتا میں لمبی زندگی کی دعا مانگوں یا مغفرت کی دعا مانگوں آپ نے کس لمبو کے اندر ایموشنلی کومہ میں ڈال دیا ہے فیملی کو آپ اس قرب کا احساس نہیں کر رہے اس درد کا احساس نہیں کر رہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ سب سر نگوں کر کے یا سر نوسر کرتے رہیں گے ڈیفنیٹلی کسی نہ کسی سیج کے پر جا کے ایک لاوہ پھٹے گا جذبات کا لاوہ پھٹے گا ایساسات کا لاوہ پھٹے گا عزت نفس ایک چیز ہوتی ہے آپ ایسی نہیں تباہ اور ماہ کر سکتے انسان کبھی کبھی چلاتا ہے اپنا وجود من مانے کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو ایک پروپر ٹائم دیکھ کے وقت جب ہو انگیج کریں اور انگیج کے ساتھ ایڈریس کریں اور تمام تر یہ ان کے جائز مطالبات ہیں کانسٹیوشنل لوفل مطالبات ہیں آئین کے تحت دیمانڈز کر رہے ہیں یہ پوری کریں ورنہ آپ خود انوائٹ کر رہے ہیں یہ انوائٹ نہیں کر رہے ہیں ان کو مت بولئے کہ یہ انوائٹ کر رہے ہیں کوئی پرابلم جینئون ہوگی تو انوائٹ کریں گے نہیں ہوگی تو نہیں ہوگے ثابت ہو جائیں گے فراوڈ ثابت ہو جائیں گے ہم بھی تو آپ پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوتے ہیں یون کو کچھ کرو نا کازہ کے لیے کچھ نہیں کر رہے یہ بھی اسی طرح سے بول رہے ہیں اپنی اپنے کو ہر بندے کو اپنی تکلیف برابر رکھتی ہے تو میں اور آپ پہ جو بیٹے کمپیر کر سکتے ہیں کہ کشمیر میں برے حالات ہیں ولوچستان میں یا غازہ میں نہیں نہیں یہ کمپیر ہے فالس ایکو ویلنس یہ بڑی باتیں ہوتی ہیں جو تکلیف سے گزر رہا ہے اس سے پوچھو کے کیا ہے سو مجھے تو شرم ہی آئے گی کسی سے پوچھتے ہوئے تو یقینی طور پہ ہمارے ارباب اختیار کو یہ خیال کرنا چاہئے ہماری پولٹیکل پارٹیز کو ایک خیال کرنا چاہئے اگر پولٹیکل پارٹیز کو لگتا ہے کہ یہ معاملے ایسے نہیں ہیں اور ہمارا پاوش سکچر ایسا نہیں کہ ارباب اختیار اور یہ ڈیریکٹ ہو جائیں تو بھئی ٹھیک ہے آپ تو ویسی آج کل قریب ہو لڑ لیو پیغام لے کے جاؤ اس بریچ کا کردار ادا کرو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ میں نے تو نہیں کہا تھا دو سال پہلے مریم نواز گلے لگا کے آئیں تھی بیٹھ کہیں تھی کیمپ کے اندر مسنگ پرسنز کا درد آنسو بھی ان کی آنکھوں میں آگئے تھے میں جو لگا تھا جینوین ہے میں نہیں کہتا کسی کو کوئی رو رہا ہے تو ایکٹنگ کر رہا ہے پر کیا مسئلہت ہے آپ کم سے کم جو درد آپ نے اس وقت محسوس کیا تھا وہ ہی جا کے کمیونیکیٹ کر دیجئے لیکن اس پرابلم کا کبھی نہ کبھی تو سلوشن نکلے گا اور یقینی طور پر دیکھیں یہ اس والے سے اسلام آباد میں کہ شاید آپ کو ماضی کا اعتصاب جو ہے وہ نہیں ہو پائے گا بہت کچھ پیچھے ریجیمز چینج ہوئی ہیں بہت الگ الگ اسٹیبلشمنٹ بھی چہرے تبدیل ہوئے ہیں اور وہ ماضی کا اعتصاب نہیں کریں گے اور وہ جو بھی لا عمل بنانا چاہ رہے ہیں وہ مستقبل کو لے کے بنانا چاہ رہے ہیں بہت میں نے آپ کے اس پوڈکاست کے شروع میں جتنی بھی چیف صاحب پر تنقید کی وہ اس پہلو تک الگ اس موضوع کے اوپر اگر کوئی لا عمل ترتیب دے پاتی ہے پاکستان کی سپریم کورٹ اور وہ صرف عدالتی نظریہ یا درخواست گزار کی دلیل پر مبنی نہیں ہوگا وہ تمام عرباب اختیار کے اتفاق سے ممکن ہوگا اور وہ گھر دے پاتی ہے کہ سلسلہ آنے والے دنوں میں رک جائے جو کہ ابھی بھی خبریں آ رہی ہیں اس میں پوٹس کے مارشی چلتے کہ بلوچستان میں ہی واقعات ہو رہے ہیں اگر رک جائے تو یہ انقلابی جیت ہوگی ٹھیک ہے میں نے کہا نا میں نے شروع میں بات کی تھی آپ سے absolute good نہیں ہے absolute bad نہیں ہے گری بہت ہے کازی صاحب کو بھی گری میٹر کا ایڈوانٹیج دیں گے جو ہم کہیں گے بڑا نقصان کر دیا آئین کا اور جمہوریت کا بڑے فیصلے کو ایسی بھی لے سکتے ہیں کہ ہم کہیں گے یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا تھا یہ ممکن کر سکتے تھے تو یہ تو اب ان کے ہے جو وہ فیصلے کر چکے وہ کر چکے اس پہ ہم صرف تنقید کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں تعریف کر سکتے ہیں اور جو کر سکتے ہیں اس کی امید لگا سکتے ہیں کہ اگر یہی ہو جائے کہ آپ کم سے کم اتنا اس وقت دیں تو it will be a big win اور اس کا credit definitely موجودہ عرباب اختیار ہو جائے گا جو اداروں کے اندر ہیں جو عدالتوں کے اندر ہیں اور of course credit تو ایک عجیب سی بات ہے جو کہ وہ credit لینے کے لئے تو بات نہیں کر رہے تھے جتنے ہزاروں لاکھوں لوگ پروٹیس میں سپورٹ کے لئے نکلے ہیں ان ہزاروں کے لئے خاندانوں کے لئے جن کے لوگ لا پتا ہیں وہ credit کے لئے تھوڑی کر رہے ہیں وہ literally اس پیس آف مائنڈ کے لئے کر رہے ہیں کہ where is that loved one and it is unfortunate کہ آپ یہ dismiss کر کے کہ جی وہ فلانا تو دہشت کرتا تو فلانا تو یہ تھا تو پھر تو آپ actually کہہ رہے ہیں کہ there are two categories of human there are two categories of human آئین کے تحت اور اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ یہ بھی agent ہے وہ بھی agent ہے تو سارے agent یہاں penetrate کر کیسے جاتے ہیں سر میں سمجھ نہیں پا رہا کہ سارے agent penetrate کر گئے اور ما شاء اللہ سے مساد سے لے کے ڈیس سے لے کے سی آئی سے لے کے ایم ایس اکس سے لے کے رو سے لے کے اتنا فنڈ آ رہا ہے یہ foreign reserve کہاں جا رہا ہے یہ ذرائع یہ سب حوالہ ہنڈی ہے میرے خال میں فورکس بتا رہا ہے یہ نہیں جبکہ اتنے agent ہے ملک میں باشمول میرے اور اتنا پیسہ آیا ہے یہ ملک کی economy کیوں نہیں بہتر ہو رہی ہے آئی ایم ایف کی کیسے کیوں نہیں دے پارے default کیسے کر جاتے ہم اتنے ڈالر آنے کے باوجود میں یہ نہیں ذرا کہتے سمجھ پاتا جتنے agents ما شاء اللہ یہاں پہ ہیں تو دو در بارہ دو در چودہ میں کاربنج election تھا بل جاتی election مجھے election لڑنے کا شوق وائس چیرمن کے لیے ابھی campaign شروع نہیں ہوئی تھی اور آٹھ دس لاکھ روپے لڑ چکا تھا وہ postpone ہو گئے election ہوئی نہیں تھے پلز پارٹی نے پنگل کر دیا تھا بیچ میں آپ نے پچھلی دفعہ بھی election لڑا آپ نے اس دفعہ بھی بہت مہنگا ہوتا پر سامنے election لڑنا ہم کہتے تھے ہوں کہ عام آدمی کو آگے آنا چاہیے پر اگر عام آدمی کے پاس پچیس تیس یا پچاس لاکھ روپے نہیں کم سے کم پی ایس کے لیے تو election لڑے ہو کیسے تو آپ کیسے پوری کر رہے ہیں سر میں تو crowdfunding کے ذریعے دوزار اٹھارہ کا election لڑا تھا crowdfunding کے ذریعے دوزار تیرہ کا کیا تھا دوزار تیرہ میں میری total crowdfunding دو لاکھ روپے تھی اور دو لاکھ روپے میں میں نے دوزار تیرہ کا election لڑا تھا دوزار اٹھارہ میں بیس لاکھ اور چالیس لاکھ نی پی ایس دونوں لڑا تھا تو ساٹھ لاکھ روپے ہم نے آرام سے ریس کر لیا تھے it took time stages میں آیا کہ پہلے دن پیسہ ہونا تو پورے ہلکے میں ہر خمبے پہ لگا دو بینر جب ریس کر رہے ہوتے ہیں crowdfunding میں تو پانچ پانچ دن کر کر کہ آپ پھر خمبے cover کر رہے ہوتے ہیں علاقے گلیاں cover کر رہے ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ پیغام پہنچ رہا ہوتا ہے یہ ایک فرق ہے اس بار بھی ہم crowdfunding کے لے جائیں گے پچھلی بار ہمیں سیمبل ملنے کے بعد پانچ ہفتے campaign کے لیے ملے تھے اس بار فیفتین ہفتے مل رہے ہیں تو وقت کا مقابلہ سخت ہے بڑھ یہ کوئی ناممکن سی چیز نہیں ہے اور میں لٹریلی یار جب آپ پاکستان میں یہ بات سمجھ جب آپ یہ یقین کر سکتے ہو کسی کی بات پہ کہ یہ پچاس لاکھ گھر بنائے گا آپ یہ یقین نہیں کر سکتے کہ ایک ازاد امیدوار الیکشن چیز جائے گا زیادہ possible کیا ہے زیادہ possible کیا ہے کہ ایک انسان جو مستقل اکھلکے میں کھڑا ہوا ہے الیکشن لڑا ہے کام کر رہا ہے کچھ تعریف ہے کہ واقعی میں وہ جیت سکتا ہے کوئی چینج آ سکتا ہے مگر وہ لوگوں کو بتا جاتا ہے کہ یہ تو بالکل ہی انبیلیبل بات ہے یہ پچاس لاکھ گھر بنائے گا ابھی بتا نہیں تیس لاکھ کا وعدہ کر رہے ہیں کتنے کا وعدہ کر رہے ہیں بلاول صاحب تین سو یونٹ بجلی فری کر رہے ہیں وہ گیس زیرو یونٹ چوتہ سو کی ہو گئی ہے گیس ہاتھی کھا ہے سر گیس زیرو یونٹ only that you have a گیس کنیکشن چوتہ سو دینے آپ نے بڑھ گیا میٹر آؤٹ ہو گیا ہے مگر یہ بلیول بھل ہے کہ تین سو یونٹ وہ فری بجلی دیں گے بٹ اس بارے میں ڈیمنائز کی جاتا ہے اکیلا ایک آئے گا تو کیا کرے گا میں تو کہتا ہوں آپ کو اس ایک سے ڈھر کیوں لگتا ہے اتنا why do pick political parties جو اس میرے حلقے میں بھی میرے خلاف لڑتے ہیں ہمیشہ ایک تنقید ہوتی ہے کہ یہ اکیلا آئے گا تو کیا کرے گا آپ کو پھر سے ایک سے ڈھر کیا ہے آجائے اکیلا ایک بار آجائے گا پروف ہو جائے گا کتنا محصر تھا کتنا نہیں تھا آپ تو یہ بات ہی نہیں کرتے کیوں کیونکہ corruption آپ ریز نہیں کر سکتے میرے بارے میں کوئی مذہبی نفرت منافرت میں نے پھیلائی نہیں کوئی اپنے پرنسپ پر سمجھوتا کیا نہیں کہ جی انٹیگریٹی ہے کوئی میری باہر کی NGO فنڈنگ آج تک ثابت ہوئی نہیں in fact الحمدللہ i have for the past 10 years since i've done activism i've never worked with any foreign donor agency it is a matter of record on challenge i think one of the biggest podcast پاکستان میں ہے سب کوئی دیکھتے ہیں تو کوئی بھی claim کروں گا آگے challenge کر سکتا i've never worked with a single foreign donor agency any foreign government میں نے جب بھی crowdfunding کیے local pakistanی اور پاکستانی دوستوں کے ساتھ کیے میں نے سارے کام کر کے دکھائیں i have irani agent بنا اہل تشیل لوگوں نے کہنا شروع کر دیا میرا پورا نام بہت کم لوگوں کو پتا ہے محمد جبران ناصر صدیقی ہے صحیح لوگوں کو نہیں پتا چونکہ ناصر بھی first name ہے میں پہلی پر گرفتار ہوا تھا تو چونکہ ہم protest کر رہے تھے کہ ہزارہ کے لنگ بہت ہو رہی ہے تو جب مجھے گرفتار کیا گیا تو پولیس نے دکھانا تھا خبروں میں کہ بھئی یہ تو irani agent تھے تو میرا نام شناختی گار ہونے کی باوجود لکھا گیا محمد جبران ناصر رزوی تو میں نے کہا اللہ کا شکر ہے چلو میرے کاوشوں کی وجہ سے رزوی صدی کی ایک ہو گئے ایک پیج پہ آ گئے اس سے اچھی کیا بات ہے میرے اندر ہی سب سم آ گئے میں بات مکمل کرنوں تھوڑا ہم آگے پڑے تو یہ طالبان کے حوالے سے campaign بہت کرتے تھے تو جی US کے agent کی شاپ لگ گئی کہ جی یہ US کے agent ہیں پھر مذہبی منافرت کی حوالے سے کسی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ان کا تعلق جماعت احمدیہ سے قادیانی ہیں یہ دارے اسلام سے خارج ہیں یہ ختمے نبوت میں بلیو نہیں کرتے تو یہ سارے الزام لگنا شروع ہو گئے بیچ میں الزام جو ہے اب بگٹری کی بھی لگنا شروع ہو جاتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی میں پیپلز پارٹی کی سوشل میلے ٹیم پر بڑا حیران ہو چونکہ ان کو پتا کچھ نہیں ثابت کر سکتے کچھ نہیں ملتا ان کو آج کل ایک بڑا نیا الزام میں نے دیکھا دو سال سے چلا رہے ہیں یار یہ جبان جو ہے نا سندھیوں کو لے کے ریسسٹ ہے کیا بات بات بائیسٹ ہے سندھی برداشت نہیں ہے میں کہا یار بائیس تو ہے I'm happily married to one I'm very biased to her سندھی I love them ٹھیک ہے بات ہوئی نا کہ میں بیٹھ کے ہر ٹوٹر پہرے کو یہ بتاتا پھر ہوں یا میں خاص طور پر کوئی ڈھونگ کر کے دکھاؤں تو مجھے یہ ایم کیوں والے کہتے رہے بہت زیادہ کہ یہ مہاجروں کے خلاف ہے یہ مہاجروں کے لئے نہیں بولتا اس میں مہاجر بائیس ہے میرے والد کانپور کے ہیں بھائی صدیقی ہیں تو چودری تو ہے نہیں یوپی سے آیا تھے دادا ہمارے تو میں تو اس وارل سے پکا اردو سپیکنگ ہوں ٹھیک ہے لالو کے دس نمبر سے ہیں ہمارے اببا نائنڈین ایڈیز کے اندر متحدہ کے بھی آگے پیچھے بڑے فنکشن کیے جو کہ کیٹرنگ میں رہتے تھے اسلامیہ کالیج کے سیکٹر انچارج ہوتے تھے ہمارے چچا ایک ٹائم پر کیا بات ٹھیک ہے تو وہ رہی ہے ہمارے دور دراز کے رشتہ آگے پیچھے اببو کزن ایم پی ایم این اے وغیرہ بھی رہے یہ ان کی جماعت کو پتا ہے کہ کیا عبستگی تھی کی نہیں تھی مگر وہ کرتے ہیں میں ننحال کی سائٹ سے بھی مہاجر ہوں مگر وہ ڈیفرنٹ مہاجر ہے جو کہ میرے نانا ایسٹ پنجاب سے آئے تھے تو اکثر لوگ میرا لہجہ سن کے کہتے اہل زمان کہتے ہیں تم پنجابی ہو اور پنجابی کہتے ہیں تم مردو سپیکنگ ہو دونوں ہی ہون نہیں کرتے بیگم ہاری زندی ہے دو تین اور اگر بھائی بہن ہوتے تو گھر میں کوئی بلوچ اور پشتون بھی کسی حوالے آ جاتا آپ نے تمام الزمات کا ذکر کیا ایک سب سے بڑا الزام ہے وہ آپ گول کر گیا ہے بہت بری ٹرولنگ ہوئی آپ کی سوشل میڈیا پہ اس کو کیسے ٹیکل کیا آپ نے کیونکہ وہ بہت بڑا وہ سین تھا میرے بھائی آپ ابھی مجھ سے جو بات کر رہے ہیں تو میں نے وہ وقت پاکستان میں دیکھا ہے جب ایک مہینہ بیٹھ کے ایک بہت بڑے چینل پہ جس کو وہ خود کہتے تھے کہ ہم پاکستان کا سب سے بڑا چینل ہیں نمبر ون چینل ہیں وہاں پہ ایک بہت بڑے عالم میں نام اسے نہیں لوں گا تو عالم کا تعرف تھا تھے کہ نہیں بہتر اللہ جانے کیونکہ وہ دنیا میں نہیں رہے مگر ایک مہینہ بیٹھ کے پرائیم ٹائم پہ میری شکل دکھا کے انہوں نے الزامات لگائے ماذا اللہ ماذا اللہ کہ میں کافر نہیں ہوں صرف میں غصاخِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں میں آیتیں گھڑتا ہوں میں حدیثیں گھڑتا ہوں میں ترمیم کرتا ہوں قرآن پاک میں میں جالی قرآن چریف اللہ معاف کرے توبہ آئی تمام سنگین ازام لگے ایک مہینے تک لگتے رہے ایسے لگتے رہے کہ میں آس پاس کنگ گزرتا تھا میں سناب آدم اندروں ایک دوس کے پاس تھا تو وہ کریم کے اندر بندہ گاڑی تلارہا ہے تو پیچھے دیکھتا تو کہتا ہے سر آپ رات کو ٹی وی پہ اور پھر کہتا ہے مجھ سے کہ یہ شاتر میں رسول کی سزا تو موت ہے نا یہ گفتگو میں گزرا ہوں اس پوری پرسیس سے اندازہ کریں میری والدہ اور میری فیملی کے اس پرسیس سے گزری ہوگی آپ سبر کرتے ہیں بھائی یہ چیزیں ساری اس قوم اسٹری کے اندر کی جاتی ہیں کہ یہ بیک آف کرے گا یہ کانٹریڈٹ کرے گا اپنی پرانی باتیں یہ پریشر میں آئے گا اور ایکسپٹ کر لے گا ارڈمیٹ کر لے گا کہ یہی طاقت کا ممبہ ہے ہم سے مٹکرانا مجھے وہ اس چینل کے اوپر کافر اس لیے ڈیکلیئر کیا گیا چونکہ میں میسنگ بلوگر کیس میں بہت ووکل تھا تین بلوگرز میس ہو گئے تھے جن پر الزام لگا دیا گیا ان کی غیر حضری میں کہ یہ کوئی بلاسے میں سپیس چلاتے تھے جو کہ نہیں چلاتے تھے ان کے خلاف پروپاگینڈا کیا ہم ان کے لیے بولتے تھے تو ہمارے خلاف کی پروپاگینڈا کرنا شروع کر دیا اور اس پروپاگینڈے کا ہی نقصان اسی کو آگے لے کے 2018 کی کیمپین میں میں ٹارگٹ کیا گیا تھا وہ پروپاگینڈا نکلا ہی سارا وہاں سے تھا اب میں ایسا میٹر آف ریکارڈ لوگ کچھ بھی کہنا چاہے میرے بارے میں میں کبھی مذہب کی بنیاد کے پر کھڑے ہو کے سڑک پہ چونکہ میں عالم دین نہیں ہوں میرا کام نہیں ہے میں لوگوں کی خدمت کے لیے سیاست کر رہا ہوں میں فتوے نہیں بانٹ سکتا نہ میں بانٹوں گا میں گالی نہیں دے سکتا نہ میں دوں گا ہم پہ 2018 کے اندر موب اٹیکس کروائے گئے ہجرت کالونی کے اندر مجھے یاد ہے رات کو فائرنگ کھولی گئی بقاعدہ پتھراؤ توالو گوا بزرٹہ لائنز کے اندر زخمی ہوئے ہمارے نوجوان میرے ساتھ باشمول میرے بھی آگے پتھر ہتھر لگے اور سب لائی فیس بوک کے پر چلتا تھا بٹ نہیں کم ووٹ میں میں ریس پی ہو چکا مجھے ایک زمانے میں ڈرانے کیلئے کہا جاتا تھا کہ جی آپ کا ہٹلس پہ نام ہے اس اس پی صاحب نے خط بھیجا ہے کہ محرم آرہی ہے دو آپ کو سنتری دینے دو گارڈز دینے میں ڈنائے کر دیتا تھا میں کہتا دی محلہ محفوظ کر لیں تو میرے گھر کے باہر گارڈ کی ضرورت نہیں ہے باشرط ہے محلہ محفوظ کرے پچھلے سال میں کچھ گھنٹوں کے لئے غائب بھی ہو گیا تھا لوگوں کو نہیں بتا تھا کہاں ہے میری بیگم کے سامنے وہ واقعہ ہوا بڑا انہوں نے بہادری کا مظاہرہ اور صبر کا مظاہرہ کیا مگر پانچ لوگ مجھے پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں پانچ لوگوں نے لوڈڈ بندوق سیمی آٹو میٹک ان کے سر پر رکھی ہوئی ہے اور آخری جو میجھے دکھائے جا رہا ہے میری بیگم کہہ رہے ہیں اترو گاڑی سے اور وہ ریسٹ کر رہی ہے جب مجھے میرے موہ پہ کپڑا ڈال کے لے جایا جا رہا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ ونڈریبیلٹی ہے یہ لاس امیج ہے یہ سب ہوتا ہے یہ ہوتا رہے گا اس سے ورس ہو چکا ہے میں نے جب ایکٹیوزم شروع کی تھی تو دو پہلے لوگ تھے ان میں سے ایک خاتون جنہوں نے کہا خوصلہ دیا احمد دیا وہ اڑنے کے لیے رنوے دیا سبین محمود ان کو اسی شہر میں گولی مار کے ٹی ٹو ایف کے باہر جو شل آتی تھی وہ لائیوری ریکی ایف ہے لوگوں کی گفتگو ہو ڈسکورس و پروموٹ کرتی تھی ان کو شہید کیا گیا تو ویری ارلی ویری کلوزلی بھی سوف سمبڈی لوسٹ زندگی موت جی وہ ہے واقعی میں اللہ کے ہاتھ میں ہے بٹ یہ تھوڑی کہ میں بار بار ہر جگہ لوگوں کو امپریس کرنے کے لئے کہتا رہا ہوں کہ جان تو اللہ کو دینی ہے پتہ ہے جن اللہ کو دینی ہے اللہ آسانیاں پیدا کرے اللہ ازمائشیں نہ دے اللہ ہمارے حوصلے کا اور صبر کا امتحان نہ لے بڑے بول نہیں بولنے چاہیے مگر آپ اپنے استقامت سے اپنے موقف سے یہ ثابت کر کے دکھائیں کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں آپ اس سے سچے اور کھرے ہیں اور اس پہ کھڑے رہیں گے آخر وقت تک کم وٹ میں تو میں اس سے زیادہ اپنی انٹیگریٹی دے سکتا ہوں اپنا ورڈ دے سکتا ہوں میرے پاس کوئی پیچھے رہانی سلسلہ نہیں ہے کہ میں کوئی پیری سلسلہ بیچوں گا کوئی سرمایہ دارہ نظام نہیں ہے کہ میں پیسے بیچوں گا کوئی لینڈ ہولڈنگ نہیں ہے کہ میں کابز کر کے گروں گا ایک عام انسان ایک میڈل کلاس آدمی کے پاس انٹیگریٹی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا اور میں تو خیر ان میں سے ہوں جو کہ کنفنٹریشن نہیں سیکھ کرتے پتہ نہیں لوگوں کیوں لگتا ہے میں نے آپ کے ساتھ بھی کہا کہ عرباب اختیار کو نیشنل پریس کلپ جا کے گفتو کر کے معاملے حل کرنے ہیں میں نے خیر کچھ باتیں میرے خیال میں کچھ دوستوں کے ساتھ کچھ تحریکوں کے ساتھ میں نے کی انہوں نے اس پر کچھ عمل درامت بھی کیا ان کو شاید اس کا کچھ فائدہ بھی ہوا کہ کوشش کریں فیڈریشن کی طرف آنے کے لئے بٹ فیڈریشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ تسلیم کرلیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور ہم اس کی بی ٹیم ہیں جمہوری اور آئینی طریقے سے رہتے ہوئے اور فیڈریشن کو زیادہ کوشش کرنی چاہیے عرباب اختیار کا ہنڈر پرسنٹ کوشش کرنی چاہیے کہ سب کے احساسے محرومی دور ہو اور right to life نہیں right to life secondary first ہے right to inviolable dignity عزت نفس کے ساتھ زندگی بغیر عزت نفس کے ساتھ زندگی کیا زندگی صرف زندہ رہنا تو تو کہیں بھی رہ لیتے جیل میں رہ لیتے زوم میں رہ لیتے یہ بنیادی فرق ہے عزت نفس کے ساتھ do you think we ever learn from our mistakes یا اب کچھ سیکھیں گے خاص طرح پر جو حالیات پچھلے سال واقعات بھی ہوئیں کیسے ہم کچھ سیکھیں گے جو ہماری powers that be اور آگے کچھ change کی طرف سر سیکھنے کی ضرورت کیوں ہوگی کیونکہ غلطیاں تو ہو رہی ہیں نا یہ کون مان رہا ہے سابی مان رہے ہیں سوائے ایک ہلکے کے ماننا کس کو ہے آپ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک دوست ہے اس کی بہت بری عادت و لت ہے اور ہمیں intervention کی ضرورت ہے جب تک اس کو احساس نہیں ہوگا intervention کس کام کی ہے ٹھیک ہے تو یہ اگین میں نے آپ سے بات کی اور میں جب اس بہمانے پر نابتہ ہوں تو میں صرف establishment کی بات نہیں کروں گا مجھے سیاستدان نہیں نظر آتے بڑا ویجن رکھتے ہوئے مجھے عدالتوں میں جسسس نظر نہیں آتے بڑا ویجن رکھتے ہوئے مجھے بیروکرائٹس بھی کچھ سینر نظر نہیں آتے بڑا ویجن رکھتے ہوئے ہم کسی کو بھی منس نہیں کر سکتے کسی کو بھی شن نہیں کر سکتے ایک پاور سرکچر ہے جو اس وقت چل رہا ہے اس میں جیسی بھی stability ہے بہت اس کو stability مانتے ہیں ان کو لگتا ہے ملک کیوں ہی function کرنا ہے ایک بہت زیادہ mistrust بھی ہے اداروں کی بیچ میں سیاسی جماعتوں کی بیچ میں ان کو لگتا ہے یہ مجھے ڈسے گا ان کو لگتا ہے یہ وعدہ کر کے پیچھے ہٹ جائے گا ہم charter of democracy سائن کرنے کے دو سال کے اندر ایک دوسری کی کرسی کھینچ رہے تھے کیانی صاحب کو کرنا چاہتے تھے زرداری صاحب جو ہے وہ 58 to b نہیں دینا چاہتے تھے اور نواز شریف جو ہے ان کو ہٹا کے خود پیئے مننا چاہتے تھے یہ وکی لیکس میں سب آئے گا کہ کون وقت کیا کرنا چاہ رہا تھا پھر بعد میں جو ہو گیا وہ ہو گیا بٹ شروع کے دو سال کی کیفیت کیا تھی تو ایک mistrust بھی بہت زیادہ ہے تو کہیں نہ کہیں جی بیٹھ کے بکوز دیکھئے اگر بادشاہت ہی کرنی ہیں تو it is up to you کہ آپ نے محلات کی کرنی ہے کھنڈرات کی کرنی ہے جو policyیں اپنائی جا رہی ہیں ہم کھنڈر بنتے جا رہے ہیں جمہوریت کا تو میاں صاحب کو لگتا ہے کہ وہ کھنڈرات پر راج کریں گے اور بادشاہ کلائیں گے تو ان کو مبارک ہو مگر اگر وہ ایک پھلتے بھولتے ترقی آفتہ معاشرے کے اندر جہاں پہ freedom of movement بھی ہو freedom of speech بھی ہو freedom of political thought بھی ہو engagement بھی ہو civilian rule بھی ہو rule of law بھی ہو وہ کریں گے اور دیکھئے مجھے کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ میاں صاحب کے ذہن میں ہے کیار ابھی تو ہم لاد لیں ہیں ابھی ہم نے ignore کیا ہے جو ہو رہا ہے ہو رہا ہے cleaning ہو رہی ہے ہونے تو when we will come into power پھر we will lock the horns پھر وہ یہ نہیں یہ کریں گے اس بار دوبارہ کہ میں اپنا favorite chief لاؤں ان کے ذہن میں یہ ہوگا اور trust me جو لا رہا ہے ان کو بھی یہ پتا ہے کہ یہ ہوگا مگر ابھی کوئی اور option نہیں ہے there is no love lost یہ اس بارے میں میں وڑا clear ہوں ٹھیک ہے تو ان کو پتا ہے کہ یہ آئیں گے تو یہ آنکھیں دکھائیں گے اور یہ کام کریں گے اور ان کو بھی پتا ہے کہ یہ ہوگا unfortunately but we live too much in the now to plant long اور ہم کہتے ہیں ہوگا دیکھی جائے گی ہم ایک ایسی ہنگ parliament لائیں گے کہ ہم اسی pressure کو کر کے دیکھ رہیں گے کہ جی میں اپنی مرضی کا چیف لاؤں گا یا میں اس مرضی کا چیف لاؤں گا یا جو بھی چیف ہے وہ ملکے top 5 left and journals ہیں وہ پوری زندگی انہوں نے فوج کو دے دی ہے تمام تر regiments میں surf کر چکے ہیں proper decorum disciplines سے سب چیزوں سے گزر چکے ہیں میرے خال میں تو ساری able ہیں in terms of commanding services it is a strictly professional ادارہ that is what we are told it is a services of the military services آپ کو professional journals ہی چاہیئے اب وہ اپنی مرضی کے لائیں گے نہیں لائیں گے اب اس پہ اندر آپ کہہ دیں سیاست میں پڑ جاتے چیزوں میں پڑ جاتے اور یہ again جو distrust سے معاشرے کو لے کے again prorogative آئین کے تحت PM کا ہے president کا ہے that is how it should work that is how it should happen but ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا one cannot say one cannot comment but جیسے آپ نے کہا کہ ساری professional ہوتا ہے there is no denying ہر جگہ surf کیا ہوتا ہے but جہاں پھر کوئی extension لیتا ہے تو پھر اس میں دو تین کے باری پھر پھر وہاں سے بھی scheming start ہوتی ہے پھر وہاں سے کسی اور کو push دیا جاتا ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک مسئلہ پھر یہاں کے کھڑا ہو جاتا ہے دیکھئے یہ infighting تو رہی ہے نام نہیں دیکھا اب یہ ماضی کے اندر میں پشلے تینور کی بات کر لوں کچھ جنرلز سے جنگ کو لگ رہا تھا وہ چیف بنیں گے وہ نہیں بن پائے مگر اس کے بعد بھی تھوڑی بہت lobbing چلتی رہی تو پھر ان کے فطیفے لیے گئے ان کو early retirement کروائی گئی یہ پشلے سے پشلے تینور میں بھی ہوا recently بھی ہوا یہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں یہ چلتی رہیں بہت اتنی سی ہے جی کہ وزیر آزم کا یہ domain ہے وزیر آزم کا اور پریزیڈنٹ صاحب کا یہ خیال ہے کہ اگر cabinet کی ڈسین لیتی ہے کہ جی فرانے صاحب کو چیف ہونا چاہیے تو ان کو بھی صرف اس لیے ہونا چاہیے because he is regarded as the person who is best fitted to lead not because ہماری ان سے بنتی ہے تو ہم کوئی political wing بنا کے ان سے کوئی کام کروائیں گے اپنی مرضی کا اور opposition کو دبوائیں گے اس intention کے ساتھ اور اس بدنیتی کے ساتھ تو کوئی بھی وزیر آزم اور پریزیڈنٹ کی فیصلہ لے کے اگر military کے اندر آگے پیچھے معاملہ تو کرنا چاہ رہا ہے تو it is a recipe for disaster کیونکہ پہلی trouble invite کر رہا ہے تو یقیناً وہ کچھ اور بھی اس میں معاملات ہوتے ہیں کہ کیوں کس کو کیا سمجھتے تھے کیوں کیا نہیں سمجھتے تھے میں نے کہا رہا دونوں لوگوں نے چونکہ fascism tendencies ہر جگہ ہے بٹو صاحب کہ وہ چونکہ at the end of the day ایک judicial murder فانسی he stuck to his guns وہ ہوا بٹو ستر کی جہائی میں جو federal level پہ انہوں نے force بنائی جو اپنی پارٹی کے بانیان کے ساتھ انہوں نے کیا جو اپنی پارٹی کے student leaders کے ساتھ انہوں نے کیا جس طرح کی یہ لوگ نہیں بات کرتے کہ جی main پاکستان جو main population hub تھا جس کے پاس social access تھی ہیدراباد کراچی لہور زیاؤ لگ کے آنے سے تین مہینے پہلی وہاں پہ مارشلالہ لگیا تھا تو ان شہروں میں تو مارشلالہ اناؤنسی نہیں ہوا نا continue ہوئی ہوا تو جس طرح کی انہوں نے سیاست کی اور ان کو لگتا تھا کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ بھائی میرا ایک گلوبل ویژن ہے میں ایک گلوبل لیڈر بن رہا ہوں who I see in everything and where I am placing myself and I need to take پاکستان into that new age اور میرے پاس ان سے ڈیل کرنے کا اور یہ چیزوں میں پڑھنے کا لوکل لیول پر ٹائم نہیں ہے تو ان کو میں مار رہا کے کنٹرول کروں گا کیونکہ میں تو پاکستان کو کہاں لے دار ہوں کیونکہ نہ میں نیٹو بلوک انہوں نے شروع کر دیا جا اس کے پرشو اور اس کا پھر خمیازہ ان سے امام لیڈرز کو کہتے ہیں جو جو گلوبل پولیٹسی بات ہوتی ہر ایک کو بغتنا پڑا but اس چکر میں کیا ہوا انہوں نے at the end of the day جو چیز ان کو بچا سکتی تھی جو یہ زیادتی انہیں سے روک سکتی تھی سیویل انسٹیوشن سیویل ان وائسی سیویل ان پاور یا تو ان کو کمزور کر دیا یا اپنی سے اتنا بددل بدزند کر دیا کہ وہ اس چکر کے اندر ہی اس وقت کے بھی جو تمام اپوزیشن تھی ان میں سے کافی لوگوں نے خیر یہ احساس کیا اس بات کا اور نہیں تھے وہ اس چیز کے خواہش کہ یہ پھانسی کی سزا دی جائے but بات ہوئی نا کہ one set is out of the bag پھر آپ کون کنٹرول کرے گا اسے وہ تو پھر آپ نے پاور دے دی ہے اچھا ابھی جو recent حالیہ بات کریں جو recent resignations آئے ہیں justices کے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں خاص طور پر اجاز الحسن صاحب کا دیکھئے مظاہر صاحب کا تو بڑا واضح ہو گیا کہ ایک ریفرنس تھا اور وہ ریفرنس نہ کسی حکومت کا تھا نہ کسی پریزیڈنٹ کا تھا نہ اس کے پیچھے کیابنٹ تھی نہ attorney general کچھ بول رہا تھا نہ law minister کچھ بول رہا تھا جو قاضی صاحب کے ساتھ تھا ایک لہور کے وکیل تھے جو کہ 2018 میں وکیل بنے بقول ان کے کہ وہ صحافی تھے پھر وہ ضرورت و شوقیہ سے وکیل بنے اور انہیں نے ایک فیکٹ فائنڈنگ کی اور ایک ریپورٹ دے دی یقینی طور پر اس میں کچھ تو سچ اور وسوک ہوگا کہ یہ اعتراض دیا جا رہا تھا مظاہر نکوی صاحب کی طرف سے کہ سپریم جوڈیشنل کانسل جو ہے وہ شکایت کنندہ کو نہ بلائے کمپلیننٹ کو نہ پلا ہے کیوں بھائی اگر فراڈ کیس ہے فیک کیس ہے تو کمپلیننٹ آیا گا چار سوال پوچھیں گے جج ایکسپوز ہو جائے گا he did not even want the کمپلیننٹ to come and share the details اور اگر وہ معاملہ ہوتا تو سپریم جوڈیشنل کانسل میں ہو سکتا ہے کہ assets کھلتے بچوں کے اگر بچے خود نہ ہاتے تو family پہ جاتا he chose not to fight جو کہتے ہیں جی graceful طریقے سے چلے گئے i don't think وہ graceful طریقے سے چلے گئے i think وہ یہ سمجھ کے چلے گئے کہ یہ pandora box کھولے گا and he will be caught and اس وجہ سے وہ چلے گئے اور جاہ صاحب جو کہ incumbent chief justice maybe شاید ان کو یہ واضح کیا گیا تھا کہ similar kind of thing will happen and یہ تو سمجھ لیں کہ آپ 6 مہینے بعد یا 8 مہینے بعد season نہیں بن رہے maybe that is why he left because دیکھئے انہوں نے کہ میں کوئی بہت بڑا نظریاتی ان کو تصور نہیں کرتا معذرت کے ساتھ ہے یہ ہو سکتا ہے یہ تو تحریک انصاف کا گروپ ہے اور noon league کا گروپ ہے انہوں نے اپنے پرسنجید ججز بانٹے ہوئے ہیں کسی کے لئے کاضی ہی کاضی ہے کسی کے لئے ساکیب بھی ساکیب ہے کسی کے لئے خوصہ ہی خوصہ ہے کسی کے لئے اجاز ہی اجاز تھا کسی کے لئے منیب بھی منیب ہے یہ اسنا کی بینٹرز میں یہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے میں تو آپ سے پہلی گری میٹر کی بات کرنا from their promotions to their elevations to them getting particular benches مقصود cases میں بیٹنا پھر ان مقصود cases میں فیصلہ آنا یہ تمام تر چیزیں ہیں آپ اس کو دیکھیں گے تو میں اس میں نہیں آتا کہ جی بہت ہی کوئی نظر آتی ہیں اور آپ کو تو یہ لگتا ہے کہ جن کے بارے میں آپ بہت زیادہ گمان کرتے ہیں کہ بڑے آنسٹ ہیں اور کھل کے مقابلہ کر رہے اور کہہ رہے ہیں جی کرو میرے آجا صاحب وہ بھی آخر میں جب پاور ملتی تو اتنے نظراتی نظر نہیں آتے اور نظر آتا ہے کہ کچھ اور ریزنس کی وجہ سے فیصلے ہو رہے ہیں اور اسی نوشن کو dispel کرنے کے لئے کہا جاتا ہے عدلیہ میں کہ اگر کوئی confit of interest ہو تو بہتر ہے جج خود ہی ریکیوز کر لے نہ قاضی صاحب اگر دیکھیں ہن کو لگتا ہے کہ قانون کے مطابق فیصلہ ہے تو وہ تو سیکنڈ نمبر پہ جج جو تھا وہ بھی کر لیتا تھرڈ نمبر پہ بھی کر لیتا پر اگر آپ کا پتہ ہے کہ ایک بیگیج ہے آپ ریکیوز کر کے کسی اور سے فیصلہ کروا لیتے کروا سے مرات ہے کہ اس کو کرنے دیتے اگر آپ کے مطابق فیصلہ صحیح ہے تو وہ بھی کرتا ہے وہ بھی سپریم کوڑ کے جج ہے بٹ پھر آپ نے لائف سٹیم بھی کرنا ہے مگر آپ نے کہنا ہے کوئی تفسرہ بھی نہ کریں یہ تو یہ ممکن نہیں ہے آپ سکروٹنی انوائٹ کر رہے ہیں پبلک you want the public to watch each and every word how you conduct the code تو پھر پبلک تو critical ہوگی یہ تھوڑی کی خوش ہوگی ہمیں دیکھنے کو مل گیا کوٹ ایسا ہوتا ہے یہ تو وہ ہی ہوگی ہے میں نے ویڈیو بنا کر ڈالوں دے رہے ہیں اور آپ نے خود انوائٹ کیے ہو رہا ہے جو یہ اب زبان زدہ عام ہے کہ عزت سے ریزگنیشن لے کے نکل جائیں تو اس میں پھر سٹیٹ کیوں نہیں انٹروین کرے گی جہاں آپ کو لگتا ہے کہ کسی قسم کا معاملہ یا پھر ان کا مقصد اتنی تھا کہ ستیفہ لے کے فارغ کرنے اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ جھاڑو پھر رہی ہے شہر دستور پھر اس میں ایک اور ایڈ کر دوں کہ یہ کیسا سین ہے وہ صیفہ دے 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 گا تو میشہ صلح کروائی نہیں کر سکتے میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کوئی آپ نے کیس یہی دائر ہوا تھا سر آپ اس کے خلاف پھر الگ سے پیٹیشن کر کے ایک انکوائری کر لیجئے الگ سے ڈپارٹمنٹ میں جا کے ریکویسٹ کر لیجئے ایسی یہ تو کہتی کہ موجودہ جج کا کنڈرٹ کیا ہے اور اس میں ہرش پیریلٹی ہے کہ آپ کو نکال دیا جائے گا تو ہمارا پوسٹ ریٹائرمنٹ کورٹ مارشل والا سین نہیں ہوتا تو وہ بھی ہونا چاہیے اگر ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو بچھلا ہے کہ کسی نے کیا ہے تو اگر ملیٹری کو اس جنرل کو بلا کے کرنا چاہیے تو پھر ججس کا بھی ہونا چاہیے دیکھئے پاور ہے اقتدار آپ کو دیا ہے یہ ایک بڑے سنگین نویت کے الزام ہے کہ اگر ایک انسان پہ یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اگر کہا جا رہا ہے کہ جی ایک کیس میں زمین کے معاملات انہوں نے یوں کر کے فیصلہ دے دی اور پھر کم دامو خرید لیا کچھ اور کام کیا جتنے پاکستانیوں کی فیصلوں پہ زندگیوں پہ انہوں نے آج تک فیصلے کی ہیں محاملات پہ فیصلے کی ہیں جو ایڈورس آرڈر تھا اس کو تو یہ لگ رہا ہے نا سب سی پیسے پکڑے ہوں گے کوئی فیصلہ بھی سارے فیصل انٹین اگر کھو دیتے تو یہ بھی لوگ کو اچھا لگتا ہے کیا ٹھیک ہے بنیں گے جج کریں 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 پھر موقع دے کے رزائن کر لیں گے پرکس آ جائیں گے نا کیونکہ ایک بار دو سال گزر گے ہائی کوٹ میں پرمنٹ ہو گئے تو ہائی کوٹ کے پرمنٹ فل جج کی آپ کو ملتی رہے گی پرکس وقیرہ ملتے رہیں گے سپریم کوٹ میں بھی یہ ریٹائر ہوگے آپ پینشن ملتے رہیں گے آفر بریف پیرئیڈ اچھا ایک اور چیز جو عوام میں بڑی پھلتی پھلتی جا رہی ہے لائف پروسیڈین بھی دیکھ چیمبر تک رسائی ہوتی ہے چیمبر تک رسائی پھر جج صاحب بھی بدنام ہوتے چونکہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے چیمبر میں کون جاتا اور چیمبر سے کون آتا اس کی بھی لیتے دوسرے وقیل وہ ہوتے ہیں جس کو اتنا برا ایس سمجھا نہیں جاتا یا کہ جاتا فیس چار پانچ سات سے بندہ آگیا اس کو ہم تھوڑا سا سینئر سینئر سور کرتے تو سی جران سب بتائیے سنیں گے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ایک ہوتے ہیں شہزادے شہزادے ہوتے ہیں ججس کی اولاد شہزادے ہوتے ہیں سینئر وکیلوں کے بچے جو بچپن سے ہی ان ججس سینئر رگارڈ مل جائے گا کمفرٹ لیول مل جائے گا وہ ملتا ہے ججس دکھاتے ہیں اور ہمارے سینئر کی سطح کے اوپر ایک بڑا فرق ہے سمجھا جاتا ہے کہ ایک elite group ہے کچھ بڑی فرمز کا ان فرمز کے جو وکیل ہیں اس طبقے سے جو وکیل ہیں اور ان کی اولاد چاہے وہ اولاد نہ بھی کسی نے ایسے جو ان کا ایک الگ دب دب ہے جو کہ اس رینک ان فائل سے زیادہ ججز آتے رہے ہیں پرموٹ ہوکے اور ایک ہمارا جی ورکنگ کلاس وکیل ہے جنہ میں زیادہ تعلق ابائی طور پر سکتا ہے کراچی سے نہ ہو جو شہر دیر پروینس جس بینگ دیر سٹی جی جی شہر جو سارے سنجھ میں بسنے والے لوگوں کا ہے ہنڈی پرسنٹ تو وہ یہاں پہ آتے ہیں جیسے ان کو آنا چاہیے بڑے شہر کی طرف ہی لوگ کھچائیں گے نا تو ان کو لگتا ہے کہ جی ہمیں وہ ریگار نہیں ملتا ہمیں وہ سپیس نہیں ملتی ہمیں ایسا ڈانڈ ڈھوٹ ہوتی ہے ہمیں ججز وہ لیوے نہیں دیتے ریلیکس نہیں دیتے اور یہ تاثر کوئی ایک جج ہی جس اپنا کوٹ روم کنڈٹ کرتا ہے اس سے ثابت ہو سکتا ہے جی ججز ہو ڈو نوٹ کیر کہ آپ شہزادے ہو کی نہیں آپ کل پرسو کی بات ہے ہم نے دیکھا بڑے بڑے نامور وکیل ہیں جج صاحب غصے میں کہ جن دیسمیس پچاز آر کسٹ فر فائلنگ افریولیس کیس اور جس پہ لگا رہے ہوتے وہ ڈبل ٹرپل شہزادہ اب بھی شہزادہ بھی شہزادہ بیٹا بھی شہزادہ کچھ جس ایسے بھی ہوتے ہیں کچھ جس ایسے ہوتے میں نے دیکھا ہے کہ نیا وکیل ہوگا اس کو سمجھائیں گے بیٹا آپ نے یہ غلطی کی ہے میں دو آفتے بعد کی دیرہا ہوں آپ امنیڈمنٹ فائل کیجئے پھر سے میرے سامنے ٹیک اپ ہوگی اس کا سکتے اور ایک جج کو استعمال کر کے آپ پوری کو یہ نہیں کہ سکتے جی انہی پہ اندھا بروسہ ہے it comes to judges but definitely if you are the chief justice if you want that chief name and the power with it آپ نمائیہ ہوں گے زیادہ اور خاص طور پہ اگر آپ live stream ہیں تو آپ تو زیادہ نمائیہ ہوں گے تو یقینی طور پہ دیکھیں اس میں کوئی دورائیں نہیں ہیں پرسوں اگر قاضی صاحب بلے کا نشان دے دیتے ایک بہت بڑا طبقہ کہہ رہا ہوتا تو پھر ختم ہی ہوگی جی پھر dynasty politics ہی ہوگی پھر مروسیت ہی ہوگی ختم ہوگی جمہوریت آج کے بعد کسی پارٹی کو ضرورت ہی نہیں الیکشن کرانے کے لیے سب بادشاہ بن کے بیٹھے رہیں گے برباد کر کے رکھ دیا جمہوریت کو جمہوریت کی نرسری گھرہ توڑ دیا کچھ تو کوئی بھی نہیں ہوگا کچھ تو کوئی بھی نہیں ہوگا but right now it was not about PTI it was about the voter of PTI ہم PTI کے حقوق کی کم بات کر رہے ہیں کم سے کم میں میں PTI کے voter کی حقوق کی زیادہ بات کر رہا ہوں یار اس کے ساتھ جاتی ہوگی نا اگر اس کا دماغ بناوا تھا اس نے سوچاوا تھا اس کو جو بھی لیٹر جیسے بھی پسند تھا وہ باہر نکل کے vote کرتا آپ نے اس سے اس کا ایک رائٹ لے کے اس کو disenfranchise کر دیا ہے یہ بڑی ہے آپ نے ذات دی کی اور again آئین کی تشریح میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا کہ وہ کیا cases ہیں جن کی basis پر فیصلہ ہو سکتا تھا but نہیں ہوگا کوئی خوش worst case never always two people جو کہیں گے کہ غلط ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہی تھا مطلب ہے کہ ایک طرف لوگوں کا view ہے کہ یار civilians کا military court میں trial ایک طبقے کا view ہے میرا بھی اس طرح کا view ہے کہ civilians کا military court میں trial نہیں ہونا چاہیے ہرگز نہیں ہونا چاہیے even جو 2014-15 میں amendment کے ذریعے آپ جشت گردیوں کا trial کر رہے تھے میں نے اس وقت بھی results کیا تھا میرا موقف تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے آپ ایٹی سی کو مضبوط کریں قاضی فیزیسہ صاحب کا اس وقت جو موقف تھا dissenting note میں he was against bringing military courts to the constitution تین چار پیچ کا ان کا note تھا بلکہ اس سے بھی ظلم با انہوں نے کہا تھا یہ بالکل غراب practice ہے نہیں ہونی چاہیے but اگر آپ وہ نہ کریں تو ایک طبقہ کھڑ ہو کے بولے گا تو سر کل تو پھر کوئی بھی کھڑا ہو کہ کنٹورمنٹ میں گھسے گا core commander گھر میں یہ کرے گا یا تنصیبات پہ dialogue پیدا کرنا ہے جو consensus پیدا کرنا ہے اس کے لیے تمام stakeholders کو ایک minimum threshold کرنا پڑے گا کہ جی یہ lines نہیں cross ہوں گی in the fact کہ ان چیزوں پہ ہم compromise نہیں کریں گے we will make every effort to make our judicial system our anti-terrorism courts our other courts more effective مگر ہم military courts کی طرف نہیں جائیں گے دوسری طرف آپ یہ بھی حدود باندھیں گے کہ writing اس level کی نہیں ہو سکتی کہ ملک میں انارکی پھیل جائے جو ہوا 9th makeo میں دونوں perspective سے بات کرتا ہوں جو کہ public میں ہوتے ہیں میں کھلی بات کروں گا جو کہ I'm not from either party either side ایک کہتا ہے کہ جی یہ پی ٹی آئی نے کرایا پی ٹی آئی کی سوچی سمجھی سازش تھی بڑے نمائیہ لوگ تھے مقصود گروپ ہے جو اس میں لوگ تھے ان کے نام بھی دیئے گئے اگر یہ وہ تھا تو یہ بہت خوفناک تھا حد سے عادہ خوفناک تھا جو شہر کے اندر آپ نے یہ دیکھا اگر ان ویجیوز کو دیکھ کے جذبات میں عمر آتی اور عوام اور یہ کام کرتی تو اور نہ بھی آتی اور اگر آپ یہ کر رہے تھے تو پھر تو آپ ایک technically کو کی بات کر رہے تھے within the military اور وہ deadly ہوتا ہے وہ bloody ہوتا ہے وہ انعارکی کی ریسپی ہے وہ انقلاب جو ہے نا اس کے لیے میں اور آپ خون بہانے کے لیے تیار نہیں ہے جو کھڑے وے آگ لگا رہے تھے وہ ان کو بھی نہیں پتا کہ کیا ہونا تھا اس کے بعد کہ کیا ہونا تھا and think it from the perspective جو کہ اس وقت آپ کی military command تھی یار یہ تو direct attack ہے ہماری life کے اوپر بھی because that's how the history has been اگر آپ جو سا perspective دیکھیں جو کہا جاتا ہے کہ جی this was a false flag ٹھیک ہے یہ اگر false flag تھا تو یہ بہت ہی بڑا gamble تھا کہ آپ یہ ویجیوز زام کریں گے کہ لوگ گھس گئے ہیں کنٹورمنٹ میں لوگوں نے core commander اس کو آگ لگا دی ہے لوگ جو ہے میاں والی کے اندر بیس پہ attack کر رہے ہیں اور کیا پتا this actually triggers a wave amongst the people اور نکل آئے دس ہزار پندرہ بیس ہزار بندہ اور آپ اس کو کیسے control کریں گے geograffically ایک چیز ہو کیمرے کی آنکھ سے اجھل ہو صرف خبر آ رہی ہو فلانا جگہ پہ کوئی operation کوئی واردات کوئی چیز ہو رہی ہے تو آپ کہہ سکتے ہو جی encounter fake تھا کے نہیں تھا false flag تھا کہ اندر کیسے بند رہے ہیں کچھ لوگوں کے اوپر کچھ لوگ بری بھی ہو رہے ہیں کچھ لوگ نہیں بھی ہو رہے ہیں کچھ لوگوں کو سزائے دی جائیں گی point is it was a very tricky period which Pakistan went through اور اس طرح سے یہ جلاو گھراو سے یہ مار پیٹ سے either way what it was to اس طرف ملک کو نہیں لے کے جانا that is one thing which politicians should be clear about because سب کا نقصان ہوگا سب کا نقصان ہوگا ہم یہ انارکی afford نہیں کر سکتے ہمیں بچے کچھے جو ہمارے systems ہیں ان کو سمحالتے ہوئے آگے جانا ہے ترقی کی طرف جانا ہے dialogue building کرنی ہے proth and reconciliation کرنی ہے ماضی کی کچھ چیزوں کا احتساب شاید ممکن نہ ہو سکے مگر آج جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر accountability کے سوال اٹھانے اور کوشش کرنا ہے کہ مستقبل میں اب یہ مزید نہ ہو ایک basic minimum common agenda کے اوپر آپ لوگوں کو اکھٹا ہونا پڑے گا ورنہ معاملات آگے نہیں پڑیں گے ہم ایک tug of war میں رہیں گے ایک confrontation میں رہیں گے nobody will end up benefiting from it آخری سوال میں پوچھنا چاہوں گا کہ judicial reform آپ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اگر آپ اپنے نظر سے کس طرح دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں reform کی رگتا اس کا استیفہ آجائے گا جملے بڑے بڑے سینئر کوٹ ریپورٹرز نے دیئے ہیں میں سون کے حران تھا کہ ٹرے میں رکھ کے استیفہ دیا پیش کیا گیا اجاز صاحب کا یہ میں سن رہا ہوں پچھلے چار دنوں سے پوڈکاسٹ کے اوپر جملے بڑے خوف نا قسم کے جملے کہ میئر تھرٹ کے ایسے کر کے I don't know what it was what it is not but judicial reforms کی definitely ضرورت ہے not only do our courts need to increase in size they also need to be more accessible we technology والی بات کروں گا کہ پیپر وقت کم کریں technology پی پی دی ایف کے پر زیادہ جائیں ایک اچھی بات یہ کہ ہمارے جو کام بھی رہا ہے تفسیرات بھی آتے رہے ہیں خواہش بھی ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید ان کا تین سال کا ملتا پیچھے کیا سکتا ہوں for elevation as a high court judge میری primary practice criminal law ہے اور constitutional law ہے civil site پہ اتنی زیادہ نہیں اگر میں ایک فیر انیلیسز کروں in terms of the percentage work I do of course whatever we do we do diligently but in terms of more practice and more area covered تو it would perhaps be better کہ مجھے صرف criminal and constitutional society cases پہ رکھا جائے because ہم نے دیکھا کہ چودری افتخواہ صاحب بیٹھ گئے جنگ کو کچھ نہیں پتا corporate world کا business world کا record اقت جنازہ نکال دیتے ہیں اور ملک عربوں کا نقصان پہنچا دیتے یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ یہ نقصان ہوتا ہے پتا نہ international finding کا پتا نہ consortium کا پتا نہ بارو کا پتا نہ لینڈنگ کا پتا نہ کنسیسنسی کا پتا ان ٹرمز ان ٹرنیشنل ان ویسمنٹ پولیسی یہی پھر انہوں نے راجہ رینٹل جو تائق دیا گیا بڑا تحضیق آمیس راجہ پریز اشرف صاحب کو اور اس اگر ایک جج بیٹھا تمہیں تو تنخواہ مل رہی ہے نا تم جس چیز کے پینتالیس سال بطور وکیل ایکسپرٹ تھے تم وہی چیز آگے پریفارم کرو بھائی اسی ایریا کے اندر ہو جو خاص طور پر جو جو ہمارے کرمنل لاؤز ہیں جس میں آپ کی میرے حقوق بڑے متاثر ہوتے ہیں ریفارم میں سے بھرتیاں کرنے سے کام نہیں ہوگا خواتین کو انڈٹ کرنے سے اکیلے کام نہیں ہوگا خواتین بھی پروڈکٹ معاشرے کی ہوتی ہیں عورت اور بچے کو لے کے ہم لوگ سنسٹائز نہیں ہیں اقلیت ہوں کو لے کے غیر مسلم کو لے کے ہم لوگ سنسٹائز نہیں ہیں بہت زیادہ کام ہماری پولس پہ اور ہماری جوڈیشری پہ کرنے کی ضرورت ہے چھوٹی بچیاں جن کا مذہب بھی طور پر تبدیل کرایا جاتا ہے ان کو اگوا کر کے پھر نکاح شکاہ کر لیتے ہیں اور پھر ان بچیاں کیسے سال ڈیڈ دو کے بعد جو دوران پولیس کا رویہ ہوتا ہے عدالتوں کا رویہ ہوتا ہے پیپل برنگ دیر پرسنل فیملی اور ریلیجز ویلیو ملک چلتا ہے یونیفورم انٹرپیٹیشن آئین کے اوپر آپ کے کنزرویٹیو یا لبرل ہونے پہ نہیں چلتا وہ آپ گھر رکھ آنا پڑے گا ہو بہت سے قانون اچھے لگتے ہوں پاکستان کے اکسپ کرنا پڑے گا میں لوگوں کو اکثر یہ بات کہتا ہوں ہماری تاریخ ہے ہمیں کمپاؤنڈ نیشن ہمیں وہ بھی نہیں ہونا چاہیے جو امریکہ کی محبت میں ہم سارے جہادی پیدا کر رہے تھے اور ہمیں یہ بھی رقص بھی ہے موسیقی بھی ہے ہمارے مزار پہ جانے کا کلچر بھی ہے ہمارے ہمارے ہمدونات کا سلسلہ ہے بھی ختم نیاز بھی نہیں بھی ہے تمام تر چیزیں ہیں ہمیں اس کو لے کے ساتھ چلنا ہے اگر آپ بلکل مختلف معاشرہ چاہتے ہیں بلکل ہی چیز چاہتے ہیں تو بھئی اس کے لئے تو آپ ٹرائیول کرتے ہیں مرنہ آپ ٹرائیول کیوں کریں گے کراچی میں اگر فور ٹوینڈی ڈیسٹ کھول دیں گے تو ایمسر ڈیمسر ڈیمسر جائے گا یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ایمسر ڈیمسر لوگ اس لیے جاتے یا یا ہم تھر بھی سترا سے مونجو دارو بھی سترا انجوئ نہیں کرتے جیسے وہ ہماری ہسپیٹیلیٹی دیکھے گلی محلوں میں ریسٹوانٹ جیسے ہوں ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے تو گیون ہے کسی سے ملو کے دو منٹ بات کر لو کہ بھائی چائے پیئیں گے گوریاں کیا کلچر نہیں گورا کہتا تائم کم ہے بھائی یہ نہیں کہ وہ بد اخلاق لوگ ہیں سب کچھ یہ فیل ہے بھائی تو کچھ چیزیں ایسی جو یونیفارم ہر جگہ ہونی چاہیئے ایسے ٹرافیک لاؤز ہر جگہ ہونی چاہیئے کانون کی پاسداری بغیرہ یہ ہے یہ بیوٹی ہے پاکستان کی اس کو پریزرف کر کے اس کا جو کلچر اس کو اپریشییٹ کرتے ہوئے چلیں ہر چیز نیو یورک سے امریکہ سے ایمپورٹ کر کے یورپ سے یعنی لگائی جا سکتی اور ہم نے خاص فرمہ مشرف صاحب کے دور میں بڑا یہ کانونٹر کانون اگر پوچھ کے نہ آئیں کنسلٹ کر کے نہ آئیں تو تلخیاں ہوتی ہیں اتفاق رائے پیدا نہیں ہو پاتا اناک مسئلے بھی آ سکتے ہیں مسٹرس ہی پیدا ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے سب نے امادہ ہو جانا تھا مگر جب آپ کو لگتا ہے نیو کہ یہ فیصلہ جو ہے کسی بھائر والے نے کیا ہے اس طرح میں آپ کو مثال دیتا ہمارے روایتی انداز میں کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اگر آپ جا کے والدین کو کہنا کہ مجھے یہ لڑکی پسند آگئی ہے تو والدین آگے سے کہتے ہیں بیٹا پوچھ رہے بتا رہے کیونکہ ہماری مرضی سے ہونی تھی نا تو یہ لڑکی پسند ہے آپ ان کی والدہ سے بات کر دیکھ لیں ہو سکتا ہے وہ لڑکی واقعی میں بہت اچھا یا لڑکا واقعی بہت اچھا اور آپ کے امی بہت اچھا لگ لگ جی ہے یا بس ہے آئے نا مجھے پیکاچو جبران بہت شکریہ آپ نے کافی وقت دیا خاص طور پر جو آپ کیمپین کے ظاہرے دائرے میں جا رہے ہیں پی ایس 110 سے جبران ناصر کھڑے ہو رہے ہیں مائک کا نشان ہے آپ نے ان کی بات سنی اتنے عرصے سے آپ جانتے بھی آپ فالو بھی کرتے ہیں کافی انڈیپ رہی کر سکتا ہے کرنا چاہیے مگر کرے گا کون پندرہ لاکھ تو کوئی رقم ہی نہیں کسی ایم پی کے لئے ایک جلسے کا خرچ اتنا نہیں ہوتا ہوگا خیر آپ نے ان کی باتیں سنی ان کی ڈیٹیلز نیچے مینشن ہیں دسکرپشن پر وہاں جا کے آپ فالو کر سکتے ہیں ٹوٹر پہ اور دوسری جگہوں پہ بھی ساتھ ہی ساتھ آپ سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے اگر آپ نے نہیں کیا آپ سے ملاقات ہو دی اگلی اپیسوڈ پہ کسی اور گیس کے